منچ پر بیٹھے ہوئے سبھی آدھرنی ہیں سجنوں اور ناسک کے سبھی اگرگنی نتروں میں آزادی بچاؤ آندولن کے کام میں لگا ہوا ہوں یہ کام میں کوئی بہت خوشی سے نہیں کر رہا ہوں میرے دل میں کچھ درد ہے اس دیش کی حالت کو دیکھ کر یہ اس کا پرنام ہے آزادی بچاؤ آندولن اور یہ درد کیا ہے درد یہ ہے کہ ہندوستان کی جو حالت ہے آج کے سمعے میں معنی آزادی کے پچاس سال کے بعد بھی وہ اتنی دردنیہ ہیں اتنی شوچکارک ہے پریشان کرنے والی ہے کہ جو کسی بھی سمویدنشیل آدمی کو اندر سے ہلا سکتی ہے مجھے جو سب سے بڑا دکھ ہے اس دیش کی حالت کے بارے میں وہ دکھ اس بات کا ہے کہ یہ دیش آزاد جرور ہوا ہے اور ایک طرف ہم آزادی کے پچاس سال کی سونج انتی کی بات بھی کر رہے ہیں لیکن سچائی میں یہ دیش جتنا غلام انگریجوں کے زمانے میں تھا اتنا ہی آج بھی ہے بس فرق اتنا ہے میں اس کو ایسے کہتا ہوں کہ آزادی کے پہلے اس دیش میں گورے انگریجوں کا ساشن چلتا تھا اور آزادی کے بعد اس دیش میں کالے انگریجوں کا ساشن چل رہا ہے مالی جو لوگ اس دیش پر ساشن کر رہے ہیں جو راج کر رہے ہیں وہ شریر سے دکھنے میں ہندوستانی ہیں لیکن آتما ان سب کی انگریجیت والی ہے اور مجھے دکھ ایک دوسری بات کا اور ہے کہ ہندوستان کی آزادی کے لیے اپنی جان قربان کرنے والے لاکھوں کروڑوں کرانتکاریوں میں جو سپنا دیکھا تھا اس دیش کی آزادی کا وہ سپنا کہیں سے بھی پورا ہوتا ہوا نہیں دکھائی دیتا اس دیش کی آزادی کے لیے جو کرانتکاری لڑ رہے تھے جو آندولن میں لگے ہوئے تھے ان کرانتکاریوں کے من کے سپنے کیا تھے تو سبھی لوگ ایسا مانتے تھے کہ جب آزادی مل جائے گی تو اس دیش میں رام راج آ جائے گا انگریجوں کی تراسوادی سرکار سے مکتی مل جائے گی اور جب رام راج کی کلپنا ہوتی تھی ان کرانتکاریوں کے من میں دلوں میں تو وہ کرانتکاری اکثر دو تین باتیں کہا کرتے تھے ایک بات تو یہ کہی جاتی تھی کہ جب اندوستان آزاد ہو جائے گا تو اس دیش میں کوئی بھی گریب نہیں ہوگا دوسری بات یہ کہی جاتی تھی کہ جب اندوستان آزاد ہو جائے گا تو اس دیش میں کوئی بے روجگار نہیں ہوگا تو یہاں سے گریبی ختم ہو جائے گی بے روجگاری ختم ہو جائے گی تیسری بات یہ کہی جاتی تھی کہ انگریجوں کی سرکار ہندوستان کی جنتہ کو جس طرح سے لوٹتی ہے جس طرح سے پریشان کرتی ہے آزادی ملنے کے بعد جو سرکاریں بنیں گی وہ ہندوستان کی جنتہ کو نہیں لوٹیں گی اور وہ اس دیش کی جنتہ کو پریشان نہیں کریں گی ایک سب سے مہتفور بات جو اس دیش میں کہی جاتی تھی جس کو قریب قریب ہر بڑا کرانتکاری نیتا کہتا تھا گاندی جی بھی اس کو کہا کرتے تھے ایک بار گاندی جی سے پوچھا گیا تھا کہ آزادی کے بعد کے ہندوستان کے بارے میں آپ کا سپنا کیا ہے ایک ویدیشی پترکار تھا اس نے پوچھا تھا باپو سے کہ جب آزادی مل جائے گی بھارت کو تو کیسا ہندوستان کا کلپنا کیسی ہندوستان کی کلپنا آپ کے من میں ہے تو گاندی جی نے ایک ہی لائن میں جواب دیا تھا اس کا کہ آزادی کے بعد کے بھارت میں اگر انگریج چاہیں گے تو رہ سکتے ہیں مجھے انگریجوں سے کوئی نفرت نہیں ہے انگریج چاہیں گے تو ہندوستان کے مہمان بن کر رہ سکتے ہیں لیکن انگریزیت نہیں رہے گی تو اس پترکار نے پوچھا کہ باپو یہ انگریجیت سے آپ کا مطلب کیا ہے تو گاندی جی نے کہا کہ انگریجیت کا مانے ہے ہندوستان کی وہ ساری کی ساری ویوستہ جو انگریجوں دوارہ چلائی گئی ہے ادھارن کے لیے انگریجوں کی چلائی ہوئی سکشن پدھتی کو گاندی جی انگریجیت مانتے تھے انگریجوں کی چلائی ہوئی نیائے پدھتی کو گاندی جی انگریجیت مانتے تھے انگریجوں کی چلائی ہوئی ساشن پدھتی کو گاندی جی انگریجیت مانتے تھے انگریجوں کی چلائی ہوئی پارلمنٹری ڈیموکرائٹک سسٹم کو گاندی جی انگریجیت مانتے تھے تو وہ کہا کرتے تھے کہ جب انگریج چلے جائیں گے اور سوراج آ جائے گا تو ہندوستان میں یہ کوئی بھی ویوستہ نہیں چلے گی جو انگریجوں نے چلائی ہے اور آزادی کے بعد ہم اس دیش میں ایک سودیشی کی ویوستہ چلائیں گے گاندی جی کے رام راجی کے سپنے میں سب سے مول بات یہی تھی اور انہوں نے ایک بار اور کہہ دیا تھا ایک اور دوسرے پترکار کے جواب میں کہ یہ رام راجی کیسا ہوگا تو گاندی جی نے کہا کہ میرے رام راجی کی کلپنا ہے جس میں گیارے ورت دیش کی نیتیوں کے روپ میں چلائے جائیں گے تو وہ گیارے ورت کون سے ہیں جو انہوں نے دیئے اس دیش کے لیے ستیا اہنسا برمچر اسنگرہ اور ایسے ایسے گیارے ورت ہیں ان میں ایک مہتپور برت ہے سودیشی اور وہ کہتے تھے کہ سودیشی کے بینا رام راجی ہو نہیں سکتا ایسی ہی کلپنا گاندی جی جیسے بہت سارے دوسرے نیتاؤں کی بھی تھی جیسے کبھی کبھی میں ایک دوسرا ادھارن اور دیتا ہوں کشری شبھاس شنڈر بوش جنہوں نے آجاد ہند فوج بنائی تھی اور اس کا آفیس ہندوستان میں نہیں تھا ہندوستان کے باہر تھا اور وہ ایک اپنے طریقے سے کرانتکاری طریقے سے ہندوستان کو آزاد کرنے کی لڑائی لڑ رہے تھے تو ان کا بھی ایک بہت ایتحاسک بھاشن ریڈیو پر ٹیلی کاسٹ ہوا تھا جو انہوں نے رنگون سے دیا تھا اس بھاشن میں انہوں نے بھی یہی کہا تھا مانے گاندی جی ست اہنسہ ستیاغرہ کے راستے سے آزادی لانے کی کوشش کر رہے تھے اور سبھاس شنڈر بوس وہ سارے طریقے اپنانا چاہتے تھے جس سے انگریجوں کو مار کر بھگایا جا سکے فوج بھی بنانی ہے آکرمن بھی کرنا ہے مار بھی دینا ہے انگریجوں کو کوئی سپاہی مل جائے گا تو اس کو نمستے نہیں کر لینا ہے تو دو الگ الگ ایکسٹرین کے نیتا تھے اس دیش میں ایک باجو میں کرانتکاریوں کا نیتر تو کرنے والے سبھاس شنڈر بوس بگت سینگ چندر شیخ آزاد پانٹیاں ٹوپے اور یہ سب تھے اور دوسرے باجو میں مہاتمہ گاندی اور ایسے تمام دوسرے لوگ بھی تھے لیکن سپنوں میں کوئی انکر نہیں تھا میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جو سپنا مہاتمہ گاندی کا تھا ہندوستان کے بارے میں وہی سپنا سبھاس شنڈر بوس کا بھی تھا اور وہ بھی یہی کہا کرتے تھے کہ جب ہندوستان آزاد ہو جائے گا تو اس ہندوستان میں ہمارے سب کچھ جو ہے ہندوستانی طریقے سے چلے گا انگریوجوں کے طریقے سے ہم کچھ بھی نہیں چلانے والے اس دیش میں انگریوجوں کی کوئی بھی نیتی اس دیش میں نہیں چلے گی تو ان کے سپنے گاندی کے سپنے ہندوستان کے ان کروڑوں کرانتکاریوں کے سپنے جنہوں نے اپنی جان قربان کی وہ کوموگیش ایک جیسے تھے ایک دو ڈگری کا فرق ہو سکتا ہے اس سے زیادہ فرق نہیں تھا ان سپنوں میں مجھے جو درد ہے وہ اس بات کا ہے کہ آج آزادی کے پچاس سال میں ان سپنوں کا کیا ہوا کیا ہوا اس دیش میں کونسا ایسا گرہن لگ گیا اس دیش پر کہ ایسا اچھا دیش جس کے بارے میں ساری دنیا میں کہا جاتا تھا کہ جگت گرو ہے وہ دیش آج گڑھے میں گرنے کی تیاری پر ہے کیا ہو گیا ہے ایسا کونسی پرابلم ہے میں کبھی کبھی بزرگوں سے بات کرتا ہوں سیکھنے کے لیے میرے گھر میں میری ایک دادی ماں ہے جو آزادی کی لڑائی میں شامل تھی انیس سو بیالیس کی لڑائی میں شامل تھی شاید اسی کے سنسکار مجھے ملے ہیں تو کبھی کبھی میں جب اس کے پاس جاتا ہوں اس سے باتیں کرتا ہوں تو پوچھتا ہوں کہ آپ لوگوں نے جب اپنی جان کو ہتیلی پر لے کر بیالیس کی لڑک میں گھر چھوڑ کر کوئی چنڈیا موومنٹ میں شامل ہونے کا سنکل لیا تھا تو کونسا سپنا تھا آپ کے من کا تو وہ کہتی ہے کہ سپنے تو ہمارے بہت اونچے تھے تو میں اس سے پوچھتا ہوں کہ تم نے تو سیدھے دیکھا ہے میں نے تو دیکھا نہیں میں نے صرف سنا ہے ان سپنوں کے بارے میں آپ کو کیا لگتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ اب مجھے شرم آتی ہے کہ ہم نے ایسے دیش کے لیے آزادی کی لڑائی لڑی ہے اس سے زیادہ افسوس کا کوئی دوسرا وقت تب ہو نہیں سکتا ایک ایسے ویکتی کا ایک ایسی محلہ کا جو خود شامل تھی بیالیس کی لڑائی میں ایسے اور بھی بزرگوں سے میں ملتا ہوں سب لوگ ایک ہی بات کہتے ہیں کبھی کبھی تو ایکسٹریم کا جواب مجھے ملتا ہوں میں تو پورے دیش میں گھومتا ہوں لوگوں کی پرتکریاں بھی پوچھتا ہوں جو مجھے ملتی ہیں تو یہاں تک ملتی ہیں کہ راجی انگریجوں کا راج آج سے زیادہ اچھا تھا یہ بھی لوگ کہہ دیتے ہیں مجھ کو کئی بات تو میں ان سے پوچھ لیتا ہوں کہ کیا آپ کے من کی غلامی ابھی تک گئی نہیں ہے جو آپ کہتے ہیں کہ انگریجوں کا راج آج سے زیادہ اچھا تھا تو وہ کہتے ہیں کہ یہ من کی غلامی نہیں ہے یہ ہم اپنے درد سے کہہ رہے ہیں خوشی سے نہیں کہہ رہے ہیں کہ انگریجوں کا راج یہ آج کی راج سے زیادہ اچھا تھا اور اکثر میں پوچھتا ہوں کہ ادھارن کے لئے بتائیے کون تھی ایسی چیز تھی تو کہتے ہیں کم سے کم سرکشہ تو تھی کم سے کم ہمارے من کے سنکلپ تو تھے کم سے کم اتنے مانسک روپ سے تو گلام نہیں ہوئے تھے جو آج ہیں تو ایسے جواب اکثر سارے دیش میں سننے کو مجھے ملتے ہیں تو دکھ اور بڑھ جاتا ہے کہ کیا سپنے دیکھے تھے اس دیش کے لئے کبھی کبھی میرے من میں ایسے کلپنایں عجیب و غریب آتی رہتی ہیں میں کبھی کبھی سوچتا ہوں مان لیجئے وہ سارے کے سارے کرانتکاری جو قربان ہو گئے اس دیش کی آزادی کے لئے سورگ سے کبھی کلپنا کریے واپس آ جائیں اس چمین پر اور دیکھیں اس دیش کو کہ دیکھیں ہمارے ہندوستان کو جس کو ہم آزاد کروا کے لائے تھے اور سوپ کرائے تھے اس دیش کا کیا حال ہے اگر مان لیجئے وہ بائی دوے آ جائیں ایسی کوئی ویوستہ ہو پربو کی کرپا ہو جائے تو میں آپ سے بہت درد سے کہہ رہا ہوں کہ وہ آج کے ہندوستان کو دیکھ کر شاید آتم ہتیا کرنا پسند کریں گے ایسا دیش ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں یہ کیسے ہو گیا ہے ہوا ہے تو کہیں کوئی گڑبڑی ہوئی ہوگی کہیں کوئی چوک ہوئی ہوگی کئی بار کیا ہوتا ہے کہ جب خوشی بہت زیادہ ہوتی ہے نا تو اپنی گلتیاں پتا نہیں لگتی شاید ایسا ہی کچھ ہوا ہوگا انیس سو سینتالیس میں کیونکہ خوشی اتنی زیادہ تھی سرکار بنانے کی اور سبتہ حاصل کرنے کی تو اس میں کیا کیا گلتیاں ہوئیں وہ کسی نے دھیان بھی نہیں دیا ہوگا اور آج یہ لگتا ہے کہ اگر تھوڑا سا دھیان دیا گیا ہوتا تو دیش کی یہ دردرشاہ نہیں ہوتی جو آج ہم دیکھ رہے ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے کیا دردرشاہ ہے اس دیش کی میرے من میں جو درد ہے اس میں ایک سب سے بڑا درد یہ ہے کہ اس دیش سے انگریج چلے گئے 1947 میں لیکن انگریزیت نہیں گئی اس دیش سے اور انگریجوں کے زانے کے بعد اس دیش میں انگریزیت اور گہری ہوتی چلی گئی ہے منہ جتنی انگریزیت اس دیش میں آزادی کے پہلے نہیں تھی اس سے کئی گناہ جادہ انگریزیت اس سمیں دیش میں ہر طرف دکھائی دیتی ہے جیون کے ہر کھتر میں وہ چاہے راجنیتی ہو وہ چاہے ارطھ ویوستہ ہو وہ چاہے سمانچ کی ویوستہیں ہو وہ چاہے ہماری سانسکرٹک پرمپرائیں ہو ہر جگہ وہ انگریزیت کے درشن مجھے ہوتے ہیں جس انگریزیت کو بھگانے کے لیے کروڑوں کروڑوں لوگوں نے قربانیاں کر دیں اپنے جیون کی وہ انگریزیت کیا ہے اس کو سمجھنا چاہیے اور گلتی کیا ہوئی ہے گلتی ہوئی ہے گاندی جی نے جو دیکھا تھا اس کے ٹھیک الٹا ہوا ہے گاندی نے تو دیکھا تھا کہ انگریج چاہیں تو رہیں انگریزیت چلی جائے لیکن ہوا اس کا الٹا انگریجوں کو بھیج دیا گیا اور انگریزیت کو اس دیش میں باقاعدہ رکھا گیا اور نہ صرف رکھا گیا اس پہ تعلی بجانے کی بات نہیں ہے یہ دکھ کی بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں اور آپ لوگ اتنا تو سمجھئے کہ کب تعلی بجانی چاہیے کب نہیں بجانی چاہیے تو دکھ جو ہے وہ یہ ہے کہ انگریج تو چلے گئے ہیں لیکن انگریزیت تو گہری ہوتی چلی جا رہے یہ لگاتا ہے اس دیش میں اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ کیا کوئی آزادی آ گئی ہے اس دیش میں جس انگریزیت سے آزاد ہونے کی ہماری کلپنا تھی ہمارے سنکلپ تھے اس انگریزیت سے کہیں ہم آزاد دکھائی دیتے ہیں ادھارن کے لیے انگریجوں کے زمانے میں اس دیش میں مانسک گلامی مانی جاتی تھی کی زیادہ تھی اور وہ مانسک گلامی میں کیا ہوتا تھا کہ ہندوستان میں انگریجوں کی سرکار اتنے اتیاچار کرتی تھی اتنا لوگوں کے اوپر دشکرم کرتی تھی اتنا لوگوں کو پرتاڑت کرتی تھی پھر بھی انگریجی سرکار کے جو بڑے ادھکاری تھے ان کا ہندوستان میں سواگت ہوتا تھا جیسے میں اکثر ایک ادھارن دیتا ہوں کہ سن انیس سو گیارے میں انگریجوں کا راجہ آیا تھا اس دیش میں اس کا نام تھا جارج پنچم انگریجی میں اس کو جارج ففت بھی کہتے ہیں تو جارج پنچم آیا تھا اس دیش میں ہندوستانیوں میں کرانتکاریوں کا ایک سموہ تھا جو مانتا تھا کہ جارج پنچم کو اس دیش میں نہیں آنا چاہیے تو وہ سموہ اس کا ویروت کرتا تھا لیکن ہندوستان میں ایسے لوگوں کا بھی ایک سموہ تھا جو جارج پنچم کا سواگت کرتا تھا تو جارج پنچم کا سواگت کرنے والا سموہ کونسا تھا جورج پنچم کا سواغت کرنے والا سموہ تھا جن کو انگریجوں کی سرکار سے کوئی نہ کوئی منافع ملتا تھا جن کو انگریجوں کی سرکار سے کوئی نہ کوئی سوویدھا ملتی تھی جو انگریجوں کی سرکار کے پوشت کیے گئے تنتر سے اپنے آپ کو جوڑ کر رکھتے تھے تو ایسا ایک ورگ تھا اس دیش میں یا ہم اس کو بہت بلنٹ بھاشا میں کہیں تو انگریجوں کا چاٹکار ورگ تھا اس دیش میں سائیکو فینٹ تھے کچھ انگریجوں کے تو جو انگریجوں کا چاٹکار ورگ تھا وہ انگریجوں کے سواگت میں لگا رہتا تھا انگریجوں کے گلگان میں لگا رہتا تھا یہ اکثر ہوتا تھا تو انیس سو گیارے کے سال میں جب جورج پنچم آیا اس دیش میں تو جو لوگ انگریجوں کے سائیکو فینٹ مانے جاتے تھے چاٹکار مانے جاتے تھے ان لوگوں نے جورج پنچم کا خوب جبرجست طریقے سے سواگت کیا تھا اس سمیں میں آپ کو یاد دلاؤں شری سورگیہ لوکمان نے تلک نے یہ کہا تھا کہ کاش یہ دیش آزاد ہوتا تو ہم کو یہ دردن نہیں دیکھنا پڑتا دردن کیا تھا کہ جورج پنچم کا سواگت کرنے کے لیے ہندوستانی لوگ ہی کھڑے ہوئے ہیں اس کو تلک جی دردن مانتے تھے کہ یہ دردن تو نہ دیکھنا پڑتا اگر ہم آزاد ہوتے تو تو اتنی بڑی بات جو انہوں نے کہی یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی کہ کاش ہم آزاد ہوتے تو یہ دردن تو نہ دیکھنا پڑتا جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ انگریجوں کا سواگت کیا جا رہا ہے اور اس کا سواگت کیا جا رہا ہے جو ہمارے اوپر اپتی اچار کرتا جو ہم کو مارتا ہے جو ہم کو پیٹتا ہے جو ہم کو لوٹتا ہے ایسے راجہ کا سواگت ہونا چاہیے یا بہشکار ہونا چاہیے تو ان کے گروپ کی طرف سے انہوں نے کوشش کی تھی اور بہشکار کا کال دیا تھا کہ جورج پنچم کا ہم بہشکار کریں گے لیکن چونکہ انگریجوں کا ساشن تھا انگریجوں کی ویوستہ تھی اس دیش میں تو انگریجوں کا ساشن اور انگریجوں کی ویوستہ کے کارن دیش کے لوگ مجبور تھے کہ سرکار انگریجوں کی ہے تو انگریجوں کی سرکار ہے تو وہ جو فیصلہ کرے گی وہ ماننا پڑے گا دیش کے لوگوں کو تو انگریجوں کی سرکار نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ جورج پنچم کا ہندوستان میں سواگت ہونا چاہیے تو مجبوری تھی دیش کے لوگوں کی کیونکہ ہم انگریجوں کے گلام تھے تو وہ مجبوری مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ انیس سو گیارے کے سال میں چونکہ ہم انگریجوں کے گلام تھے اس لیے جورج پنچم کا ہندوستان میں آنا ایک بڑی درگھٹنا تھی اور تلک ساتھ کے شبدوں میں کہ یہ دردن نہ دیکھنا پڑتا اگر ہم آزاد ہوتے یہ بات ایک باجو میں تھوڑی دیر کو رکھ دیں پھر ہم کلپنا کریں کہ ابھی اس سال آزادی کے پچاسویں سال میں اکٹوور کے مہینے میں بارے تاریخ کو جب برٹین کی رانی ایلیزابیت ہندوستان میں آئی تو کیا سر پیٹیں اپنا ہم کیونکہ ابھی تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہم تو انیس سو گیارے میں گلام تھے ہم تو مجبور تھے تو چونکہ انیس سو گیارے میں ہم گلام سے مجبور تھے اس لئے جورج پنچم کا سواگت کرنا ہماری مجبوری تھی اب انیس سو ستانوے میں ہم آزاد ہیں ہندوستان آزادی کی سونجنتی منا رہا ہے پچاس سال ہو گئے ہیں گلامی جا چکی ہے یہاں سے انگریج جا چکے ہیں تو آزادی کے پچاس سال میں رانی ایلیزابیت کا سواگت کرنے کی کونسی مجبوری ہے ہماری کونسی مجبوری ہے یہ سمجھ میں نہیں آتا مجھ کو اور یہ مجبوری کسی ایک دو سنسٹھا کی طرف سے دکھائی گئی ہوتی کسی ویتیگت اس طرح پر کسی نے دکھائی ہوتی تو سمجھ میں آتا ہے لیکن یہ مجبوری سرکار نے دکھائی ہماری اور اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہندوستانی سرکار ہے بھارت کی سرکار ہے تو بھارت کی سرکار کی وہ کونسی مجبوری ہے کہ آزہ پچاس سال کے بعد بھی ہمیں برٹین کی رانی کا ویسے ہی سواگت کرنا پڑتا ہے جیسے ہم گلامی کے دنوں میں کیا کرتے تھے یہ کونسی مجبوری ہے اور اگر کوئی مجبوری ہے تو اسے سمجھنا چاہیے ہم کو کیونکہ یہ مجبوری کوئی بھارت سرکار کی نہیں ہے یہ پورے راشتر کی مجبوری ہے جب جورج پنچم آیا تھا انیس سو گیارے میں تو اس کا اکیس توپوں سے سواگت کیا گیا تھا کیونکہ ہم گلام تھے اب آزہ دی کے پچاس سال میں جب رانی ایلیزاد اتھائی تو اس کا بھی اکیس توپوں سے سواگت کیا گیا کیونکہ ہم آزاد ہیں یہ ترک کچھ سمجھ میں آتا جب جورج پنچم آیا تھا اس دیش میں تو اس کے پاس نہ تو ویزا تھا نہ پاسپورٹ تھا کیوں نہیں تھا ویزا اور پاسپورٹ کیونکہ جورج پنچم راجہ تھا انگلینڈ تھا اور ہم تھے گلام انگلینڈ کے تو اس کو ہندوستان میں آنے کے لیے نہ تو ویزا کی ضرورت تھی نہ پاسپورٹ کی ضرورت تھی تو یہ بات انیس سو گیارہ میں سمجھ میں آتی ہے لیکن آج انیس سو ستانوے میں جب مہارانی آئی اس دیش میں تو اس کے پاس بھی ویزا نہیں تھا پاسپورٹ نہیں تھا تو یہ مجبوری اب کیا ہے اس سمیہ کی مجبوری تو ہم کو سمجھ میں آتی ہے کہ ہم گلام ہیں انگلینڈ کے کہ انگلینڈ کے راجہ ہمارا راجہ ہے تو اس کو لانے کے لیے ہندوستان میں نہ تو ویزا کی ضرورت ہے نہ پاسپورٹ کی ضرورت ہے تو انیس سو ستانوے کے سال میں تو ہم آزاد ہیں اور آزادی کے پچاس سال پورے کر چکے ہیں تو اب یہ کون سی مجبوری ہے کہ رانی الیزادیت کو بھی ہندوستان میں بلایا گیا بنا پاسپورٹ اور بنا ویزا کے اب کیا مجبوری ہے اور مجبوری اس سے بھی اوپر چلی گئی کم سے کم انیس سو گیارے میں جو مجبوری نہیں تھی وہ اس سال ہم نے دیکھی کہ انیس سو گیارے کے سال میں کم سے کم یہ درگھٹا نہیں ہوئی تھی کہ کنگ جورج کا سواگت کرنے کے لیے ہندوستان کے کسی بڑے سے بڑے نیتا کا اپمان کیا گیا ہو یہ کم سے کم نہیں ہوا تھا انیس سو گیارے کے سال میں لیکن یہ اس سال ہو گیا کیا ہو گیا کہ رانی ایلیزابیت کا سواگت کرنے کے لیے ہندوستان کے راشترپتی کا اپمان کیا گیا اور کیا اپمان کیا گیا رانی ایلیزابیت کا سواگت کرنے کے لیے بھارت سرکار نے ایک نمنترن پتر چھپوایا انویٹیشن کارڈ تو اس نمنترن پتر میں کیا ہوا کہ رانی ایلیزابیت کا نام اوپر تھا اور ہندوستان کے راشترپتی کا نام نیچے تھا نیم ہمارے دیش میں کیا ہے نیم ہمارے دیش میں یہ ہے کہ کوئی بھی باہر کا اچتھی آئے چاہے راسترپتی ہو یا پردان منتری ہمارے دیش میں ہمارا راسترپتی سروچ ہوتا ہے یہ نیم ہے سمویدھان میں ہے راسترپتی سے اوپر کوئی دوسرا ویکتی نہیں ہو سکتا چاہے باہر کا کتنے ہی بڑے سے بڑا راسترپتی آ جائے یا پردان منتری آ جائے تو اگر یہ نیم ہے تو ہندوستان میں وہ کونسی مجبوری ہوئی جس سے رانی کا نام اوپر گیا اور راسترپتی کا نام نیچے گیا یہ بات ہم لوگوں کو برداشت نہیں ہوئی کیونکہ تھوڑا ابھی سمویدھنا جندہ ہے من میں اور اسی دن لگا جس دن وہ نیمانترن کارڈ میرے ہاتھ میں آیا کہ یہ کوئی بہت بڑا اپمان ہوا ہے اس دیش کا راسترپتی کا اپمان ہی نہیں ہے سارے دیش کا اپمان ہے یہ تو بھارت کی سرکار پورے دیش کا اپمان کیسے کر سکتی ہے یہ مجبوری سمجھ میں آنی چاہیے تو اس مجبوری کو سمجھنے کے لیے ہم لوگوں نے ایک پریس کانفرنس کیا آزادی بچاؤ آندولن کی طرف سے اور اس پریس کانفرنس میں ہم نے پترکاروں کو کہا کہ دیکھئے یہ اتنی بڑی درگھٹنا ہوئی ہے آزادی کے پچاس سال میں کہ جب سرکار نے خود راشترپتی کا اپمان کیا ہے اور راشترپتی کا اپمان مانے بھارتی یا سمجھن کا اپمان کیا ہے کیونکہ راشترپتی اور سمجھن دو الگ چیزیں نہیں ہیں اس تیش میں سمجھن کی سروچ شکتی راشترپتی میں نہت ہے ایسا مانا جاتا ہے تو نہ صرف یہ راشترپتی کا اپمان ہوا ہے بلکہ سمجھن کا اپمان ہوا ہے اور صرف سمجھن ہی کیوں پورے راشتر کا اپمان ہوا ہے کیونکہ راشتر پتی راشتر پرمک ہے نیم اور قانون کی انسار تو وہ چونکہ راشتر پرمک ہے تو اس کا نام ہمیشہ اوپر جانا چاہیے باہر کا کوئی بھی عطیت ہی آئے گا اس کا نام اس کے نیچے ہو سکتا ہے اوپر تو نہیں ہو سکتا تو یہ مجبوری کیسے ہو گئی جب اس بات پر پترکاروں سے بات چیت کی تو کئی پترکاروں کو لگا کہ آپ کی بات بہت گمبیر ہے تو جن کو لگا کہ یہ بات بہت گمبیر ہے انہوں نے اس بات کو فرنٹ پیج پر چھاپا اور جیسے ہی دلی کے اخواروں میں یہ بات فرنٹ پیج پر چھپی ہنگامہ مچا پھر اور ہنگامہ جب مچا تو ایک پترکار نے مجھ سے کہا تھا کہ راجیب بھائی کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ گلتی سے ایسا ہو گیا ہو تو میں نے سہج روپ سے کہہ دیا کہ ہو سکتا ہے گلتی پٹنگ پریس میں یہ نمنترن پتر چھپا ہو وہاں کے سب لوگ پڑھے لکھے ہی ہو انگریجی اگر نہیں جانتے ہوں گے تو نام اوپر نیچے ہو سکتا ہے بہت سوابہ بھی کہہ یہ تو جروری نہیں ہے میں نے مان لیا ایک پترکار نے مجھے کہا سہج روپ سے میں نے بھی مان لیا سہج روپ سے کہ ایسا ہو گیا ہوگا لیکن شام کو بھارت سرکار کے پروکتہ نے ایک عدھکارک بیان دیا اور وہ بیان کیا دیا کہ برٹین کی رانی کا نام نمنترن پتر میں اوپر خوب سمجھ بوجھ کر چھاپا گیا ہے تو اس کے کچھ گہرے ارث ہیں جب سرکار کی طرف سے یہ اسٹیٹمنٹ آ گیا کہ برٹین کی رانی کا نام نمنترن پتر پر اوپر بہت سمجھ بوجھ کر چھاپا گیا ہے اور یہ اخوار میں چھپ گیا تم مجھے لگا کہ جرور کوئی سیریس بات ہے تو میں نے میرے ایک دوست سے پوچھا دلی میں سپریم کورٹ میں وہ وکیل ہے میں نے اس سے کہا کہ بھئی تم کو کیا لگتا ہے بھارت سرکار نے یہ جو کہہ دیا ہے اس کی کوئی لیگل ویلیڈیٹی ہے کیا تو اس نے مجھے کہا کہ ہو سکتا ہے اس کی لیگل ویلیڈیٹی ہو ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے اس کی کوئی لیگل ویلیڈیٹی ہو یہ اس نے کہا مجھ سے تو میں نے کہا کہ اس بات کو اگر پتا کرنا ہو کہ اس کی لیگل ویلیڈیٹی کیا ہے تو کیا کرنا چاہیے تو اس نے یہ کہا مجھ سے کہ تم کو کوشش کر کے دیکھنا چاہیے کہ انیس سو فیتالیس کے سال میں جو کچھ ہوا ہے وہاں کچھ گڑبر تو نہیں ہو گیا تو میں نے خود اس سے پوچھا کہ تم کو کچھ معلوم ہے ایسی گڑبر کے بارے میں تو اس نے کہا مجھے ایک بات تو معلوم ہے کہ ہندوستان کی آزادی ایسے ہی نہیں آئی ہے ہندوستان کی آزادی باقاعدہ ایک قانون پارت کر کے آئی ہے اس کو اتنا تو معلوم تھا اور اس نے کہا کہ ہندوستان کی آزادی کے لیے ایک قانون پارت کیا گیا تھا جس کا نام ہے انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ تو وہ انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ جب پارت کیا گیا تھا تب اس کے بعد ہندوستان کی آزادی آئی ہے یہ اس نے مجھ سے کہا تو اس نے کہا ہو سکتا ہے اس بات کی لیگل ویلیڈیٹی اس ایکٹ میں کہیں تم کو ملے تو میں نے کہا مجھے وہ دیکھنا ہے کیسے پتا چلے گا اس نے کہا میرے پاس تو نہیں ہے تو میں نے کہا کہیں ملے گا تو اس نے کہا کوشش کرو ہندوستان میں اتنی بڑی بڑی لائبریریز ہیں کہیں مل جائے گا کوشش کرو پارلیمنٹ کی لائبریری ہے وہاں مل جائے گا کوشش ہم نے کی لیکن نہیں مل پایا تو پھر کیا کیا ہم لوگوں نے لندن میں ہمارے کچھ دوست ہیں ان کی مدد لی اور ان سے کہا کہ ہاؤس آف کومنس کی بڑی لائبریری ہے لندن میں پارلیمنٹ کی اس میں شاید یہ پڑا ہوگا آپ جرح اس کی فوٹو کافی کرا کے ہم کو بھیج دیجئے تو وہ آ گیا وہاں سے اور وہاں سے جب آیا تو سب سے پہلے میں نے اس قانون کو پڑھنا شروع کیا جس دن میرے ہاتھ میں وہ ڈرافٹ آیا اسی دن میں نے سب کام چھوڑ کر اس کو پڑھنا شروع کیا تو جیسے ہی میں نے اس قانون کا پرستاونہ پڑھا پریامبل پڑھا اسی دن میرے دل میں ایک کھٹکہ ہو گیا پرستاونہ میں کیا لکھا ہے پرستاونہ میں لکھا ہے آفٹر ففتین تھگست نائنٹین فورٹی سیون انڈیا اور پاکستان will be two dominion estates مانے پندرہ اگست انیس سو سیٹالیس کے بعد بھارت اور پاکستان دو dominion estates بنیں گے یہ بالکل اس پشت لکھا ہے اس کی پرستاونہ میں تو اگر پندرہ اگست انیس سو سیٹالیس کے بعد بھارت اور پاکستان dominion estates بنیں گے تو بھارت کی انڈیپینڈنس کا مطلب کیا ہے کیونکہ دومینین اسٹیٹس جو ہے وہ انڈپینڈنٹ نہیں ہوتا انگرے جی کی کسی بھی ڈکشنری میں آپ دومینین اسٹیٹس کا مطلب ڈھونڈیے تو آپ کو ایک ہی مطلب ملے گا دومینین اسٹیٹس کا معنی ہوتا ہے ایک سپر اسٹیٹ کے سبسربینٹ ایک چھوٹا اسٹیٹ معنی ایک بڑے راج کے عدین ایک چھوٹا راج تو اگر پندرہ اغسط انیس سو سیتالیس کے بعد ہماری حیثیت ایک دومینین اسٹیٹس کی ہے کہ انڈپینڈنس کہاں آئی ہے اور ہم اور پاکستان اگر دومینین اسٹیٹس بنے ہیں تو کس کے بنے ہیں یونائٹیٹ کنگڈم کے معنی برٹین کے تو ہماری آزادی کی بات کوئی کہتا ہے اگر اب مجھ کو تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی مجھے تماشا مار رہا ہے اور اس دن سے میں نے یہ سوچنا شروع کیا ہے گمبیرتہ سے کہ مجھے پندرہ اغسط اور چھبیس جنوری کے فنکشن میں جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے کیونکہ ہم تو دومینین اسٹیٹس ہیں ہم تو آج بھی ان کے سبسر بینٹے چھوٹے سے راج ہیں اور وہ قانون پارت ہوا ہے چار جولائی انیس سو سینٹالیس کو تو یہ تو صرف پرستاونہ کی بات میں کہہ رہا ہوں اس قانون میں بہت ساری دوسری ڈیٹیل باتیں ہیں اور وہ ڈیٹیل باتیں کیا ہیں بھارت اور پاکستان کے بٹوارے کے بارے میں سب سے زیادہ اگر جانکاری ہے کہیں تو وہ اسی قانون میں ہیں اور اس قانون کو پورا پڑھنے کے بعد مجھے پہلی بار پتا چلا یہ میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں آپ سے کہ مجھے پہلی بار پتا چلا کہ بھارت اور پاکستان کا بٹوارہ انگریجوں نے باقاعدہ قانون بنا کر کیا ہے معنی اب تب تو میں یہ مانتا تھا کہ جنہ نے پاکستان مانگا ہوگا اور انگریجوں نے پاکستان دے دیا ہوگا میرے مند میں یہی کلپنا تھی اور شاید بچپن سے ہم یہی سنتے آ رہے ہیں اتحاس میں بھی کچھ اسی طرح کی باتیں ہم کو پڑھائی جاتی ہیں لیکن آج مجھے پہلی بار پتا چلا وہ قانون پلمے کے بعد کہ ایسے ہی نہیں ہوا ہے باقاعدہ بھارت اور پاکستان کے بٹوارے کے لیے قانون پارت کیا گیا ہے اور وہ قانون پارت کیا گیا ہے برٹین کی سنسد میں اور قانون پارت ہوا ہے چار جولائی انیس سو سیتالیس کو تو چار جولائی انیس سو سیتالیس کو انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ پارت ہوا ہے قانون کا ٹائٹل ہے انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ لیکن اس قانون کے آدھار پر ہم بنے ہیں دومینیل اسٹیٹ تو وہ انڈیپنڈنس ایکٹ کہاں ہے وہ تو ہم کو دومینیل اسٹیٹ بنانے والا ایک قانون ہے اور ہم کو یہ بات گمبیرتا سے سوچنی چاہیے اور اسی دن میرے من میں سب سے پہلا پرشن آیا کہ اگر ہم دومینیل اسٹیٹ ہیں تو پچاس سال سے ہمارے دیش کی راجنیتک پارٹیاں کیا کر رہی ہیں تو میں نے ایک دوسری بے وکوفی کی ایکسرسائز کی اس کو میں بے وکوفی کہتا ہوں کیا کیا میں نے ہندوستان کے کچھ بڑے بڑے نیتاؤں کو چٹھیاں لکھیں اور اس کی فوٹو کاپی اس کے ساتھ دیجی اور اس چٹھی کو پڑھنے کے بعد کچھ لوگوں نے مجھے ریاکشن دیجے کیسے ریاکشن دیجے ہم کو پہلی بار پتا چلا ہے کہ بھارت کا یہ قانون کی استطیقے بارے میں یہ ایسیت ہے میں نے جو بیٹھے ہیں وہاں پارلیمنٹ میں جن کو مجھ سے زیادہ پتا ہونا چاہیے تھا ان سب چیزوں کا وہ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ تمہاری چٹھی پڑھ کے ہم کو پتا چلا ہے کہ ایسی بات ہے اب کیا کروں اس دن میں صرف پیٹوں اپنا کیا کروں جن سے سہارے دیوش کو دشاہ ملنی چاہیے تھی اس کے بارے میں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم کو پہلی بار پتا چل رہا ہے اور ہندوستان کی پارلیمنٹ پچھلے کئی سالوں سے مون ہیں اس بات پر کیوں کیوں نہیں اس دیش میں یہ ایک راجنیتک بحث کا سوال بنا کہ ہم انگریجوں کے دومینین اسٹیٹس کیوں بنے کیوں نہیں بنا یہ سوال پچھلے پچاس سال کی آزادی میں تو اس کا ایک ہی جواب ہے کہ شاید اس دیش کے راجنیتک گیوں کو نہ دیش کی چنتہ ہے نہ سماج کی وہ اپنی موج مستی کے لیے شاید وہاں جا کے بیٹھتے ہیں ادروائز کسی کے دل میں درد ہوتا تو یہ ایک بڑا راجنیتک پرشن بن جانا چاہیے تھا اور میں ایسا ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ پارلیمنٹ میں جتنے لوگ بیٹھتے ہیں ان میں سے کسی کو معلوم ہی نہیں ہوگا یہ میں بھی میں ماننے کو تیار ہوں ہو سکتا ہے میزورٹی لوگوں کو نہیں معلوم ہو لیکن کسی کو بھی نہیں معلوم ہوگا یہ میں ماننے کو تیار نہیں اور اگر ایسی استطیق یہ ہے کہ کسی کو بھی نہیں معلوم سب تو ہم کو گمبیرتا سے سوچنا چاہیے کہ کون سا پارلیمنٹری سسٹم ہم چلا رہے ہیں اور جن لوگوں کو ہم یہ پارلیمنٹری سسٹم چلانے کے لیے بھیج رہے ہیں ان کے بارے میں ہم کو گمبیرتا سے سوچ لینا چاہیے اگر کسی کو بھی نہیں معلوم ہے یہ تو میں مانتا ہوں کہ کسی کو تو معلوم ہوگا کچھ لوگوں کو معلوم ہوگا دو پانچ ہوں گے دس ہوں گے لیکن جن کو بھی معلوم ہے انہوں نے اس کو ڈیبیٹ کا مدہ کیوں نہیں بنایا اور آزادی کے پچاس سال میں آپ دھیان کریے ہندوستان کے پارلیمنٹ کا اسپیشل سیشن ہوا تھا اسپیشل سیشن بلائے گیا تھا پارلیمنٹ کا لوگ سبا اور راج سبا کی جوائنٹ سیشن ہوئی تھی اور احتیاط ایک رات کو اسی سمیں ہوئی تھی بارہ بجے چودہ اغسط کی رات کو اس سال بارہ بجے ویسے ہی سیشن کیا تھا جیسے کبھی ہوا ہوگا اس سمیں یہ بات اٹھنی چاہیے تھی کیوں نہیں اٹھیں پھر یہ کیوں نہیں کسی کے مند میں درد ہے اس بات کو لے کر کہ ہم ڈومینین اسٹیٹس ہیں ابھی بھی اور اگر ہم اس قانون کے آدھار پر ڈومینین اسٹیٹس ہیں یونائٹڈ کنگڈم کے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ پھر برٹین کی مہارانی ہماری بھی مہارانی ہے اور اس لیے یہ بھی سوال سمجھ میں آتا ہے کہ تب برٹین کی مہارانی کا نام اوپر ہی جائے گا ہمارے راستوپتی کا نام اس کے نیچے ہی ہوگا کیونکہ انڈیپینڈنٹ نیشن ہم ہیں کہاں ہم تو ڈومینین اسٹیٹس ہیں اور جس دن مجھے یہ پتا چلا اس دن سے ہم لوگوں کی اندر کی پریشانی بہت بڑھ گئی ہے اور اس سے بھی زیادہ دکھ ایک اور بات کا پتا چلا کہ کچھ ایسے بھی لیم ہیں جو اس دیش میں چلتے ہیں جس دن یہ پتا چلا اسی کے بعد ایک دوسری بات اور پتا چلی کہ مان لیجئے کبھی اس دیش میں کوئی ایسی کرائیسس کی استطی پیدا ہو جائے جس کرائیسس کی استطی میں ہمارے پاس سمجھان میں کوئی پرویزن نہ ہو ہمارے پاس کوئی قانون نہ ہو اس استطی کو صدھارنے کے لیے کوئی مان لیجئے استطی پیدا ہو جائے ایکس وائی جیٹ تو ہم کو کیا کرنا پڑے گا then we have to follow British rules then we have to follow British constitution then we have to follow British traditions مانے اگر ہمارے دیش میں اپنی استطی کو صدھارنے کے لیے کوئی قانون نہیں ہے کوئی نیم نہیں ہے سمجھان میں کوئی ویوستہ نہیں ہے تو ہم کو برٹین کی پرمپراؤں کا ہی پھالن کرنا پڑے گا یہ بھی بات ہے ہمارے تو کیسے مان لیں کہ ہم آزاد ہو گئے ہیں اور میں مانتا ہوں کہ جرور پچاس سال کی استطی میں ایسی پرستطیاں آئی ہوں گی جب ہمارے دیش میں ان کا solution ڈھوننے کے لیے کوئی provision نہیں ہوگا constitution میں یا نیم نہیں ہوگا تو شاید برٹین کی پرمپراؤں کے آدھار پر ہی ان کے فیصلے کیے گئے ہوں گے کیونکہ اب ہمیں معلوم پڑا ہے تو ہم نے کھوجنا شروع کیا ہے ہو سکتا ہے ہم کو ایسے کچھ ادھارن بھی مل جائیں آنے والے سمیں میں اس لیے ہم لوگوں کے دل میں درد ہے کہ ایک باجو میں ہم کہیں کہ آزادی کے پچاس سال اور دوسرے باجو میں دیکھیں کہ دیش کی حالت کیا ہے ہم تو ان کے آج بھی ڈومینن اسٹیٹس ہیں اور اسی کے بعد پھر کچھ باتیں اور پتا چلیں ہم کو کچھ باتیں اور پتا چلیں جن میں ایک سب سے سیریس بات ہے کہ ہندوستان کی جو آزادی آئی ہے وہ آزادی نہیں آئی ہے باقاعدہ ٹرانسفر آف پاور کے لیے ایگریمنٹ ہوا ہے اب اس بات کو سمجھئے آزادی لینے کے لیے کبھی کوئی سمجھوتا نہیں ہوتا اور میں مانتا نہیں کہ آزادی کوئی ایسی چیز ہے جس کے لیے سمجھوتا ہو سکتا یا تو ہم پوری طرح سے گنام ہوں گے یا پوری طرح سے آزاد ہوں گے آزادی لینے دینے کے لیے سمجھوتے نہیں ہوتے سبتا کے لیے ہو سکتے ہیں سمجھوتے آزادی ایک ایسا شبد ہے جس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا کسی بھی استطیم ہے کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا اس کے اوپر تو جب یہ پتا چلا کہ ہم کو تو آزادی دینے کے لیے باقاعدہ سمجھوتا ہوا ہے تب تو دل اور بیٹھ گیا ہمارا وہ سمجھوتا کیا ہے دیکھنا چاہیے پتا کرنا چاہیے تو وہ سمجھوتا بھی یہاں نہیں ہے وہ لندن میں پڑا ہوا ہے اور وہ سمجھوتا لندن میں پڑا ہوا ہے اس شرط کے ساتھ کہ وہ باون سال کے لیے ٹاپ سیکریٹ ہے ففٹی ٹو ہیئرز کے لیے تو باون سال کب پورے ہوں گے نائنٹی نائن میں پورے ہوں گے تو نائنٹی نائن تک آپ اس کو اوپن نہیں کر سکتے تو میرے من میں شک ہوا ہے اسی دن سے کہ دیش کی آزادی کے لیے کوئی سمجھوتا ہو اور اس کو باون سال کے لیے سیکریٹ گھوشت کیا جائے تو اس میں کوئی جرور ایسی بات ہے جو دیش کے لوگوں سے چھپائی گئی ہے ان میں تھا اس سمجھوتے کو چھپانے کی ضرورت کیا ہے اور میں تو بھارتی درشن میں وشواس کرنے والا آدمی ہوں چھپانا اسی کو پڑھتا ہے جس میں کوئی گربڑی ہوتی ہے سبت کو چھپانے کی کبھی کوئی ضرورت نہیں ہوتی سبت تو اپنے آپ کھلتا ہے جھوٹ کو چھپانے کے لیے آہورن ڈالنے پڑتے ہیں جھوٹ کو چھپانے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے تو جرور کوئی ایسا بڑا جھوٹ ہے جو ہمارے دیش میں گھٹت ہوا ہے اور اس دیش کے لوگوں سے چھپایا گیا ہے باون سال کے لیے اور اس دشاہ میں ہم لوگوں نے اس دن سے کوشش شروع کی ہے کہ پتا تو کریں کہ وہ جھوٹ کیا ہے تو پوری بات تو ابھی پتا نہیں چل رہی ہے کیونکہ وہاں بھی برٹین کی پارلیمنٹ میں بھی آسانی سے چیزیں ملتی نہیں ہیں لندن میں بھی ہم لوگ بہت کوشش کرتے ہیں آسانی سے چیزیں ملتی نہیں لیکن پھر بھی کچھ ملا ہے جو ملا ہے اسی کو آپ سے کہنے والا ہو سکتا ہے اس بات کے لیے مجھے کسی دن جیل ہو جائے کیونکہ 99 تک وہ ٹاپ سیکریٹ ہے اور قانون ہے 1923 کا افیشل سیکریٹ ایک اس کے تحت یہ ساری باتیں سیکریٹ ہیں اور میرے جیسا آدمی اگر اس کو اوپن کر رہا ہے تو اس کا دشت پرنام تو بھگت نہ پڑے گا اور وہ دشت پرنام یہی ہے کہ جیل ہوتی ہے افیشل سیکریٹ کو توڑنے والے آدمی کو جیل ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے یہ ہو جائے لیکن مجھے لگتا ہے کہ دیش کی جنتہ کو یہ بات پتا ہونی چاہیے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے تو آج کی سمسیاؤں کے بارے میں ہم کچھ بات سمجھ سکتے ہیں کہ یہ پروبلمز کیا ہیں کیا سمجھوتا ہوا ہے ایک گمبیر سمجھوتا ہوا یہ کہ جب انگریج چلے جائیں گے یہاں سے تو انگریجی ایسٹ انڈیا کمپنی چلی جائے گی لیکن ایسٹ انڈیا کمپنی جیسی انگریجوں کے پاس ایک سو پچیس اور کمپنیاں تھیں ایسٹ انڈیا کمپنی کو ملا کر ایک سو چھبیس کمپنیاں تھیں اس سمیں ہنڈرین ٹونٹی سکس کمپنیاں تھیں برٹین کی ہندوستان میں انیس سو سیتالیس کے سال تک تو سمجھوتا یہ ہوا ہے کہ ایک ایسٹ انڈیا کمپنی کو تو وہ لے جائیں گے لیکن باقی ایک سو پچیس برٹین کی کمپنیوں کو یہیں چھوڑ کر جائیں گے یہ سمجھوتا ہے تب سوچئے کہ آپ کی آرثک آزادی کا مطلب کیا ہے جس دیش کی پوری کی پوری لڑائی اسی بات پر لڑی گئی ہو کہ ہم دیشی مال کا بہشکار کریں گے تو اس میں صرف ایسٹ انڈیا کمپنی نہیں تھی سبھی بھی دیشی کمپنیوں کے مال کا بہشکار تھا اس دیش میں اور لوکمان اطلق نے جب سو دیشی آندولنگ چلایا تھا اور ایک بار ان سے پوچھا گیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ مجھے سمپور سوراج چاہیے اور یہ بھی کہا تھا کہ یہ سمپور سوراج تب ہی آئے گا جب دیش میں سو دیشی آئے گا اور ایک دل یہاں تک کہہ دیا تھا انہوں نے کہ سو دیشی اور سوراج ایک ہی سکھے کے دو پہلوں ہیں اگر سو دیشی نہیں ہوگا تو سو دیشی نہیں آسکتا اور سو دیشی نہیں چاہیے تو سمپور چاہیے مجھ کو تو اس سمپور سوراج کی کلپنا کا کیا ہوا کہ جب ایسے پچیس انگریجوں کی کمپنیاں اس دیش میں چھوڑ دی گئیں اور ایک کمپنی کو لے گئے صرف یہاں سے کیوں چھوڑ دی انہوں نے اس کا بہت سیدھا سا جواب ہے جو سمجھ میں آتا ہے کہ انگریجوں کو لوٹ کا مال ملتا تھا ان کی جو کمپنیاں ہندوستان میں دھندا کرتی تھی وہ منافع کما کے لے جاتی تھی تو وہ منافع ان کو ملتا تھا اور وہ منافع بند ہو جائی ہے ان کو منجور نہیں تھا تو بہانے کے لیے ایسٹ انڈیا کمپنی کو تو وہ واپس لے گئے کیوں؟ کیونکہ سارا کا سارا اندولن ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف جادہ تھا اس جمانے میں باقی برٹین کی کمپنیوں کے بارے میں اتنی چرچہ نہیں تھی لیکن ایسٹ انڈیا کے بارے میں تو بہت بڑی چرچہ ہوتی تھی تو وہ جو ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف اندولن تھا وہ سارے دیش کے لیے نیوکلیس بنا تھا تو صرف ایسٹ انڈیا کمپنی کو تو لے گئے لیکن ایک سو پچیس کمپنیوں کو یہیں چھوڑ کر گئے گلتی تو یہیں ہو گئی ہم سے کہ ان ویدیشی لٹیروں کو پوری طرح سے بھگا دینے کی ضرورت تھی تو ان میں سے صرف ایک کمپنی کو بھگایا ایک سو پچیس کمپنیوں کو اسی دیش میں رکھا گیا اور وہ ایک سو پچیس کمپنیاں ہی آج بڑھ کر چار ہزار ہو گئی ہیں معنی ہماری پرابلم کی جڑ وہیں پر ہے انیس سو سینٹالیس کے اس سمجھو دے اگر یہ نہ ہوتا یہ گلتی نہ ہوتی کہ ایک سو پچیس کمپنیوں کو رکھیں گے اور ایک کو بھگا دیں گے تو شاید یہ دردن نہیں دیکھنا پڑتا جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دیش میں چار ہزار پردیشی کمپنیاں ہیں اور انہیں ایک سو پچیس کمپنیوں میں کچھ کمپنیاں تو بڑے بڑے نام والی ہیں جیسے میں آپ کو ادھارن دوں برک بانڈ انڈیا لیمٹیڈ اسی جمانے کی کمپنی ہے جبکہ ایسٹ انڈیا تھی آج کی نہیں ہے یہ سہ سال پرانی ہے لپٹن انڈیا لیمٹیڈ آج کی کمپنی نہیں ہے سہ سال پرانی کمپنی ایمپیریل کیمیکل انڈسٹری جس کا نام ہے آئی سی آئی آج کی کمپنی نہیں ہے انگریجوں کے زمانے کی ہے اور یہ ایمپیریل کیمیکل انڈسٹری وہ کمپنی ہے جب انگریجوں کے زمانے میں بھی ہندوستانی کمپنیوں کو برباد کرنے کی کوشش کرتی تھی آج آجادی کے پچاس سال میں بھی ایشین پینٹ جیتی سوڈیشی کمپنی کو برباد کرنے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے وہی آئی سی آئی کمپنی ہے آج یہ آئی سی آئی کمپنی ہمارے دیش کی سب سے بڑی سودیشی کمپنی ایشین پینٹس کو ٹیک آور کرنے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے ایک بار وہ کوشش فیل ہو گئی ہے لیکن جرور ہی نہیں ہے وہ ہا سکتا دوسری بار فرق پیاس کریں گے کیونکہ ان کا جو چھریتر ہے وہ نہیں بدلتا کبھی وہ چھریتر جو انگریجوں کے زمانے میں تھا وہی چھریتراج بھی ہے کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم آزاد ہو گئے ہیں آرتک گلامی تو ویسی کی ویسی ہے اور اس سے بھی جادہ تیسری گمبیر بات یہ ہے شاید وہ سمجھوتے میں ہی شامل ہے اس کے دستاویج ابھی نہیں مل پائے لیکن میں یہ انمان سے کہہ رہا ہوں دستاویج مل جائیں گے تو اسی بات کو میں تاہل ٹھونک کے کہوں گا جیسے باقی ساری باتوں کو کہتا ہوں شاید یہ بھی ہوا ہوگا کہ انگریج جب چلے جائیں گے انگریجوں کی سرکار یہاں سے چلی جائے گی لیکن انگریجوں کے بنائے ہوئے سارے کے سارے کانون ہندوستان میں چلتے رہیں گے آزادی کے بعد بھی یہ ایسا ہی ایک سمجھوتا ہو سکتا ہوا ہو انمان میں کر سکتا ہوں کیونکہ جب ایسے ایسے سمجھوتے ہو سکتے ہیں تو یہ سمجھوتا ہونے میں بھی کوئی مشکل نہیں آئی ہوگی اور وہی مجھے درد ہے دکھ ہے کہ انگریجوں کے زمانے کے بنائے ہوئے ہندوستان میں تین ہزار سات سو پینتیس کانون ہیں جو ابھی بھی چل رہے ہیں وہ کانون دو سو سال پرانے ہیں کچھ کانون دھائی سو سال پرانے ہیں کچھ کانون دیر سو سال پرانے ہیں کچھ کانون سو سال پرانے ہیں آپ جرح سوچئے کہ کوئی کانون مان لیجئے دیر سو سال پرانا ہے تو دیر سو سال پہلے دیش کی پرستی کیا رہی ہوگی تو دیر سو سال پہلے کی دیش کی پرستتی میں کوئی قانون بنایا گیا اور ایک دوسری بات کہ وہ قانون بنایا انگریجوں نے اپنا سوارت پورا کرنے کے لیے تو جو قانون انگریجوں نے اپنا سوارت پورا کرنے کے لیے بنایا ہو اور جو قانون دیش کی دیر سو سال پرانی پرستتی کے حساب سے بنایا گیا ہو وہ قانون آج کیسے لازو ہو سکتا ہے اس کے پیچھے وہ کون سا ریشنل ہے کون سا ترک ہے کہ ڈیر سا سال پرانا قانون بھی اسٹیش میں ویسے ہی چلے گا جیسے انگریجوں کے زمانے میں چلتا تھا یہ کون سے ترک سے ہم مان سکتے ہیں اور سویکار کر سکتے ہیں اور ایسا قانون کون سا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہندوستان میں ڈیر سو سال پرانے قانون کون کون سے ہیں لگ بگ ڈیر سو سال پرانا قانون ہے اسٹیش میں جو پولس کا قانون ہے جس کا نام ہے انڈین پولس ایکٹ یہ انڈین پولس ایکٹ 1861 کا بنایا ہوا ہے ایسے ہی ایک دوسرا قانون ہے جس کا نام ہے انڈین ایڈمنسٹریٹیو ایکٹ انگریجوں کے زمانے میں اس کو کہتے تھے انڈین سیویل سرویس ایکٹ اب اس کو کہتے ہیں انڈین ایڈمنسٹریٹیو ایکٹ باقی کچھ بھی نہیں بدلا ہے اس میں ایک سو چالیس سال ایک سو پہتیس سال پرانا قانون ہے انڈین فارسٹ ایکٹ جو ابھی بھی چل رہا ہے اس دیش میں ایک سو پچیس ایک سو تیس سال پرانا قانون ہے انڈین ٹیلی کمیونکیشن ایکٹ جس کے آدھار پر پوسٹ اینڈ ٹیلی گراف ڈپارٹمنٹ کام کرتا اٹھارے سو پچاسی کا بنایا ہوا قانون ہے آج سے لگ بگ سو سال پرانا قانون ہے لینڈ ایکیزیشن ایکٹ اٹھارے سو چورانوے کا بنایا ہوا ہے یہ حج بھی چل رہا ہے اس دیش میں آزادی کے پچاس سال کے بعد دی تو ایسے ایسے وہ سارے قانون چل رہے ہیں اس دیش میں جو انگریجوں نے بنایا تھے اس دیش میں اور انگریجوں نے کیوں بنایا تھے اس کے پیچھے انگریجوں کا سوارت تھا کیا سوارت تھا انگریجوں نے اس دیش میں انکم ٹیکس ایکٹ بنایا انگریجوں نے اس دیش میں سینٹرل ایکسائز ایکٹ بنایا اس کے ساتھ انہوں نے سالٹ بھی جوڑ دیا تھا سینٹرل ایکسائز اینڈ سالٹ ٹیکس ایکٹ پورا نام ہوتا تھا وہ ابھی تک چل رہا ہے دو سال پہلے اس میں سے سالٹ نام ہٹایا گیا بس باقی سب کا سب ہے بنی سالٹ بھی ہٹانے میں ہم کو پچاس سال لگ گئے اس قانون میں سے تو یہ جو ٹیکسیشن کے ٹول ٹیکس ابھی تھوڑی دیر پہلے میں ترمکیشور سے آیا تو وہاں شہر میں گھسنے ہی کے لیے وہ کہنے لگا دس روپیہ دو کہہ کا دس روپیہ کہ ٹول ٹیکس لگتا تو میرا پہلا ریاکشن یہی تھا کہ انگریج تو مر گئے اور چلے گئے یہاں سے ٹول ٹیکس چھوڑ کر گئے ہماری چاہتی پر جو ابھی بھی چل رہا ہے اس دیش میں ایسا یہ قانون ہے یہ بھی انگریج چھوڑ کر گئے تھے اس دیش میں وہ بھی ایسی چل رہا ہے اس دیش میں اور ایسا یہ قانون ہے سیلز ٹیکس جو انگریجوں نے اپنے جیون میں مہنے ہندوستان چھوڑنے کے انتیم سمیہ میں بنایا تھا اور لاغو کروایا تھا تو ٹیکسیشن کے یہ جتنے قانون اس سمیہ چل رہے ہیں دیش میں یہ سب انگریجوں کے حساب سے بنائے گئے ہیں انگریجوں کے سوارت کو پورا کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں انگریجوں کا سب سے بڑا سوارت کیا تھا انگریجوں کا سب سے بڑا سوارت یہ تھا ہندوستانی جو عبدیوپتی ہو ہندوستانی جو ویعاپاری ہیں ان کو برباد کرنا ہے کیوں؟ تاکہ ایسٹ انڈیا کمپنی اور انگریجوں کی کمپنیوں ایسٹ انڈیا کمپنی اور انگریجوں کی کمپنیوں میں اتنی دم نہیں تھی کہ وہ ہندوستانی کمپنیوں کے ساتھ کمپوٹیشن میں ٹک سکیں دفتاویوں جس بات کے ہے کہ انگریجوں کے لنکا شائع اور مانچیسٹر میں جو کپڑا بنتا تھا وہ سورب کے بنائے گئے کپڑے سے بہت گھٹیاں ہوتا تھا وہ بک نہیں پاتا تھا اس دیش میں انگریجوں کے دیش میں اس جمانے میں جو اسٹیل بنا کرتی تھی وہ ہندوستان میں بننے والی اسٹیل سے ساگنی گھٹیا ہوتی تھی اور میرے پاس اس بات کے ثبوت ہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی اپنے جتنے جہاج بناتی تھی پانی کے وہ سب اسٹیل ہندوستان سے جاتا تھا اس جمانے میں یہ مانا جاتا تھا کہ پوری دنیا میں دو ہی دیش تھے جن کے پاس قوالیٹی کا اسٹیل ہوتا تھا یا تو تھا ڈین مارک اور یا تھا ہندوستان اور اٹھارے سو پیتیس کے سال میں آپ کلپ نہ کر سکتے ہیں کہ اٹھارے سو پیتیس کے سال تک ہندوستان میں اسٹیل بنانے کے دس ہزار کار کھانے تھے ایک دو نہیں اور ان دس ہزار کار کھانوں میں جو اسٹیل بنتا تھا اس اسٹیل کی قوالیٹی کا آپ اندازہ کرنا چاہے تو کبھی چلے جائیے مہرولی نام کے گاؤں میں ایک خمبہ لگا ہوا اسٹیل کا بنایا ہوا اس پر آج تک جنگ نہیں لگی ہے ڈلی کے پاس سیکھڑا سال سے ایسے ہی کھڑا ہوا ہے جنگ نہیں لگی ہے کیا تھا کوالیٹی کا کام کرتے تھے ہم کوئی ایسے ہی چھوٹے موٹے لوگ نہیں تھے اور وہ بیسٹ کوالیٹی کا اسٹیل ہے اس لیے آج تک اس پر جنگ نہیں لگا ہے آج ہندوستان میں کوئی مائی کلال کمپنی ایسی نہیں ہے جو اسٹیل بنا کے دے اور وہ سو سال تک ٹک جائے آج وہ ٹکنالوجی نہیں ہے ہمارے پاس ایک زمانہ تھا کہ ہمارے پاس وہ ٹکنالوجی تھی تو ہندوستان میں ایسے کوالیٹی کے سامان بنتے تھے جن کی ٹک کر میں انگریجی سامان بہت گھٹیا ہوتے تھے تو انگریجوں کو ایک کام کرنا پڑا کہ ہندوستانی کمپنیوں کو بند کروانا پڑے گا اور انگریجی مال تب ہی بک سکے گا تو ہندوستانی کمپنیوں کو بند کرانے کے لیے ان کو ایک راستہ ملا کیونکہ سرکار ان کی تھی اس دیش میں تو انہوں نے کیا کیا ہندوستانی کمپنیوں پر ٹیکس بڑھاتے چلے جاؤ بڑھاتے چلے جاؤ اور انگریجوں کا مال ٹیکس فری کر دو تو انگریجوں کا مال ٹیکس فری ہوتا تھا اور ہندوستانی کمپنیوں پر ٹیکس لگایا جاتا تھا ایک دو نہیں پانچ پانچ طرح کے ٹیکس لگائے جاتے تھے اور ٹیکس لگا لگا کے ہندوستانی مال کو مہنہ بنایا جاتا تھا انگریجوں کا عمال سفتہ بنایا جاتا تھا اس کے نتیجے کیا نکلے انگریج ہم سے کامپٹیشن میں کبھی ٹک نہیں پائے لیکن چونکہ بے ایمانی سے ان کی سرکار چلتی تھی تو انہوں نے ہندوستان کے ویاپاریوں کو برباد کر دیا ٹیکس کے قانون چلا کر اور اس دیش میں لاغو کروا کے 1835 کے سال تک ہندوستان دنیا کا سب سے بڑا ایکسپورٹر کنٹری تھا جب تک یہ ٹیکس کے قانون نہیں لگے تھے اس دیش میں جب تک انگریجوں کا ٹیکسیشن اس دیش میں نہیں آیا تھا تب تک ہندوستان دنیا کا سب سے بڑا ایکسپورٹر کنٹری تھا اور کتنا ایکسپورٹ ہم کرتے تھے دنیا کے پورے بازار میں جتنا ایکسپورٹ ہوتا تھا اس کا 33 پرتیشت 33 پرسنٹ ہندوستان کا ایکسپورٹ ہوتا تھا تو اگر دنیا میں جتنا ایکسپورٹ ہو رہا اس کا 33 پرتیشت ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں تو یہ ہندوستان کوئی بہت بڑا انڈسٹریل کنٹری رہا ہوگا یہ تب ہی سمبغ ہے لیکن درباگی سے ہم کو یہ پڑھایا گیا کہ ہندوستان تو ایگری کلچرل کنٹری رہا ہم ایگری کلچرل کنٹری کے ساتھ ساتھ بہت بڑے انڈسٹریل کنٹری تھے یہ بات مائنس کی گئی ہے نہیں تو ہم اتنا ایکسپورٹ کیسے کرتا تھے اگر انڈسٹریل بیس نہیں تھا اس پیش میں تو وہ انڈسٹریل بیس کو انگریجوں نے برباد کر دیا ٹیکس کے قانون لگا کے اور نتیجہ جانتے ہیں کیا نکلا ہندوستان کی پوری انڈسٹری دھیرے 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 بند ہوتی چلی گئی کیونکہ انگریجوں کا مال سفتہ ہوتا چلا گیا ہندوستانی لوگوں کا مال مہنگا ہوتا چلا گیا اور ایک زمانے میں جو دیش سب سے بڑا انڈسٹریل کنٹری تھا 33% نریات کرتا تھا آج 1997 میں اس دیش کا کل نریات معلوم ہے کتنا دشملہ زیرو ایک پرتیشت تو وہ ٹیکسیشن کے سسٹم نے ہمارا کیا نقصان کیا ہے سب سے بڑا نقصان کیا ہے کہ ہم 33% ایکسپورٹ کرنے والے دیش آج 0.01% کا ایکسپورٹ کر رہے ہیں ہم گر رہے ہیں یا اٹھ رہے ہیں یہ اسی بات سے صدق ہوتا ہے اور وہ ٹیکسیشن کا جو سسٹم چلتا تھا انگریجوں کے زمانے میں اس کی ایک دوسری بات اور بتا دو کہ انگریجوں نے جو ٹیکسیشن کے لیے آفیسرس بنائے تھے جو ٹیکس بصولتے تھے ان کی ٹریننگ کیسے دی جاتی تھی ان آفیسرس کی ٹریننگ کیسے ہوتی تھی جو انکم ٹیکس بصولتے تھے جو سینٹرل ایکسائز کا لاؤ چلاتے تھے وغیرہ وغیرہ ان آفیسرس کی ٹریننگ دی جاتی تھی اس کا ایک گولڈن رول تھا وہ گولڈن رول یہ تھا کہ آپ ہندوستان کے ویاپاریوں سے ٹیکس بصول پائیں یا نہ بصول پائیں یہ مہتپون نہیں ہے مہتپون یہ ہے کہ آپ ہندوستان کے ویاپاریوں کو اتنا ڈیمورلائز کر دیں کہ وہ اپنے کارخانے بند کر دیں یہ ان کی ٹریننگ ہوتی تھی اور جس طرح کی ٹریننگ انگریجوں کے زمانے میں ٹیکس سیشن کے آفیسرز کو دی جاتی تھی وہی ٹریننگ آج آزادی کے پچاس سال کے بعد بھی دی جا رہی ہے آفیسرز کو اور آج بھی آفیسرز آپ کی چھاتی پہ کھڑے رہتے ہیں ان کا بس چلے تو آپ کی ساری انڈسٹری میں تالہ ڈلوا دیں وہ ایک تو ٹیکس سیشن کے قانون ہے جو آپ کو کام نہیں کرنے دیتے دوسرے اوپر سے آفیسرز آپ کی چھاتی پہ کھون پینے کے لیے بیٹھے رہتے ہیں اور اس کے بعد بھی اس دیش کی انڈسٹری جندہ ہے تو میں اس دیش کے عدیوگ پتیوں کو سلام کرتا ہوں اس بات کے لیے نمشکار کرتا ہوں دنیواد دیتا ہوں کہ اتنے کشت سہتے ہوئے بھی اس دیش میں کچھ عدیوگ کا کام چلتا ہے عدفادن کا کام چلتا ہے ادروایس تو انگریجوں کی پولیسی کے انصار تو سب ختم ہو جانا چاہیے اور درباگ یہ ہمارا یہی ہے کہ جو کچھ انگریجوں نے چلایا ٹیکسیشن کا انکم ٹیکس، سینٹرل ایکسائز، ٹول ٹیکس، آکٹروی ٹیکس، بعد میں سیلز ٹیکس وہ سب چل رہا ہے اس دیش میں کیوں چل رہا ہے؟ یہ سوال پوچھنے کی ضرورت ہے اب اب تک ہم کو معلوم نہیں تھا لیکن جس دن ہم کو معلوم ہو گیا تو ہم کو یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ انگریجوں کے زمانے کا بنا ہوا انکم ٹیکس کیوں چل رہا انگریجوں کے زمانے کا بنا ہوا سینٹرل ایکسائز کیوں چل رہا اور اگر یہی قانون چلنے تھے تو ہندوستان میں پچاس سال سے پارلیمنٹ کر کیا رہا ہے؟ پچاس سال سے ہم ان کو ہزاروں کرون روپیہ برباد کر کر کے بوٹ دے کر کیوں کر بیٹھ رہا ہے؟ یہ کر کیا رہا ہے وہاں بیٹھ کر جو انگریجوں کے بنا ہوا کانون چلانے ہیں تو یہ پارلیمنٹ کیوں چلا رہا ہے؟ اس میں بھی تعلیٰ ڈال دیجئے کیونکہ دیش کے ایسے ہی چل رہا ہے انگریجوں کے زمانے کے حساب سے یہ سوال دیش کی راجنیتک ویوستان کو اٹھانے چاہیے لیکن دیش کی راجنیتک ویوستان کون کو سوال اٹھا رہی ہیں؟ جن سے آپ کا کچھ لینا دینا نہیں ہے آپ کو بانٹو جاتیوں میں آپ کو بانٹو دھرم میں صرف ان کو بوٹ چاہیے یہ مہتپور راجنیتک ویوستان ہے وہ دیش میں کبھی اٹھائے نہیں جاتے پارلیمنٹ کے اندر بے بکوفی کی بحثیں ہوتی ہیں پارلیمنٹ کے اندر اور اگر آپ پارلیمنٹ کی بحث سنے تو صرف پیٹ لیں گے کسی دن اپنا وہاں بحث ہوتی ہے کہ میرے گاہوں میں بجلی کا کھمبہ نہیں گڑا ہے میری سرک کی نالی چوک ہو گئی ہے میرا یہاں کونہ نہیں گا یہ سب کام کے لیے پارلیمنٹ ہے جو بحث ہونی چاہیے ملسپل کورپوریشن میں وہ چلی جاتی ہے پارلیمنٹ میں کبھی کبھی جو بحثیں ہونی چاہیے پارلیمنٹ میں ان سے کسی کو مطلب نہیں ہے اور یہ ٹیکسیشن کا سسٹم بحث ہی برباد کر رہا ہے ہم کو جیسے انگریجوں کے زمانے میں کرتے تھے اور مجھے تو اس سے بھی بڑا دوک ہے ایک دن مجھ کو پتا چلا کہ انگریجوں نے اس دوش میں نائنٹی سیون پرسنٹ انکم ٹیکس لگایا تھا سب سے پہلے میں نے سو روپہ پر تین روپیہ بچے گا ستانوے دے دیجئے ٹیکس کروں تو نائنٹی سیون پرسنٹ ٹیکس کیوں لگایا انہوں نے تو ان کی دو مانمتائیں تھی وہ ایک بات تو یہ کہتے تھے کہ اگر ہندوستانی ویاپاری ایمانداری سے ٹیکس دینا شروع کر دیں گے تو برباد ہو جائیں گے کیونکہ نائنٹی سیون پرسنٹ ٹیکس دینے کے بعد بچے گا کیا آپ کے پاس ایک دوسری مانتہ ان کی یہ تھی کہ اگر وہ ایمانداری سے ٹیکس نہیں دیں گے تو ٹیکس کی چوری کریں گے معنی انگریج چاہتے تھے کہ آپ ٹیکس کی چوری کریں کیوں؟ کیونکہ آپ بے ایمان ہو جائیں گے ایک دوسری مانتہ ان کی یہ تھی کہ اگر وہ ایمانداری سے ٹیکس نہیں دیں گے تو ٹیکس کی چوری کریں گے معنی انگریج چاہتے تھے کہ آپ ٹیکس کی چوری کریں کیوں کیونکہ آپ بے ایمان ہو جائیں گے اور بے ایمان آدمی کو گلام بنانا بہت آسان ہوتا ہے یہ ان کی پالیسی تھی اس لیے انہوں نے 97% انکم ٹیکس لگایا اس دیش میں وہ 97% انکم ٹیکس اس دیش میں آزادی آئی 1947 میں اس کے بعد بھی سن 1982 تک چلتا رہا 97% انکم ٹیکس 1982 تک 97% انکم ٹیکس بسولہ جاتا تھا دیش کے لوگوں سے کیوں بسولہ جاتا تھا کیونکہ انگریج کہہ گئے تھے اگر ایسے ہی اندوستان چلانا تو آزادی کا مطلب کیا ہے اور اس لیے میں کہتا ہوں اور انگریج جو نے یہ سسٹم کیوں منا میں نے اس سے پہلے تھوڑی ایک بات اس کو گمبر تاز وہ کہہ رہے ہیں یا تو ہندوستانی بیاپاری برباد ہو جائیں گے یا بے ایمان ہو جائیں گے مانے آپ کو کرت بنانا ہے انہیں تاکہ آپ ان کے گلام بنیں کرپسن جتنا بڑے گا سماج میں اس نے آپ گلامی میں بھستے جائیں گے تو آج یہ سب جو کچھ چل رہا ہے وہ جان لیجئے کہ آپ کو جان بوجھ کر یا تو کرپٹ بنانے کے لیے ہے یا برباد کرنے کے لیے تو یہ سرکاریں بھی ویسے ہی چل رہی ہیں جیسے انگریجوں کی سرکاریں چلا کرتی تھی ایسے ہی ٹیکس بسول رہی ہیں جیسے انگریجوں کی سرکاریں آپ سے بسولہ کرتی تھی انگریجوں کی سرکار کو جب من میں آتا تھا لوگوں کے اوپر ٹیکس بڑھا دیتے تھے آج کی سرکار کو جب من میں آتا ہے پانچ پرسن سروس ٹیکس بڑھا دو آج یہ کر دو کل وہ کر دو اور جیسے انگریجوں کی سرکار کیا کرتی تھی ٹیکس بسولتی تھی لوگوں سے اس ٹیکس کا ہوتا کیا تھا انگریجوں کی سرکار اس سے موج مستی کرتی تھی برباد کرتی تھی لوگوں کے ٹیکس کے پیسے کو وہ خون پسینے کے پیسے کو برباد کرتی تھی کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں تھا کیونکہ سرکار ان کی چلتی تھی وہی تو آج بھی چل رہا آپ کی کون سے ایسی سرکار ہے جو لوگوں سے لیے گئے خون پسینے کے ٹیکس کو ایمانداری سے خرچ کرتی ہے اور کسی ٹھیک کام میں خرچ کرتی ہے آپ کے خون پسینے کی کمائی سے جو ٹیکس بسول آ جاتا ہے وہ خرچہ کیسے ہوتا میں لوگوں کو اکثر ادھاروں دیتا ہوں دو تین کے کیسے آپ کا ٹیکس خرچ کیا جاتا ہے آپ سے جبرجستی ٹیکس بسولتے ہیں اور ٹیکس خرچ کیسے کرتے ہیں ٹیکس خرچ کرتے ہیں کہ ایک بار ہندوستان کی پارلیمنٹ کے تیس ایم پیز گئے ودیش یاترہ پر ان کے لیے کروڑا روپیہ خرچ کیا گیا کہاں سے آیا وہ پیسہ آپ کے دیئے گئے ٹیکس میں سے نکالا سرکار نے کیا کرنے گئے کہ ودیش یاترہ پر تیس ایم پیز کو بھیجاتا ہے امریکہ اور یورپ کے تمام دیشوں میں یہ سیکھنے کے لیے کہ ہندوستان میں ہندی کیسے لابو کی جائے ہندوستان میں ہندی کیسے لابو کی جائے یہ سیکھنے کے لیے ایم پیز گئے تھے امریکہ اور گئے تھے یورپ کروڑا روپیہ برباد کر کے آئے اس دیش کے لوگوں کے کون تفینے کی کمائی کا کیا سیکھ کر آئے ہوں گے یہ آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں کیونکہ امریکہ میں ہندی چلتی نہیں یورپ میں ہندی چلتی نہیں تو کیا سیکھیں گے وہاں جاکے ایک کام جرور کیا ہوگا کہ اپنی بیوی بچوں کے لیے کچھ خریدداری کر کے لے آئے ہوں گے جو مانسک گلامی بیٹھی ہوئی ہے کہ امپورٹڈ مال بہت اچھا ہوتا ہے تو لا کے گھر بھر دیا ہوگا اور اس سے زیادہ کیا کیا ہوگا ابھی کچھ دن پہلے میں گوہ میں تھا بارہ تیرے دن میں گوہ میں رہا گوہ میں میری ایک پبلک میٹنگ ہوئی تھی اس پبلک میٹنگ میں دو تین دھارہ سب بیٹھے ہوئے تھے ایمیل ایز بیٹھے ہوئے تھے اسیمبلی کے میرے میٹنگ میں بیاکھیان گتم ہونے کے بعد ایک ایمیل ای نے کہا راجی بھائی آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں میں نے کہا کہو کہ نہیں نہیں کونے میں جا کے کہوں گا اکیلے میں تو میں نے کہا چلو بھائی کیا ایسی خاص بات ہے جو کونے میں جا کے کہیں تو کہنے لگا ابھی کچھ دن پہلے ہماری سرکار نے ہم کو سنگاپور بھیجا تھا تو میں نے کہا کون کون گئے تھے کہ پورے ایمیل ایس بھیجے تھے اپوزیشن کے پارٹی کے سب کو بھیج دیا سنگاپور کیا کرنے گئے تھے گوہ میں ٹریفک کی پرابلم کیسے فالو کی جائے اس کو سیکھنے سنگاپور گئے تھے میں نے گوہ کے لوگوں کے خون پسینے کی کمائی کا ٹیکس برباد کرنے گئے تھے سنگاپور تو میں نے کہا کیا سیکھ کے آئے سنگاپور میں کہ کچھ نہیں سیکھا میں نے کہا کچھ تو سیکھا ہوگا بہانے کے لیے گوہ کی جنتہ کو بے وکوف بنانے کے لیے کچھ تو آپ نے کہا ہوگا کہ ہم کیا لے کے آئیں سنگاپور سے تو انہوں نے کہا کہ ہم بس اتنا ہی کر کے آئے کہ سنگاپور میں جو ٹریفک پولیس کا آفیسر ہے اس کی ڈریس ہم کو بہت اچھی لگی وہ ہی ہم لے آئے وہاں سے اور وہ گوہ کے ٹریفک پولیس ایسیسر کو انہوں نے پہنا دی ہے ابھی آپ کبھی گوہ جائیے تو اس سمیں گوہ کا جو ٹریفک پولیس کا سپاہی ہے وہ وہی براث پہنتا ہے جو سنگاپور میں ٹریفک پولیس کا سپاہی پہنتا انہوں نے مان لیا کہ ٹریفک پرابلم سال ہو گئے کرونا روپیہ برباد کیا ہوگا اس کام کے لئے کیسے آپ کا ٹیکس برباد ہوتا ہے سرکاروں کے دوارہ ہندوستان میں کچھ منتری ہیں جو ایکس منسٹر ہو گئے ہیں پہلے وہ منسٹر تھے تو جیسے ہی ان کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا تھا روج ہوائی آج میں ان کے لندن پہنچ گئے کبھی ہیوسٹن پہنچ گئے کبھی کہیں پہنچ گئے جیسے ہندوستان کے سب ڈاکٹر مر گئے یہاں کوئی ہسپیٹل ہے ہی نہیں ان کا علاج تو وہیں ہوگا ویدیش میں جا کے اور ایسے ایک نہیں 57 ایکس منسٹر ہیں جو اپنا علاج کرانے کے لیے ویدیش گئے جس میں انہوں نے کرونا روپیہ ڈبو دیا اس دیش کے لوگوں کے خون پسینے کی کمائی تھا ہمارے کچھ دوستوں نے ڈلی میں سپریم کورٹ میں پبلک انٹریس پیٹیشن کیا ہے اس مددے پہ تو جیسے ہی ہم سپریم کورٹ میں گئے تو 57 ایمپیز کے کان کھڑے ہو گئے بہت کوشش کی انہوں نے کیا مت کریے مت کریے مت کریے دھایا دھمکایا سب کیا میں نے کہا ہم کو پتا چل گیا ہے ہم کریں گے دیش کی جنتہ کو پتا تو چلے کہ تم کیسے برباد کرتے ہو دیش کے لوگوں کا پیسہ اور ہم لوگوں نے ایک ہی پریے کیا ہے ان سے کہ جو پیسہ انہوں نے خرج کیا ہے اپنے علاج پر وہ ان سے بسول نہ چاہیے کیونکہ وہ نیشنل منی ہیں ان کے باپ کا نہیں ہے ان کے گھر کا نہیں ہے تو کورٹ میں نوٹس ایشو کیے اور نوٹس ایشو کیے ہیں تو اس میں کچھ ہونے کی سمبھاونا ہے اور ہونے کی سمبھاونا ہے تو ایک دن آپ کو پتا چلے گا کہ ہندوستان میں ایسے ستاون نیتا ہے جو اپنا علاج کے لئے کروڑا روپیہ برباد کر کے آئے ہیں ودیشوں میں ایسے آپ کا پیسہ برباد کرتے ہیں یہ جو آپ ٹیکس کے روپ میں ان کو دیتے ہیں اور یہ سرکار پتا ہے کیسی ہیں میں اکثر ایک گمبیر بات کہتا ہوں لیکن مزاک میں کہتا ہوں اس کو ہندوستان میں ایک شرابی پتی جیسا ویوہار کرتا ہے شرابی پتی کیا کہتا ہے شرابی پتی کہتا ہے اپنی پتنی سے کہ آج پیسہ دے دے کل سے پینا چھوڑ دوں گا تو بی بی کہتی ہے کہ نہیں نہیں دوں گی جگڑا چلتا رہتا ہے پھر بیچاری بی بی پسیج جاتی ہے دے دیتی ہے نکال کے اس امید میں کہ شاید یہ کل سے شراب پینا چھوڑ دے گا وہ کل دوسرے دن پھر آ جاتا اور کہتا ہے آج اور بی دے اب کل سے نہیں پیوں گا اور اس کی کل کبھی نہیں آتی وہ روج لے کے جاتا ہے گھر سے اور پیسہ برباد کر کے آتا ہے شراب میں ہندوستان کی سرکار کی یہی حالت ہے وہ کیا کہتی ہے آج دے دو اکتیس دسمبر تک کل سے نہیں مانگیں گے آپ کیا ہے یہ ویڈی آئی ایس ایک شرابی پتی جس طرح اپنی بی بی سے پیسہ نکالتا ہے ٹھیک وہی حالت میں بھارت سرکار آپ سے پیسہ نکالنے کے لیے ویڈی آئی ایس چلا رہی ہے کہ بس اکتیس دسمبر تک دے دو پھر نہیں آئیں گے آپ کے دروازے پر کوئی گارنٹی نہیں ہے جیسے شرابی پتی کا بھروسہ نہیں کیا جا سکتا ویسے ہی اس سرکار کا بھروسہ مت کریے آپ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اکتیس دسمبر تک آپ نے نکال کے دے دیا تو ایک جنوری کو پھر آپ کی چاہتی پر آ کے نہ کڑے ہو جائے کہ اب دے دو ہم کو پھر دوبارہ یہ ایسی کرنے والے کیوں جانتے ہیں شیر کے موہ میں جب آدمی کا خون لگ جاتا ہے تو آسانی سے آدمی کا شکار نہیں چھوڑتا ان سرکاروں کے موہ میں خون لگ جیا ہے آپ کے مفت کے پیسے کی کمائی پر تاغڑ دھننا کرنے کا یہ سرکاروں کے منتریوں کو اگر ٹیکس دینا پڑتا ایمپیز کو ٹیکس دینا پڑتا تو ان کو پتا چلتا کہ درد کیا ہوتا ہے آپ نے کبھی سنا ہے کسی اکوار میں کوئی خبر آئی ہے کبھی میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں اس بات کے لیے کوئی پترکار بیٹھا ہے تو اس کو بھی میں چیلنج کر رہا ہوں کہ آزادی کے پچاس سال میں انکم ٹیکس والے ہندوستان کے کسی نیتا کے گھر میں گئے ہیں آپ نے کبھی سنا آزادی کے پچاس سال میں ایک نیتا تھے جن کی مرتیو ہو گئی کہنا نہیں چاہیے کیونکہ ہمارے یہاں مر جاتا ہے اس کے بارے میں نہیں کہنا چاہیے لیکن میں آپ کو یاد دلانے کے لیے کہہ رہا ہوں ان کا نام تھا جگجیون رام ایک دن انہوں نے بھری ہوئی پبلک میٹنگ میں کہہ دیا تھا کہ میں ہمیشہ اپنا انکم ٹیکس ریٹرن بھرنا بھول جاتا ہوں ہمیشہ بھول جاتا ہوں لیکن انکم ٹیکس والے کبھی نہیں گئے جگجیون رام کے گھر پر چھاپا مارنے کے لیے روز آپ کی چھاتی پہ کھڑے رہتے ہیں لیکن میتاؤں کے گھر آج تک کبھی کوئی نہیں گیا چھاپا مارنے کے لیے کیوں میتاؤں کے لیے الگ کانون ہے آپ کے لیے الگ ہے اور سب سے زیادہ کانا دھن اگر کسی کے پاس ہے تو میتاؤں کے گھر میں ملے گا پوچھ لیجئے میں ہی تو سکران کے بستر کے گھرے کے نیچے سے چار کروڑ کان سے نکل آیا پوچھئے اوپر والے نے دے دیا آپ کے گھر میں نہیں دیا میرے گھر میں نہیں دیا سکران کے ہی گھر میں دیا تو اگر ایک میتاؤں کے بستر کے گھرے کے نیچے سے چار کروڑ نکل سکتا ہے تو اس کے بینک بیلنس سارے کے سارے سیز کر کے دیکھئے سیکڑوں کروڑ نکل آیا ہے تو جن کے پاس کالا دھن ہے جو سب سے زیادہ چور اور دو ایمان ہے ان کے گھر میں ان کنٹیکس والے کبھی نہیں جاتے امت ہی نہیں پڑتی ان کی جانے کی اور آپ کو توب دکھاتے رہتے ہیں کہ دے دو دے دو دے دو نہیں تو کر دیں گے چالا تو میتاؤں کے لیے ایک کلک کانون ہے آپ کے لیے دوسرا کانون ہے کون سا دیش ہے یہ اور کون سا دیش میں آپ رہ رہے ہیں میرے حساب سے تو یہ کانون نہیں ہونا چاہیے اور کانون ہے تو سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے اس میں میتاؤں کو کیوں چھوڑا جاتا ہے عام آدمی کو کیوں پریشان کیا جاتا ہے لیکن ہے اور اس بات کو کوئی راجنیتک پارٹی نہیں اٹھاتی کیونکہ ہر پارٹی میں ایسے میتاؤں ہیں چور چور محصر ادھاری ہوتے ہیں کسی راجنیتک پارٹی نے یہ پرس نہیں اٹھایا آج پر کہ میتاؤں کے گھر پر ان کنٹیکس کی ریڈ کیوں نہیں ہوتی کیوں ادھاری ہوتیوں کے ہی گھر پر ہوتی ہے کیوں ہندوستان کے سہدھارا لوگوں کے گھر پر کسی پارٹی نے یہ سوال نہیں اٹھایا میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا سیری سی بات ہے کہ ان کے پارٹی نہ بھی ایسی چور ہیں جن کے گھر میں بلیک منی ملے گا تو جب چور چور سب اکٹھے ہو جاتے ہیں تو چوستے ہیں لوگوں کا خون وہی ہو رہا ہے آپ کے دیش میں سب اکٹھے ہو گئے ہیں دکھنے میں سب ان اگلک پارٹی کے ہیں خون چوسنے میں کوئی پیچھے نہیں آپ سے سب ایک جیسا کرتے ہیں یہ تو ہم دیکھی رہے ہیں پچاس سال سے کتنی پارٹیوں کو ہم نے بدل بدل کے بدل بدل کے دیکھا جرہا بتائیے کہ کسی کا ساشن دوسری پارٹی سے فرق دکھائی دیتا ہے آپ کو کوئی ایسا ساشن آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ یہ باقی پارٹی سے الگ ہے سب کے ایک جیسے ہیں تو پھر کہہ کے لیے مشکت کرتے ہیں کہ اس پارٹی کو دے دو اس پارٹی کو دے دو اس کو کر دو اس کو کر دو سب تو ایک جیسے اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہندوستان میں کرپشن کا سب سے بڑا کارن ہے انکم ٹیکس ایکٹ ہندوستان میں کرپشن کا دوسرا سب سے بڑا کارن ہے سینٹرل ایکسائز ایکٹ اور یہ دونوں کانون جس دن ختم ہو جائیں گے میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں سیونٹی پرسن کرپشن اس دیش میں ختم ہو جائے کیوں 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 کی کوئی بھی پیسہ کالا اور سفید نہیں ہوتا پیسہ پیسہ ہوتا کانون غلط ہے جہ ایک پیسے کو کالا کہتا ہے دوسرے پیسے کو سفید کہتا ہے اور اگر غلط کانون ہے اس کے حساب سے آپ کو ہاں کا جا رہا ہے ڈنڈا مار مار کے بجائے اس کے کہ ہم وہ غلط کانون نہیں بدلنا ہے تو بیوستہ ٹھیک ہو جائے گی اور میں یہ بات ہمیشہ کہتا ہوں اوپن لی کہتا ہوں پبلک لی کہتا ہوں کہ جس دن ہندوستان میں انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ بند ہو جائے گا جس دن سینٹرل ایکسائز ڈپارٹمنٹ بند ہو جائے گا جس دن آکٹرہ بند ہو جائے گا جس دن ٹول ٹیکس بند ہو جائے گا جس دن سیلس ٹیکس ڈپارٹمنٹ بند ہو جائے گا ہندوستان کا نبے پرتیشت کرپشن دور ہو جائے گا کیونکہ یہ ڈپارٹمنٹ انگریجوں نے بنائے تھے آپ کو کرپٹ بنانے کے لیے تو آپ کا کرپشن دور تب ہی ہوگا اس تیش میں جب تک آپ یہ دپارٹمنٹ بند نہیں کرائیں گے یہ قانون رد نہیں اور یہ دپارٹمنٹ بند کیسے ہوں گے یہ دپارٹمنٹ بند ہوں گے جو انگریجوں دوارہ بنائے گئے قانون ہے ان کو رد کروایا جائے سب یہ دپارٹمنٹ بند ہوں گے ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں اپنے اس طرح پر ہم لوگوں نے ایک لسٹ بنائی ہے انگریجوں کے زمانے کے 3735 ایسے جتنے قانون ہیں وہ سب رد ہونے چاہیے اس کی ہم کوشش کر رہے ہیں لوگ کمیشن کو ہم نے چٹھی لکھی اور لوگ کمیشن کو ہم نے چٹھی لکھی ہے اور ان سے ہم نے یہی کہا کہ یہ لوگ کمیشن بنایا ہی اس لیے گیا تھا کہ انگریجوں کے زمانے کے جو غلط قانون ہے ان کو ریپیل کیا جائے ان کی جگہ پر ضرورت ہو تو نئے قانون بنائے جائے آپ کیا کر رہے ہیں پتہ سال سے تو انہوں نے اس کا نوٹس لیا ہے اور نوٹس کیسے لیا ہے ایک بھائی نے کہا اس چٹھی کو پڑھ کر کہ آپ کی چٹھی پڑھی تو پتا چلا یہ انہوں نے پتہ کیا جب ہماری چٹھی پڑھی ہے تھا ہم کو کیا جواب ملا ہے آپ کی چٹھی کو پردھان منطری کے پاس بھیج دیا گیا ہے ان کی طرف سے آدیش آئے گا تو اس کی کاریوائی شروع کر دی جائے گی اب وہ کاریوائی دس سال میں پوری ہوگی پچاس سال میں کوئی نہیں جانتا ہے اس لیے میں کہتا ہوں لوگوں سے کہ اس دیش میں سچی آزادی آئی نہیں ہے آپ کو لڑنا پڑے گا بنا لڑے یہ کانون رد نہیں ہوں گے اور یہ بھی جان لیجئے کہ کوئی راجنے تکٹارٹی ان کانونوں کو رد نہیں کرائے گی کیونکہ ہر راجنے تکٹارٹی کو ایک ہی در ہے کہ اگر یہ کانون رد ہو گئے تو کانون کے پاس جائے گا ان کی تو حیثیت ختم ہو جائے گی نیتاؤں کے پاس آپ کیوں جاتے ہیں نیتاؤں کے پاس آپ تو جاتے ہیں جب انکل تیکس والوں نے فسا دیا سینٹرل ایک سائز والوں نے فسا دیا کسی نیتاؤں کے پاس آپ پکڑیں گے اس کو دس بیس ہزار پچاس ہزار ایک لاکھ دیں گے بھئیہ اس میں سے چھڑا دو جب یہ چکری نہیں رہے گا تو نیتاؤں کی پوچھ کیسے ہوگی اس لیے کوئی پارٹی تیار نہیں ہے یہ رد کرانے یہ تو ہندوستان کی جنتہ کو کرنا پڑے گا یہ تو آپ کو کرنا پڑے گا یہ تو مجھے کرنا پڑے گا کیونکہ اس کی مار آپ کھا رہے ہیں اس کی مار میں کھا رہا ہوں میتاؤں پر اس کی مار نہیں پڑھ گئی اس لیے ان کو درد نہیں ہے کانون رہے تو رہے چلے جائیں تو چلے جائیں یہ مار آپ پر پڑھ گئی ہے مجھ پر پڑھ گئی ہے اس لیے مجھے اور آپ کو کرنا پڑے گا کوئی اور نہیں آکے کرے گا باہر کا کوئی آدمی نہیں آئے گا سورگ سے اتر کر کوئی نہیں آئے گا پرشارت آپ کو کرنا پڑے گا بھگوان بھی اسی کا ساتھ دیتا ہے جو پرشارت ہی ہوتا ہے بھگوان اس کے ساتھ کبھی نہیں جاتا جو چہدر طہن کے سوتا رہتا پرشارتی بننا پڑے گا آپ کو اور ایسے غلط ویوستہوں کے قانون آپ کو رد کرانے پڑیں گے ایسے ہی کچھ اور بھی دوسری ویوستہ ہیں جو انگریجوں کے زمانے کی ہے جن کو رد کرانا پڑے گا جیسے میں ایک اور کہتا ہوں کہ ہندوستان کے سماج میں آج سب سے زیادہ انیائے ہے کیونکہ ہماری نیائے ویوستہ ٹھیک نہیں ہے ہمارا جو جوڈیشیل سسٹم ہے وہ برباد ہے اس لیے نیائے نہیں ہیں سماج میں یہ ہمارے جوڈیشیل سسٹم کی ہی بلیاری ہے کہ برابرہ کرپشن کرنے والوں کو بھی جمانت مل جاتی ہے اور سا دوسر پانچ سا روپے کی گھوس لینے والوں کو جیل کے اندر کر دیا جاتا ہے جو نو سا سا ساکھ کرو روپے کا بھوٹا نہ کرتے ہیں ان کو جمانت ملتی ہے اور جو بچارہ سا پچاس روپے کا بھوٹا نہ کرے اس کو جیل کے اندر کر دیتے ہیں آپ کا جوڈیشیل سسٹم ٹھیک نہیں ہے ہندوستان میں اتنے کروڑوں کے بھوٹا نہ ہوئے ہیں پچھلے سات آٹھ سال میں ستر ہزار کروڑ روپے کے بھوٹا نہ ہوئے ہیں پچھلے سات سال میں ریکارڈ قائم ہوا ہے کبھی نہیں ہوا جو ریکارڈ وہ اب قائم ہوا ہے اور ستر ہزار کروڑ کے بھوٹا نہ کرنے والے لوگ جندہ ہیں ان میں سے سب نہیں مرے ہیں دو ایک مر گئے ہیں باقی سب جندہ ہیں لیکن ان کو جیل نہیں ہو رہی ہے سب چھوٹے ہوئے ادھر ادھر گھوم رہے ہیں اور ان میں سے کئی لوگ تو شاید اس بال الیکشن کی تیاری بھی کر رہے ہیں تو آپ کی کانونی عرصتہ لچر ہے آپ کی نیاہ پدتی بیکار ہے جس میں بڑا بڑا کرپسن کرنے والوں کو کھلی چھوٹ ہے میں نے بڑا بڑا مگر مچھوں کو کھلی چھوٹ ہے چھوٹی چھوٹی مچھلیوں کو پکڑنے کے لیے جال بچھا کے بیٹھے ہوئے تو یہ نیاہ کی پدتی ٹھیک نہیں ہے کیونکہ یہ انیائے کرتی ہے اور یہ نیاہ کی پدتی ٹھیک کیوں نہیں ہے کیونکہ انگریجوں نے اس کو قائم کیا ہے آپ کو معلوم نہیں ہے انگریجوں کے آفیسر تھے وہ ہندوستان میں سب سے زیادہ کرپشن کرتے تھے انگریجوں کے آفیسر سب سے زیادہ کرپشن کرتے تھے اور انگریجوں کے آفیسر سب سے زیادہ کرپشن کرتے تھے تو اس کرپشن میں سے چھوٹنے کے لیے بھی وہ راستے بنا کر رکھتے تھے تو ہر کیے ہوئے کرپشن میں سے چھوٹنے کا راستہ بنا کر رکھنے کے لیے کانون ایسے لچر بناتے تھے جو ہر ایک کو چھولنے کا راستہ دیتا تھا ایک سب سے کرت تحفی سرطہ انگریجوں کا روبرٹ کلائب اس کو کبھی کوئی سجا نہیں ہوئی کیونکہ کانون اس طرح کے بنائے لے ایک اور کرت تحفی سرطہ وارن ہیسٹنگ اس کو کبھی سجا نہیں ہوئی اور کرت ہونے کے ساتھ ساتھ بہت اتیاشاری پولیس آفی سرطہ ڈائر اس کو کبھی سجا نہیں ہوئی کرت ہونے کے ساتھ ساتھ اتیاشاری پولیس آفی سرطہ سانڈر اس کو کبھی سجا نہیں ہوئی تو کیوں نہیں ہوئی کیونکہ قانون ایسا لچر تھے ہر ایک آفیسر انگریجوں کا چھوٹ جاتا تھا کبھی بھی اس قانون کے چکر میں نہیں آتا تھا بچارے سیدھے سادھے ہندوستانی اس میں مارے جاتے تھے کیونکہ نیاہ ویوستہ ایسی بنائی تھی اور میکولے نے بنایا تھا اس دیش میں آئی پی سی کا قانون جس کے آدھار پر چلتا ہے ہندوستان کا نیاہ لے انڈین پینل کورڈ میکولے کا بنایا ہوا ہے اور میکولے جب اس قانون کو بنا رہا تھا تو اکثر ایک بات کہا کرتا تھا وہ کہ میں ہندوستان میں ایک ایسی ویوستہ لاغو کرنے جا رہا ہوں جس کے لاغو ہونے کے بعد ہندوستانی لوگوں کو کبھی نیاہ نہیں ملے گا وہ خود کہتا تھا اس بات تو کیا ہوگا ہندوستان کے لوگ مقدمے در مقدمے لگتے رہیں گے لیکن کبھی نیاہ نہیں ملے گا کسی کو مقدموں کے فیصلے ہوتے رہیں گے لیکن نیاہ کبھی کسی کو نہیں ملے گا اور وہ کتنا کٹل آدمی تھا وہ کہا کرتا تھا کہ جس سماج میں لوگوں کو نیائے ملنا بند ہو جاتا ہے وہ سماج کھنڈ کھنڈ ٹوٹ جاتا ہے انیائے جب جہدہ بڑھتا ہے کسی سماج میں وہی سماج سب سے جلدی ٹوٹتا تو وہ کہتا تھا کہ انیائے جتنا بڑے انگریجوں کو اتنا ہی اچھا اس کے لیے اس نے بنایا تھا IPC بنایا تھا CRPC بنایا تھا CPC اور وہی اس دیش میں چل رہا ہے آزادی کے پچاس سال کے بعد میرے کچھ دوست ہیں جو اکثر مجھ کو کہا کرتے تھے کہ اگر انگریج نہیں آئے ہوتے تو ہندوستان میں کبھی نیائے نہیں ملتا ابھی بھی ایسی گلامی ہے دماغ میں بیٹھی ہوئی جو کہتے ہیں کہ اگر انگریج نہیں آئے ہوتے تو کبھی نیائے نہیں ملتا وہ شریر سے دکھنے میں ہندوستانی ہیں آتما سب کی انگریجوں والی ہیں گلتی سے وہ ہندوستان میں تہدا ہو گئی ہیں ہاں نہیں تو وہ سب یہی کامنا کرتے ہوں گے کہ ہم پیدا ہوتے انگلینڈ میں یا امریکہ میں یا یورپ میں گلتی سے بھگوان نے ان کو یہاں بھیج دیا کیونکہ انگریجوں کا گنگان کرنے میں ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تو ایسے لوگ اکثر مجھ سے کہتے ہیں کہ اگر انگریج نہیں آئے ہوتے تو ہندوستان میں نیائے نہیں ملتا کبھی بھی تو میں ان لوگوں کا جواب دینے کے لیے ایک اکثر ایک گھٹنا سناتا ہوں چھوٹی سی کہ جب انگریج نہیں آئے تھے انگریجوں کی نیائے پددتی نہیں تھی اس دیش میں تو کیسا نیائے ملتا تھا ہندوستان کے لوگوں کو اور جب انگریج آئے تو کونسا انیائے ہو رہا ہے لوگوں کے اوپر ہمارے دیش میں جب انگریج نہیں آئے تھے تو بہت بڑے بڑے نیائے پریہ راجہ ہوئے ہیں سب سے زیادہ نیائے پریہ راجہ مانا جاتا ہے چندرگپت وکرمہ دیتی چندرگپت وکرمہ دیتی کے بارے میں کہا جاتا ہے ہندوستان کے اتحاس میں کہ اس کا پورا کا پورا سمیں گولڈن پیریڈ تھا سوان یوگ تھا اس کا کارن جانتے ہیں کیا دو گمبیر باتیں ہیں جو سمجھئے چندرگپت کا سمیں سب سے اچھا سمیں مانا جاتا ہے کیوں کیوں کی اس پورے پیریڈ میں ہندوستان کے لوگوں پر ٹیکس سب سے کم تھا چندرگپت کا پردھان منتری تھا اس کا نام تھا چانک کیا چانک کی ایک پہلیسی تھی چانک کی بہت بڑا ارتشاستری تھا کم لوگ جانتے ہیں اس بات کو تو چانک کی کیا پولیسی تھی ارتشاستر کی درباقے سے ہندوستان کے نوجوانوں کو پڑھائی نہیں جاتی وہ روبنسن پڑھائے جاتے ہیں ایڈم اسمیت پڑھائے جاتے ہیں پھلانے ڈمہ کے سب پڑھتے ہیں لیکن چانک کی کبھی نہیں پڑھائے جاتا ہے ہندوستان کے ارتشاستر سارے ویڈیسیوں کا ایکانومکس تو ہم پڑھتے ہیں اور اس کو میں ارتشاستر نہیں کہتا انا ارتشاستر کہتا جو ویڈیسیوں کا ہم پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں اپنے بچوں کو چانک کی جو صحیح ارتشاستری تھا اس کو کوئی نہیں پڑھتا اور نہیں پڑھاتا کیونکہ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں ہندوستانی ارتشاستریوں کے بارے میں پڑھنا چاہیے ہم کو پڑھانا چاہیے نہیں ہوتا تو چانک کی کا ارتشاہ سے کیا کہتا تھا چانک کی کہتا تھا کہ کسی بھی سماج میں کل اتبادن کا پانچ پرتشت سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے اور وہ کہتا تھا کہ ٹیکس کا ریٹ جتنا کم ہوگا ریونیو کلیکشن اتنا ہی بڑھے گا یہ بات آپ جب آپ لاغو کر کے دیکھئے کہ ٹیکس کی در جتنی کم ہوتی ہے ٹیکس کی ارننگ اتنی ہی بڑھ جاتی ہے ہندوستان میں ہی دیکھ لیجئے نائنٹی سیون پرسنٹ والا جب انکم ٹیکس لگتا تھا تو ٹیکس کلیکشن ہوتا تھا مشکل سے ہزار کروڑ پانسو کروڑ اب وہ نائنٹی سیون پرسنٹ والا گھٹا کے تیس پرسنٹ کر دیا ہے تو اب ٹیکس کلیکشن ہے انکم ٹیکس میں بیس ہزار کروڑ دیکھ لیجئے آپ کتنا بڑا ارتشاستری تھا چانک کی اس کا ست ستے صد کر لیجئے آپ ہندوستان میں ایک مکی منتری ہوا جمہ کشمیر میں اس کا نام تھا گلام بکشی ایک بار اس نے چالک کی کا ارتشاستر پڑھ کے اپنے راج میں لاغو کیا اس نے کیا کیا کہ ٹیکس سیشن کا ریٹ بہت کم کر دیا اور ایک سلیٹ ریٹ کر دیا ٹیکس کا ٹین پرسنٹ اس جمانے میں بھی جمہ کشمیر میں تھرٹی پرسنٹ کے آس پاس ٹیکس ریٹ تھا اس کو بھی گھٹا دیا دس پرتیشت کر دیا بہت لوگوں نے اس کی آلوچنا کی اور کہتے تھے کہ یہ ڈبو دے گا برباد کر دے گا ایسا ہو جائے گا ایک سال تک اس نے کہا کہ اس کو چالو رکھوں گا میں کم سے کم ایک ایکسپریمنٹ کر کے تو دیکھوں چھاڑک کیا اگر کہتا تھا تو اس کا سبت کتنا ہے یہ اندازہ تو مجھے لگے تو جیسے ہی اس نے تھرٹی پرسنٹ سے ٹین پرسنٹ کیا جانتے ہیں اس کا ریونیو کلیکشن کتنا بڑھ گیا تھری ہنبرٹ ٹائمز جتنا وہ ریونیو کلیکشن کرتا تھا تھرٹی پرسنٹ کے ٹیکس ریٹ پر اس سے تین سا گناہ زیادہ ریونیو اس نے کلیکشن کیا دس پرسنٹ کے ریٹ پر اور وہ دس پرسنٹ سے اگر پانچ پرسنٹ کر دیا ہوتا تو شاید فور انڈر ٹائمز ہو جاتا تو چالک سے بڑا عرثشاستری دنیا میں کون ہوگا تو اس لیے چندرگپت کا سمیں گولڈن پیریٹ بانا جاتا ہے اور ایک دوسرا کارن اور تھا کہ چندرگپت کے سمیں میں نیائے بہت جلدی ملتا تھا دیر نہیں لگتی تھی نیائے ملنے تو کتنی جلدی نیائے ملتا تھا اور کیسی تھی نیائے ویغستہ ہندوستان کی اس کا اندازہ لگائیے ایک بار چندرگپت کے راج میں دو محلاؤں میں جھگڑا ہو گیا جھگڑا کس بات کا ہوا ایک بچہ تھا دو محلائیں تھیں ایک محلہ کہتی تھی میرا بیٹا دوسری محلہ کہتی تھی میرا بیٹا یہ مقدمہ راجہ کے دربار میں گیا چندرگپت نے اپنی جوڈیشل کاؤنسل بلائی اور جوڈیشل کاؤنسل کے سامنا یہ مقدمہ پیش ہوا اس جمعنے میں کیا ہوتا تھا وکیل نہیں ہوتے تھے ہر ویقتی کو اپنا مقدمہ پیش کرنا ہوتا تھا وادی خود اپنی بات کہتا تھا پرتیوادی اپنی بات کہتا تھا یہ وکیلوں کا سسٹم تو انگریج لے کر آئے اس پیش پر ہندوستان کے لوگوں کی جیب کاٹنے کے لیے آپ جرح سوچئے کہ مقدمہ آپ کو لرنا وکیل کیا کرے گا انیاء آپ کے ساتھ ہوا وکیل کیا کرے گا آپ کو چھو سے گا جونک کی طرح سے یہ انگریجوں کی بیوستہ ہندوستانی نیائے بیوستہ میں وکیل کی ضرورت ہی نہیں تھی کیوں ایسا مانا جاتا ہے کہ وکیل انٹرپیٹیشن کرتا اور میں آپ کو میرا ادھارن دے دوں میرے سپریم کورٹ میں ہائی کورٹ میں اتنے پبلک انٹرس لٹیگیشن لگے ہوئے ہیں کہ ایک بھی وکیل میرے ساتھ آتا نہیں وہ کہتا ہے کہ راجیب بھائی آپ جتنا اچھا انٹرپیٹیشن کر سکتے ہم کبھی نہیں کر سکتے اس کو کورٹ میں اور ایک بار مجھے خود کہا کورٹ میں ایک نیائے دیشنے میں ان کا نام نہیں لے سکتا کیونکہ یہ پبلک لٹیگیشن انہوں نے کہا کہ تم کیا بے وکیل کے کام کر رہے ہوں تم پہلے کسی وکیل کو سمجھاؤ گے اپنا پورا کیس بتاؤ گے ہو سکتا ہے 50% سمجھ میں آئے ہو سکتا ہے 25% اس کو سمجھ میں آئے پھر وہ مجھ کو سمجھائے گا تو تم سیدھے مجھ کو کیوں نہیں سمجھا دوتے اپنا کیس یہ بیچاریاں کھاکل آ رہے ہو میں نے کہا بات بالکل ہی صحیح ہے ہم یہی تو کر رہے ہیں ہم سیدھے ہمارا کیس کیوں نہیں سمجھا سکتے کوٹ میں جا کے کہے تو یہ وکیلوں کی دلالی بیچ میں ہے اور مہاتمہ گاندی اس پروسیشن کو سب سے گھٹیاں مانتے تھے سب سے بڑی مانتے تھے وہ کہتے تھے کہ ہندوستان میں وکیلوں کی جماعت جلدی جلدی ختم کر دی جاؤ اتنا ہی اچھا دیش کے لیے کیونکہ یہ صرف کچھ نہیں کرتے دلالی کھاتے اور پھر کیا کرتے ہیں اپنے حساب سے انٹرپیٹیشن کرتے ہیں سب سے کو گلت صدی کر دیتے ہیں گلت کو سب سے صدی کر دیتے ہیں اپنے سلارت کے لیے اب بتائیے کہ جو آدمی صحیح کو گلت اور گلت کو صحیح صدی کر رہا ہے وہ آپ کو نیای کیسے دلوا سکتا ہے وہ تو دھمنا کر رہا ہے اپنا اور ہم فز گرے ہیں ایسے شنگلوں میں پہلے تو میں کہتا تھا کہ انگریجی لوٹنے والے تھے پھر یہ انگریجی ایک اور جماعت کھڑی کر گئے ان کو لوٹنے کے لیے سوچندرگفت کے جمعانے میں نہ وکیل کی ضرورت ہوتی وہدی اپنی بات کہتا تھا پرتی وہدی اپنی بات کہتا تھا اور وہی نیای کی سب سے اچھی ویوستہ ہے یہ جان لیجئے جس ویکی کو نیای چاہیے اور جس کے اوپر انیائے ہوا ہے وہ جتنے اچھے سے اپنی بات کہہ سکتا ہے اتنے اچھے سے کوئی دوسرا وکیل نہیں کہہ سکتا جس کے اوپر انیائے ہوا ہے جو برد اس کے دل میں ہوگا اپنی بات کہنے کے لیے وہ کبھی وکیل نہیں کہہ گا ٹھنڈے دل دماغ سے وہ کہتا رہے گا جیسے روبوٹ مشین ہوتی ہے آدمی کے رشتے روبوٹ مشین جیسے نہیں ہوتے ہیں اس میں سمویدنائیں ہوتی ہیں گرماہت ہوتی ہے لیکن ہندوستان کا ستیا ناشکیا انگریجوں نے یہ وکیلوں کی جماعت کھڑی کر کے اور وہ وکیلوں کی جماعت کیوں کھڑی کی کیونکہ ان کو اپنے حضاب سے انٹرپیٹیشن کرانے تھے تو وہ ہائی پی سی آر پی سی سی پی سی کی ویوستہ ایسی ہے جو کھون پی تھی ہمارا کبھی نیائے نہیں ملتا اور یہ ادھر میں اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ سمجھئے کہ ہندوستانی نیائے پردتی کیسی تھی کتنی مجبوط تھی تو جب دو محلاؤں کو کھڑا کر دیا کوٹ میں راجہ نے کہا کہ تم صد کرو کہ یہ بچہ تمہارا ایک محلہ کھڑی ہو گئی اس نے صد کر دیا بچہ اس کا پھر دوسری محلہ کو کہا کہ اب تم صد کر دو کہ یہ بچہ تمہارا دوسری بھی کھڑی ہو گئی اس نے بھی صد کر دیا راجہ دھرم سنکت میں پڑ گیا کہ دونوں کہتی ہیں کہ بچہ اس کا ہے سچا ہی کیا ہے اصلی ماں کون ہے نکلی ماں کون ہے تو اصلی ماں اور نکلی ماں کا پتہ لگانے کے لیے اس نے کیا کیا ایک تلوار منگائی اور کہا کہ بچے کو آدھا آدھا کاٹ دو آدھا ایک ماں کو دے دو آدھا دوسری ماں کو دے دو تو جیسے ہی بچے کو کاٹنے کے لیے اس نے تلوار اٹھائی ویسے ہی اصلی ماں کھڑی ہو گئی اور اس نے کہا نہیں نہیں بچے کو کاٹو مت چاہو تو پورا کا پورا دوسری ماں کو دے دو کم سے کم جندہ تو رہے گا راجہ سمجھ گیا کہ اصلی ماں اپنی آنکھوں کے سامنے کسی بچے کو کٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تو اس نے کیا کیا نکلی ماں سے بچہ چھین کر اصلی ماں کو دے دیا اور اس پورے مقدمے کا فیصلہ تین منٹ کے اندر ہو گیا اب آپ اسی مقدمے کو لے کر چلے جائیے سپریم کوٹ میں یا چلے جائیے ہائی کوٹ میں یا چلے جائیے لور کوٹ میں تو میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ کم سے کم بیس سال لگ جائیں گے یہ تین ہی ہوتا ہے کہ کون اصلی ماں ہے کون نکلی ماں ہے اور ہو سکتا ہے اصلی ماں بھی مر جائے نکلی ماں بھی مر جائے مقدمہ چلتا رہے گا تو آپ اندازہ کریے کہ جب انگریج نہیں تھے تو ہماری نیائے پددتی کیسی تھی تین منٹ کے اندر نیائے ملتا تھا اور آپ ایک دوسری بات بھی جانتے ہیں اگر آپ کو سمیں پر نیائے نہیں ملتا تو آپ کے ساتھ انیائے ہو رہا ہے جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینایڈ اور ہندوستان کے سبی کوٹس میں اس سمیں تین کروڑ سے زیادہ مقدمے پینڈنگ ہیں جن میں نیائے نہیں ہو پا رہا تین کروڑ اور وہ تین کروڑ مقدمے اگر پینڈنگ ہیں تو ہندوستان کے تین کروڑ پریواروں کو نیائے کی امید ہے پتہ نہیں کتنے سال سے پینڈنگ ہیں اور وہ بچارے نیائے کی امید میں کب اس دنیا سے چلے جائیں گے پتہ نہیں کب ان کو نیائے ملے گا یہ انگریجو کی نیائے پدھتی ہے یہ نیائے نہیں کرتی ان نیائے کرتی ہے اور اس پدھتی میں کیا ہوتا ایک بات دھیان سے سنیے نیائے ایک الگ چیز ہے کانون کے آدھار پر فیصلہ ایک دوسری چیز ہے ہندوستان کے جتنے نیائے لیں ہیں ان سبھی نیائے لوں میں نیائے نہیں ہوتا کانون کے آدھار پر فیصلے ہوتے ہیں میں جب بھی جاتا ہوں ہم تو اکثر جاتے رہتے ہیں کورٹس میں ہمیشہ مجھے ایک ہی بات سنائی دیتی ہے کہ یہاں پر کانون کے آدھار پر فیصلے کیے جاتے ہیں اور اگر کانون غلط ہے تو فیصلے غلط ہوں گے اور اگر کانون غلط ہے تو فیصلے غلط ہوں گے تو نیائے کہاں ملا مجھے ان نیائے ہی ہوا میرے اوپر تو جن اس تھانوں پر کانون کے آدھار پر فیصلے ہوتے ہو نیائے نہیں ملتا ہو ان اس تھانوں کو ہم نیائے لیں کیسے کہیں کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم یہ نیائے لیں ہم ان کو قائد آنے تو کہہ سکتے ہیں کانون آنے تو کہہ سکتے ہیں وہ نیائے لیں کیسے ہیں ہر جگہ نکھا رہتا ہے جلا سطر نیائے لیں پھلانا نیائے لیں اچھ نیائے لیں اچھ تن نیائے لیں نیائے لے ہے کہاں وہ نیائے ملکا رہا ہے مجھے میرے تو مقبنے میں قانون کے آدھار پر فیصلہ ہو رہا ہے جرور نہیں ہے کہ وہ قانون صحیح ہی ہو اور اگر قانون غلط ہے تو ان نیائے ہوگا میرے ساتھ تو ان کو ہم نیائے لے کیوں کہیں ان کا نام بدل دینا چاہیے سب کا قائد آلے کر دینا چاہیے قانون آلے کر دینا چاہیے کیسے مانوں کہ نیائے ملے گا مجھے اور نیائے اس لیے نہیں ملے گا کہ قانون غلط ہے قانون غلط کیسے میں آپ کو ایک ادھارن دوں ہندوستان میں ایک قانون ہے کیا قانون ہے جنم لینے سے پہلے کسی بچے کو ماریے تو ایبورشن اور جنم لینے کے بعد ماریے تو ہتیا دیکھئے درہا جنم لینے کے پہلے کسی بچے کو مار دیا جائے تو وہ ہے ایبورشن ماتر گربتات اور جنم لینے کے بعد مارا جائے تو وہ ہے ہتیا ہتیا کرنے والے کو جیل ہوتی ہے ایبورشن کرانے والے کو ڈاکٹری کا درجہ ملتا ہے وہ ڈاکٹر ہے وہ ہتیارہ نہیں ہے جا اور یہ عدکار اس کو کس نے دیا ہے کہ وہ ایک آنے والے جیو کی ہتیارہ کرے آپ تو جانتے ہیں برور جیسے ہی ایک دیل مہینے کا ہوتا ہے اس میں جان پڑ جاتی ہے سارے ڈاکٹرز کہتے ہیں اس بات کو تو وہ ایک جیویت بچہ ہے یہ ایک الک بات ہے کہ وہ جیون سے تھوڑا بہارے اندر ہے کہیں تو اس کو ہم مار دیں تو وہ ایبورشن ہوگا اور باہر آ جائے تب ماریں تو ہتیارہ ہوگی ہتیارہ کریں گے تو فاس ہی ہو جائے گی ایبورشن کرائیں گے تو ڈگری ملتی ہے ڈاکٹری کی کلینک چلتا ہے بھندہ چلتا ہے ایبورشن کرانے والوں کا بھندہ چلتا ہے ہتیارہ کرنے والوں کو جن ملتی ہے کونسا قانون ہے یہ نیائے کہاں مل رہا ہے اس میں ایسے یہ قانون ہے اس دیش میں کہ سولہ سال سے اوپر کی گائے ہیں سولہ سال سے اوپر کا بھیل ہے تو اس کو کاٹ دینا چاہیے قتل کر دینا چاہیے کیونکہ کانون ہے کیوں کر دینا چاہیے تو کانون بلانے والوں نے ترک یہ دیا کہ سولہ سال سے اوپر کی گائے اور بھیل جو ہوتی ہے وہ بوڑی ہو جاتی ہے تو بوڑی ہو جاتی ہے تو صرف چارہ کھاتی ہے دودھ نہیں دیتی کسی کام کی نہیں ہوتی اس لیے اس کو کاٹ دینا چاہیے تو یہ ترک تو یہاں بھی لاغو ہوتا ہے کہ سات سال سے اوپر کے ماں باپ کسی کام کے نہیں ہوتے ان کو بھی کاج دینا چاہیے فرطور ترک کی کو تو سیما نہیں ہوتی جو ترک ایک جگہ لاغو ہو رہا وہ دوسری جگہ بھی ہو سکتا تو کیا ہم یہ ترک مان لیں گے کہ ہمارے ماں باپ کیونکہ بوڑے ہو گئے اس لیے ان کا قتل کر دینا چاہیے کسی کام کے نہیں ہے گائے کو تو ہم ماں مانتے ہیں کیونکہ پوشن کرتی ہے اکستان کے کرولوں لوگوں کا تو اس کو ہم قتل کروانے کو تیار ہیں کیونکہ وہ سولہ سال سے اوپر کی ہو گئی ہے قانون ہے اس میں نیائے کہاں ہیں اور جہاں صرف قانون ہے نیائے نہیں ہیں وہ سماج سب سے زیادہ انیائے برداشت کرنے والا ہے اور وہی انیائے آج ہر وقتی پر ہو رہا ہے پوچھئے جو لوگ کورٹ اور کچہری کے چکر میں پس جاتے ہیں جندگی برباد ہو جاتی ہے سب سے بڑا انیائے ہے لوگوں کے اوپر کہ ایک بار اگر کوئی کورٹ کچہری کے چکر میں پس گیا تو جندگی چلی جائے گی اس کی کھیت بک جائے گا اس کے گھر بک جائیں گے اس کے گہنے بک جائیں گے اور اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ گھر بیچ کر گہنے بیچ کر کھیت بیچ کر اس کو نیائے مل ہی جائے گا کوئی گارنٹی نہیں ہے ہندوستان کے لاکھوں لاکھوں کروڑوں کروڑوں لوگ گاؤں میں رہنے والے بچارے سیدھے سادھے لوگ ایسے ہی برباد ہو رہے ہیں اس کوٹ کچہری کے چکر میں ایسے ہی برباد ہو رہے ہیں نیائے کہاں مل رہا ہے ہندوستان کی آزادی کے سپنے کا کیا ہوا ہے اور نیائے تب ہی ملے گا ہندوستان میں جب آئی پی سی ختم کیا جائے گا نیائے تب ہی ملے گا جب یہ سی آر پی سی ختم کیا جائے گا نیائے تب ہی ملے گا جب سی پی سی ختم کیا جائے گا تو کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ آئی پی سی ختم ہو جائے گا سی آر پی سی ختم ہو جائے گا سی پی سی ختم ہو جائے گا تب کیا ہوگا جب آئی پی سی نہیں تھا سی آر پی سی نہیں تھا سی پی سی نہیں تھا پچھا ہوتا تھا ہمارے پاس بہت ساری بیوستہ ہیں ہم بنانیں گے اپنی اور اتنی بدھی تو ہی ہمارے پاس ہم ہماری بیوستہ بنا سکتے ہیں اور چلا سکتے ہیں ہندوستان کے لوگ اتنے بدشالی ہیں کوئی ایک ان کو مروا دیتا ہے کئی بار کیا ہوتا ہے دو پارٹیاں جگلہ اگر کرتی ہیں صلاح کرنے کو تیار ہے وقیل صلاح نہیں ہونے جاتا کیونکہ فیس نہیں ملے گی اس کو کردار ایسا ہوتا ہے ہندوستان کی سرکار میں میٹری مانیل کیسز کے لیے کورٹس کھول دی ہیں نیا بینی میں کبھی کبھی جھگڑا ہو جاتا ہوتے ہی رہتے ہیں اور ہونے بھی چاہیے کیونکہ کبھی بار بچاروں کا مل نہیں ہوتا تو ٹھیک ہی ہے لیکن وہ میٹری مانیل کیسز میں ہمیشہ طلاق تک نعبت لے آگے پہنچا دیتے ہیں وہ آپس میں بچارے مل بیٹھ کے کبھی کوئی صلاح کر سکتے ہیں طلاق تک پہنچ جاتی ہے نعبت جب سے ہندوستان میں یہ کیسز ہوا ہے مجھے تو طلاق کے سنکیہ سب سے زیادہ نظر آ رہے ہیں اس دیش جب یہ نہیں تھا تب اس دیش میں کم سے کم طلاق تو نہیں ہوا کرتے کفتور بار مہتنہ گاندی کا جتنا جھگڑا ہوتا تھا آپ کلپنا نہیں کر سکتے لیکن کبھی طلاق تک نعبت نہیں پہنچی کفتور بار گاندی جی کے بچاروں میں بہت جمین آسمان کا فرق تھا بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہیں کاندی جی نے بہت ایمانداری سے یہ بات لکھی ہے مائی ایکسپریمنٹ ویڈ ٹروت میں کاندی جی کچھ مائنوں میں بہت ایماندار تھی جیون کے اندر جو کچھ ہے اس کو لکھ دیا انہوں نے انہوں نے کہا کہ میرے اور اس کے وچار میں بہت زیادہ مطمئے دے لیکن کبھی طلاق تک نعبت نہیں پہنچی آج تو ہم دیکھتے ہیں تو یہ انیائے کی وغستہ ہے انیائے کی نہیں ہے اور اس کے ایک ہزار ایک ادھارن میں آپ کو دے سکتا ہوں اس لیے ہم کو ایک دوسرا کام کرنا پڑے گا جیسے میں نے کہا کہ اگر اس سماج سے کرپشن ختم کرنا ہے تو انکم ٹیکس سینٹرل ایکسائز تمام ٹیکسیشن کے ڈپارکمنٹ بند کرانے پڑیں گے یہ قانون رد کرانے پڑیں گے اور ہندوستان کے سماج سے انیائے ختم کرنا ہے تو آپ کو یہ نیائے کی پددتی رد کروانی پڑے گی جو انگریجوں کے زمانے کی چل رہی ہے اور ایسے یہ تیسری بات کہ انگریجوں نے ہندوستان کو برباد کرنے کے لیے ایک اور جو سب سے خطرناک کام کیا کبھی کبھی ایک بار میرے ایک دوست نے پوچھا تھا کہ تمہارے مند میں اتنا گصہ ہے اتنا جہر ہے تم انگریجوں کو کون سے دو کاموں کے لیے کبھی ماف نہیں کر سکتے باقی سب کام کے لیے تم چاہو تو ان کو ماف کر دوگے تو میں نے میرے دوست کو لکھا تھا وہ لندن میں رہتا اس نے چکھی سے مجھ کو پوچھا کہ کون سے ایسے دو کام ہیں جن کے لیے تم کبھی انگریجوں کو ماف نہیں کر سکتے تو میں نے کہا میں انگریجوں کو دو کام کے لیے کبھی ماف نہیں کروں گا پہلا ایک تو انہوں نے ہندوستان کی نیاہ پدھتی کو برباد کیا اور دوسرا انہوں نے ہندوستان کی سکھر پدھتی کو برباد کیا ان دو کاموں کے لیے میں کبھی ماف نہیں کر سکتا ہوں اور یہ دونوں کام ایک ہی وقتی نے کیے تھے میکولے نے مہکولے نے ہی ہندوستان کی سکھوں پدھتی برباد کی تھی مہکولے نے ہی ہندوستان کی نیاہ پدھتی برباد کی تھی اور وہ مہکولے کی چلائی گئی نیاہ پدھتی آج تک چل رہی ہے مہکولے کی چلائی ہوئی سکھوں پدھتی بھی آج تک اس پیش میں چل رہی ہے مہکولے نے کیا کیا تھا مہکولے کو بھیجا گیا تھا انگلینڈ سے باقاعدہ ایک مشن پر اور وہ مشن کیا تھا ہندوستانی سماج کو توڑنا ہے اس کے لئے محکولے آیا تھا تو ہندوستانی سماج کو توڑنے کے لئے محکولے نے کافی عدیان کیا تھا اور اس عدیان کے بعد اس کو جانکاری ملی کہ ہندوستانی سماج کو توڑنا ہے تو ہندوستانی سنسکرتی کو توڑنا پڑے گا نہیں تو یہ سماج نہیں ٹوٹے گا اور ہندوستانی سنسکرتی کیسے ٹوٹے گی بہت عدیان کرنے کے بعد محکولے اس نسکرش پر پہنچا کہ ہندوستانی سنسکرتی جس جگہ سے چلتی ہے وہ جگہ توڑ دو تو سنسکرتی ٹوٹ جائے گی تو وہ جگہ کیا تھی اس نے کہا گرکل معنی ہندوستان میں چلنے والے اسکولز اور کالجز جن کو بہت سندر شبد دیا گیا ہے گرکل گرکل سے زیادہ سندر شبد کوئی دوسرا نہیں ہے اسکول اور کالج اس کی تلنامے کہیں نہیں ٹکتا تو گرکل چلتے تھے اس دیش اور کیسے گرکل چلتے تھے بہت کم لوگوں کو معلوم ہے ہندوستان میں سکشن کی پدتی جتنی مجبوط رہی دنیا میں شاید ہی کسی دیش میں ہوگی انگریجوں کے آنکڑے ہیں انگریجوں کا ایک آفیسر تھا اس نے کچھ سروے کیا تھا اور سروے کیا تھا ہمارے لیے نہیں اپنے سوارت کے لیے کہ ہندوستان کے گرکلوں کو کیسے توڑنا ہے اس کے لیے پہلے سمجھنا چاہیے تو انہوں نے سروے کیا اس سروے کی ایک رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ 1835 کے سال میں ہندوستان کی ساکھ شرطہ کا پرتشت ہندرڈ پرسنٹ تھا 1835 ہم ہندرڈ پرسنٹ لٹریٹ تھے 1835 تک اور کیوں تھے ہم ہندرڈ پرسنٹ لٹریٹ اس کا اس نے ثبوت دیا ہے کہ ہندوستان میں مدراز پریسیدنسی میں اس نے جب سروے کیا سب سے پہلا تو مدراز پریسیدنسی ہندوستان کا معنی ایک تہائی حصہ جس میں پورا کرناٹک آتا تھا پورا آندھر پردیش آتا تھا کاملناڈو آتا تھا کھیرل آتا تھا اور اڑیسا کا کافی بڑا علاقہ آتا تھا اتنا پورا ہندوستان مانے مدراز پریسیدنسی تو مدراز پریسیدنسی کا آفیس تھا ایڈم اسمیت اس نے کیا سروے سروے کی ریپورٹ کی آئی اس نے کہا کہ مدراز پریسیدنسی میں کل ملا کر ایک لاکھ سینتالیس ہزار گاؤں ہیں کل ملا کر پوری پریسیدنسی میں اور مدراز پریسیدنسی میں کل ملا کر ایک لاکھ پچاس ہزار گرکل ہیں یہ اس کا سروے ہے آپ جرا حساب لگائیے ہر گاؤں میں ایک گرکل ہے اور ہر گاؤں میں ایک گرکل ہے مانے ہر گاؤں میں ایک اسکول یا کالیج ہے اور اگر ہر گاؤں میں ایک اسکول اور کالیج ہے تو ساکھ شرطہ تو سہ پرتشت ہونہ ہی والی ہے دیکھ دوسری بات اور بتا دوں آپ کو جو آپ کو آشری لگے گا مجھے بھی نہیں معلوم تھا جب ایڈم اسمیت کا سروے میں نکال کے لایا لنڈن کے ہاؤس آف کومنز کی لائبریری سے تب مجھے پتا چلا ایڈم اسمیت نے ایک دوسری بات اور لکھی آشری جنر کہ وہ جو ایک لاکھ پچاس ہزار گرکل ہیں ان میں سے بائیس ہزار گرکل اچھ سکھ شا کے اسطحان ہیں مانے انسٹیوٹ فر ہائر ایڈوکیشن جن کو ہم یونیورسٹیز کہہ سکتے ہیں بائیس ہزار ایک جو نہیں بائیس ہزار کیا سکھ شاہ اس میں دی جاتی ہے تو وہ لکھ رہا ہے کہ ان میں اٹھارے طرح کے وگیان شاستر پڑھائی جاتے ہیں ان کے نام بھی ہم کو نہیں معلوم کیا کیا پڑھاتے ہیں ایسٹرو فیزکس اٹھارے سو پہنٹیس میں پڑھائی جاتا تھا اس دیش اس کو سنسکرپ میں جو کہتے تھے آج اس کا انگلیش ایکیویلنٹ ہے ایسٹرو فیزکس دوسرا پڑھاتے تھے ایسٹرو نامی تیسرا پڑھاتے تھے ویدک میتھمیٹکس اور ویدک میتھمیٹکس کے کیلکولیشنز ایسے ہیں کہ آپ تین چار سو ترسیکھ لیجئے کیلکولیٹر سے جلدی کیلکولیشن آپ کر سکتے ہیں ویدک میتھمیٹکس میں ایسے کئی فارمولے ہماری ایک کوئی بہن ہے اس کا نام ہے شکنطلہ دیوی تو کہا جاتا ہے کہ وہ کمپیوٹر سے جاوی زیادہ تیج کھل ان کو کچھ نہیں معلوم ویدک میتھمیٹکس کی ماسٹر ہے وہ بس اور کچھ نہیں تو ویدک میتھمیٹکس ان کو اتنا جبرجست آتا ہے کہ وہ آپ ان کو ہزار سنکھا کا ملٹیپلیکیشن دے دیجئے سیکنڈز میں وہ جواب دے سکتی ہیں وہ فارمولے تھے ویدک میتھمیٹکس میں وہ پڑھایا جاتا تھا اس دیج کیا پڑھایا جاتا تھا نیتی شاستر اس کو آج ہم کہتے ہیں مورل ایڈوکیشن ایکشولی وہ تھا نیتی شاستر نیتی شاستر میں تھا اس کو سمجھئے ویجیان میں اور شاستر میں فرق ہوتا نیتی ویجیان نہیں تھا مہنے مورل سائنس نہیں تھا نیتی شاستر تھا ایسے ہی تھا ویدھی شاستر مہنے لوگ کا ایڈوکیشن وہ بھی شاستر تھا اور ایسے اٹھارے بڑے ویجیان پڑھایا جاتے تھے اور پڑھایا جاتا تھا سیویل انجینئرنگ میں یہ جتنی ٹیکنالوجی ہے اسٹرکچرنگ کی جس کو آپ آرکی ٹریکٹ کہتے ہیں ہندوستان سے بڑا آرکی ٹریکٹ دنیا میں کہیں نہیں ہے جو ہندوستان کا آرکی ٹریکچر ہے دنیا میں کہیں نہیں ملے گا آپ کو چلے جائیے کسی بھی دیش میں اور میں نے تو یورپ دیکھا ہے یورپ میں بہت ساری ایسی بلڈنگیں ہیں جو ہندوستان کے آرکی ٹریکٹ کی نکل کر کے بنائی گئی ہیں میں تو اس بات کا کلیم کرنے والا ہوں کہ ایک بھی بلڈنگ یورپ میں اوریزنل نہیں ہے چرچ کے جتنے اسٹرکچر ہیں وہ ہندو مندروں پر سے نکل کیے گئے ہیں ایک بھی چرچ کا اسٹرکچر یورپ میں اوریزنل نہیں ہے فرانس کا جو سب سے بڑا چرچ مانا جاتا ہے ناتردام ناتردام چرچ ہندوستان کے مندر کی بلکل نکل ہے اور ناتردام چرچ کے پاس ایک جوانے میں کہتے ہیں شیو جی کا مندر ہوا کرتا تھا کبھی موقع ملا تو آپ سے اس وشے پر بات کرنے آؤں گا ہیریٹیج کیا ہے ہم کو معلوم نہیں ہے وہ اپنا پورا ایک لیکچری ہو جائے گا تین گھنٹے کا اس لیے میں وہ وشے میں نہیں لانا چاہتا میں صرف ایڈوکیشن کی بات کر رہا ہوں کہ ہندوستان میں ایڈوکیشن کہتا پڑاتے تھے اور اٹھارے سوری سترہ سو نبھے تک ہندوستان میں سرجری کی سکشہ دینے والے دو ہزار کالیجز تھے سرجری پڑھائی جاتی تھی اس دیش سترہ سو نبھے کے سال کی بات کر رہا ہوں انگلینڈ میں سرجری ہندوستان سے گئی ہے سترہ سو نبھے میں ہندوستان میں پلاسٹک سرجری ہوتی تھی آپ پوچھیں یہ مجھے کیسے پتا چلا ایک انگریج آفیسر تھا سترہ سو نبھے کے سال میں اس کا نام تھا کرنل کوٹ تو کرنل کوٹ کیا ہوا تھا حیدر علی سے لڑنے آیا تھا حیدر علی سے کئی بار لڑائیاں ہوئی ہیں انگریجوں کی تو کرنل کوٹ حیدر علی سے لڑنے آیا ہر بار ہار کے گیا آخری بار جب وہ لڑائی کرنے آیا تو حیدر علی نے کہا کہ اب تجھ کو جندہ نہیں چھوڑوں گا بار بار آتا ہے بار بار لڑتا ہے کبھی ہرا کے بھی تو دیکھ کبھی نہیں ہرا پایا وہ حیدر علی کو تو حیدر علی نے ایک بار فیصلہ کر لیا کہ یہ لڑائی آخری لڑائی ہوگی کہ اس نے کہا بار بار یہ چوہ بلی کا کھیل کھیلنے سے پائدہ کیا تو جب ہارا ہے کرنل کوٹ آخری ید میں تو وہ سال تھا سترے سو نبے کا تو حیدر علی نے پتا ہے کیا کیا اس کی ناک کاٹی تھی اس کی اور ہمارے دیش میں اس جمعنے میں ایک پرتح ہوتی تھی کہ ناک کٹوا کے آئے ہیں بے ذاتی کر کے آئے ہیں اس نے مارا نہیں ناک کاٹی اس کی اور کہا کہ جب تم کٹی ہوئی ناک سے واپس انگلین جاؤ گے تو دوبارہ آنے کی حمد نہیں کرو گے تو کٹی ہوئی ناک کو لے کر بھاگا کرنل کوٹ گھوڑے پر حیدر علی کی سیما سے جب باہر مکلا تو ایک گاؤں میں ایک بدیارتھی اس کو ملا تو اس نے دیکھا کہ ناک سے خون بہ رہا ہے اور ناک کٹی ہوئی ہے تو اس بدیارتھی نے اس سے کہا کہ یہ کہاں جا رہے ہو تو وہ جھوٹ بولتا کہتا چوٹ لگ گئی ہے تو اس نے کہا یہ چوٹ لگی ہوئی بات نہیں ہے یہ تو ناک کٹی گئی ہے لیکن پھر بھی وہ بدیارتھی اتنا اچھا ہے کہ کرنل کوٹ سے کہہ رہا ہے اشارے میں کیونکہ بھاشا نہیں سمجھتے وہ کہہ رہا ہے کہ تم مجھے ایک ڈیڑھ گھنٹے کا سمجھ دو میں تمہاری ناک جوڑ دوں گا تو کرنل کوٹ کو پہلے تو وشواف نہیں ہوا پھر کہتا ہے مرتا کیا نہ کرتا خون نکل رہا ہے اتنا تو اس نے کہا چلو ٹھیک ہے تو اس نے بچے نے آپریشن کیا ہے جس کی عمر اس جوانے میں اکیس سال کے آس پاس کی ہے تو اس بدیارتھی کی اور ڈیڑھ گھنٹے آپریشن چلا ہے ڈیڑھ گھنٹے آپریشن چلانے کے بعد اس بدیارتھی نے کرنل کوٹ کو اپنے گھر میں تین دن رکھا اور تین دن کے بعد اس کو فری کر دیا کہ اب تم جا سکتے کرنل کوٹ لوٹ کے لندن گیا ہے اور اس نے یہ پوری گھچنا آٹو بائیگریفی کے روپ میں لکھی اور وہ کتاب میرے پاس ہے سترے سو نبے کی ہے اب کتنی مشکل سے ملی ہوئے گی وہ آپ مت پوچھئے مجھ سے لیکن وہ ہے میرے پاس اور اس کتاب کو میں سمحال کے رکھا ہوا ہوں یہ صد کرنے کے لیے کہ سترے سو نبے میں ہندوستان میں پلاسٹک سرجری ہوتی تھی پھر کرنل کوٹ نے کیا کیا اپنے ایک دوست کو کہا ہے کہ تم کو اگر کچھ سیکھنا ہے تو ہندوستان جاؤ تم کو کچھ نہیں آتا یہاں پر وہ لندن میں کہہ رہا ہے تو اپنے کسی دوست کو اس نے ہندوستان بھیجا ہے وہ مدراس میں رہا ہے پریسیڈنسی کے آس پاس کے گاؤں میں گھوما ہے پچیس تیس سال اس نے ادھین کیا ہے لٹ کے واپس گیا ہے تو لندن میں ایف آر ایس کی ستھاپنا کی ہے فیلو آف در رائل سوسائیٹی کی جس میں آج دگری لینے کے لیے ہمارے ڈاکٹر بھاگے بھاگے جاتے ہیں تو ہندوستان میں سکھشا کا تنتر کیسا ہے اس کی یہ ایک جھلک میں آپ کو دے رہا ہوں دوسری جھلک وہ آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہندوستان میں جتنے مندر بنائے گئے ہیں جتنی امارتیں بنائی گئی ہیں ان میں سے ایک بھی امارت گرتی نہیں جیسے آج بنائے گئے پل دو دن بعد گر جاتے ہیں وہ امارت نہیں گرتی ہے کتنے بڑے بڑے کھلے بنے ہوئے ہیں میرے گاؤں میں جہاں کا میں رہنے والا ہوں ایک گڑی بنی ہوئی ہے پورا کا پورا قلعہ مٹی سے بنا ہوا ہے مڈ سے اور آج تک نہیں گرا ہے کتنے سو سال پرانا ہے آپ اس کی کلپنا نہیں کر سکتے آج تک نہیں گرا ہے کیا مٹی ہے کچھ نہیں ہے بلیک کارٹن فائل ہے اور وہ بلیک کارٹن فائل کا پرپریشن ایسا ہے جو کھڑی ہوئی ہے سیکنوں سال سے کوئی مائی کا لال دعویٰ کر کے دکھا دے بلڈنگ جو کھڑی رہ گا سو سال سے بھی جاتا یہ سائنس تھا ہمارے یہاں یہ ہم پڑھتے تھے یہ ہمارے یہاں پڑھایا جاتا تھا ہندوستان کے آرکیٹیکٹ کے بارے میں تو دنیا کے تمام دوسرے لوگوں نے لکھا وین سانگ ایک چینی یاتری ہے اس نے ہندوستان کے آرکیٹیکٹ کے بارے میں ایک ہی شبد کہا ہے مارولس ہو نہیں سکتا کلپنا کی باہر ہے اس کے ایک فرانسیس ہی آیا ہے اس کا نام ہے برنیر پیرے برنیر مول روپ سے وہ سائنٹس ہے لیکن گھومنے کا کام بہت کرتا ہے جب وہ یہاں آیا ہے تو ہندوستان کے آرکیٹیکٹ کے بارے میں اس نے جو کتاب لکھی ہے پرنے لائک ہے کیا وگیان رہا ہے اس دیش میں برنیر نے ایک مندر کے بارے میں لکھا ہندوستان میں دکشن میں کہیں ہے اب وہ جگہ شاید نہیں ہو سکتا مندر ٹوٹ گیا ہو کچھ سال میں وہ لکھ رہا ہے کہ مندر میں میں گیا تو عدبت وگیان کا وہاں میں نے وہ دیکھا مندر میں ایک جگہ میں کھڑا ہوا میں نے چلانا شروع کیا تو میری آواز تین کلومیٹر تک جا رہی تھی اور اس کے ایک قدم بعد میں نے چلانا شروع کیا تو میری آواز بگل والا نہیں سن سکتا یہ کوئی بہت گہرائی سائنس ہوگا ایسے ہی نہیں بنایا گیا کوڑھارک کے سور مندر کا دروازہ آپ کبھی دیکھنے جائیے میں گیا ہوں سور نکلتے ہی پہلی کرا بھگوان کے اوپر جاتی ہے تھی کوئی سائنس تھا کوئی مزاق نہیں ہے اور اتنا گہرہ سائنس رہا ہوگا تب یہ اسٹرکچر ہیں جو آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں بھگناو ویش بھی ہمارے جو ہے دھوست کھنڈہر بھی ہے جو کہانی کہہ رہے ہیں کہ کتنی بڑی ویجیان ہمارے پاس رہی ہے وہ ویجیان ہمارے ایڈوکیشن سسٹم کا حصہ تھا اور اس ویجیان سے ہندوستان چلتا تھا جیسے میں نے آپ سے کہا دس ہزار فیکٹریان تھیں لوہا بنانے والی کلپنا ہو سکتی ہے کسی کو اور اس جوانے میں جتنا لوہا بنتا تھا وہ قریب قریب اتنا ہی ہے جتنا آج بنتا ہے اسٹیشن کوئی مزاق نہیں تھا اسٹیشن بہت گہرا ویجیان تھا ہمارے یہاں کپڑے کو رنگنے کے لیے جو رنگ بناتے ہیں جو نیچرل کلرس بناتے ہیں دنیا میں اس سے بڑا ویجیان کہیں تھے ابھی بھی آپ جائیے کوئی مبٹور کے علاقے میں آپ کو وہ سب مل جائے گا میں تو دیکھ کے آیا ہوں ابھی بھی آپ جائیے مدی پردیش میں سرگجہ کے علاقے میں آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے جو اسٹیل بنانے کی ٹیکنالوجی جانتے ہیں سرکار نے ان کے ہاتھ بند کر دیئے ہیں کانون بنا کر کہ وہ اسٹیل نہیں بنا سکیں وہ رو میٹیریل نہیں لے سکتے جاپان کی کمپنی تب ہمارے ایڈوکیشن سسٹم کا حصہ تھا اور کتنا گلوریوس ایڈوکیشن سسٹم رہا ہے وہ سارے ڈاکومنٹس میں پبلش کرنے والا ہوں کچھ دن کے بعد آ جائیں گے آپ کے بیچ میں تو آپ کو اندازہ لگے گا کہ کیا ایڈوکیشن سسٹم رہا ہے اس ایڈوکیشن سسٹم کو برباد کرنے کے لیے آیا تھا میکالے اور اس نے سب سے پہلا کام کیا کیا کہ ہندوستان کی سکشن پددیتی کو برباد کرنا ہے اگر پرککلی تو پہلے لوگوں کے دماغ میں اس کے پرتی ہین بھاونہ پیدا کرنی پڑے گی تو اس نے ہندوستان میں آ کر ایک محاورہ کہنا شروع کیا کہ جو انگریجی کی پڑھائی ہے وہ سروات اور جو سنسکرٹ کی پڑھائی ہے وہ سب سے ردی یہ کہنا شروع کیا اور میکالے یہ کہتا تھا کہ کوئی بھی گلت بات کہتے رہو کہتے رہو کہتے رہو کہتے رہو ایک دن اس کا اثر ہوتا یہ اس نے شروع کیا اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے ایک دوسرا کام اور شروع کیا کہ یہ جتنے گرکل چلتے ہیں اچھ سکشا کے عدیان کے کیندر چلتے ہیں ایک ایک چیز اور ماف کریے گا یہ تھوڑا وشیانتر ہو جائے گا یاد آگئی تو بتا دوں ان اچھ سکشا کے کیندروں میں جو لوگ پڑھنے جاتے تھے وہ کون تھے ہمارے دیش میں ایک بہت بڑی گلت فہمی ہے جو انگریجوں نے ہمارے دماغ میں ڈالی کہ براملوں نے شودروں کو پڑھنے نہیں دیا کبھی یہ سب سے بڑی گلت فہمی ہے اور اس کے آدھار پر اندوستان کے سماج میں جو مار کاٹ ہوئی ہے اس کا میں ورنن نہیں کر سکتا ایڈم اسمیت کے آنکڑے بتاتے ہیں کہ مدراز پریسیدنسی میں جتنے گرکل ہیں ان میں پڑھنے والے ودیارتیوں میں سیونٹی ٹو پرسنٹ شودر ہیں ٹوانٹی ایٹ پرسنٹ دویج دویج سمجھتے ہیں برامل چھتری اور ویش تو برامل چھتری ویش ہیں ٹوانٹی ایٹ پرسنٹ اور شودر ہیں سیونٹی ٹو پرسنٹ لڑکیوں کی کیا استطی ہے ہنڈرڈ پرسنٹ لٹریسی ہے لڑکیوں میں کوئی بھی لڑکی کو گھر میں نہیں بٹھایا جاتا اسکول جانا ہی پڑھتا ہے اور کبھی کوئی لڑکی کی ایسی استطی ہے کہ وہ اسکول نہیں جا سکتی تو گرکل کا دیاپک گھر آتا ہے اس کو پڑھانے کے لئے یہ سسٹم ہے پورے مدراز پریسیڈنسی یہ وہ لکھ رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ شودروں کا پرتشت اس لیے زیادہ ہے پڑھائی میں کیونکہ ہندوستانی سماج میں وہ سب سے زیادہ اسکلڈ لوگ ہیں جن کو ہم شودر کہتے ہیں سب سے زیادہ اسکلڈ جتنی ٹیکنالوجی ہے وہ سب انہی کے کبجے میں ہیں یہ شودر ہی ہے جو اسٹیل بناتے ہیں یہ شودر ہی ہے جو گھڑے بناتے ہیں یہ شودر ہی ہے جو برتن بناتے ہیں یہ شودر ہی ہے جو کپڑا بناتے ہیں یہ شودر ہی ہے جو جیون جرورت کی ساری چیزیں بناتے ہیں تو جتنی ٹیکنالوجی ہے وہ ان کے پاس ہے اور وہ خود لکھ رہا ہے کہ سسٹم اتنا اچھا ہے کہ ٹیکنالوجی کا ٹرانسفر ترنت ہوتا اس میں سمیں نہیں لگتا میں نے ایک باپ ہے اس نے اپنے بیٹے کو سکھا دیا اب بیٹا اپنے بیٹے کو سکھا رہا ہے اس کا بیٹا اپنے بیٹے کو سکھا رہا میں نے پیڑی در پیڑی ہزاروں سال وہ ٹکنالوجی ٹرانسفر ہوتی چلی آ رہی ہے اب دیکھئے آج کا دماغ ہمارا کتنا گلام ہے میں یہ مزاق کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں گمبیرتا سے کہہ رہا ہوں کہ اس جمانے میں جو آدمی کسی کام میں لگا ہے تو پورے پریوار کے ساتھ لگا ہے اگر کوئی سٹیل بنا رہا ہے تو اس کا پورا پریوار سٹیل پروڈکشن میں لگا ہوا ہے تو اس کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں اس کی پتنی بھی ہے اس کی بہن بھی ہے اس کا بھائی بھی ہے تو پورا پریوار اس پروڈکشن میں انوالو ہے آج اگر آپ کا چودے سال کا بچہ پروڈکشن میں انوالو ہے تو کہیں گے چائل لیور ہے اس گنبیرتا کو سمجھئے کہ اس سمیں بچے سے لے کر بڑے تک سب انوالو ہیں پروڈکشن میں تو پروڈکشن اتنا ہے کہ ہم تیتیس پرتیشت ایکسپورٹ کر رہے ہیں اب ہم کہہ رہے ہیں کہ چہدہ سال کا بچہ اپنے پتا جی کے ساتھ کسی کام میں لگا ہوا ہے تو وہ چائل لیبر ہو گیا تو آپ نے کیا کیا کہ اس کو چائل لیبر ڈیکلیئر کر کے جو ٹکنالوجی ٹرانسفر ہونے والی تھی اس کو توڑ دیا بیچ میں سے اور کہاں لے جا کے پٹک دیا آپ نے کسی انگریزیت کے سکول میں جہاں وہ ایسی کوئی ٹکنالوجی سیکھنے والا نہیں کبھی نہیں جیون میں نہیں تو ہم نے کیا کیا انگریزوں نے کیا کیا کہ یہ جو ٹکنالوجی کا ٹرانسفر ہو رہا تھا ایک تیڑی سے دوسری دوسری سے تیسری اس کو توڑ دیا ایک قانون بنا کر اور وہی قانون ہندوستان کی سرکار آج بھی چلا رہی ہے اس دیش میں چائل لیبر کے نام پر روز ٹیلی ویزن پر ایڈورٹیسمنٹ آتا ہے اب آپ سوچئے کہ یورپ میں میں نے میری آنکھوں سے دیکھا ہے چودہ سال کے بچے اخوار بیچتے ہیں بارے سال کے بچے اخوار بیچتے ہیں تو وہاں کہا جاتا ہے کہ یہ سیلف سفیشینٹ ہے سیلف ریلائنٹ ہے میرے دیش میں چیزے سال کا بچہ کام کر کے روٹی کمارا تو کہتے ہیں چائل لیبر ہیں امریکہ میں تو آپ کلپنا نہیں کر سکتے کہ کوئی بچہ بنا شرم کیا ہوا پڑھا ہی کر سکتا ہے کیونکہ اتنا مہنہ ہے پورا سسٹم یورپ نے بھی یہی حالت ہے میں نے میری آنکھوں سے دیکھا ریلوے سٹیشنز پر اخوار بیچ رہے ہیں پھر سکول جا رہا ہے فیس کی بے وستہ کر رہے ہیں سفاری کر رہے ہیں کار کی پرسہ مل رہا ہے پھر سکول میں پڑھائی کر رہے ہیں تو وہاں چائل لیبر جو ہے امریکہ میں شاید تب سے زیادہ بچے ہیں جو کام کرتے ہیں فیکٹریوں کے اندر اپنی پڑھائی کرنے کے لیے تو ان کو کہتے ہیں کہ وہ سیلف سفیشینٹ ہے سیلف ریلائنٹ ہے میرے دیش کے بچے کام کر رہے ہیں تو چائل لیبر ہے اب سوچئے کہ یہ سرکار کتنی انگریزیت والی ہے میکولیڈی ایسے ہی سوچتا تھا ہماری سرکار بھی ایسے ہی سوچتی ہے اور روز آپ کو ٹیلی ویزن پر وگیاپن ایسے ہی دکھائے جاتا ہے کہ آپ اتیا چار کر رہے ہیں اگر چودہ سال کے بچے سے کام لے رہے ہیں وہاں کیا ہے چودہ سال کا بچہ کام کر رہا ہے تو آپ مر بر بن رہا ہے میرے دیش میں وہ اتیا چار گھوشت کر دیا سرکار میں یہ ہے مانسک گلامی یہ ہے انگریزیت کی گلامی اور ایسے ہی توڑا تھا اس نے ہمارے دیش کے گر کلوں سے چلنے والے ایڈوکیشن سسٹم کو اور اس ایڈوکیشن سسٹم کو توڑنے میں جو سب سے بڑی سفلتہ ملی میکولے کو وہ ایک قانون کے آدھار پر ملی اس قانون کا نام ہے انڈین ایڈوکیشن ایکٹ اس کے آدھار پر اس نے کیا کیا یونیورسٹیز بنوائے اور انہی یونیورسٹیز کو مانتہ دی گئی سنسکرپ سے چلنے والے گرکلوں کی مانتہ ختم کی گئی اور مانتہ ختم ہو گئی سرکاری دستاوے جو میں لیکن سماج میں مانتہ ختم نہیں ہوئی تو کیا کیا عدیابکوں کو مار مار کر پیٹ پیٹ کر گلام بنا کر بھیج دیا لندن آپ کو شاید معلوم نہیں ہے انگریز ایک اتیاجار کرتے تھے انڈینجر لیبر بناتے تھے ہندوستانی لوگوں کو یہاں سے مزدور بنا کے لے جاتے تھے جن کو ہم گجراتی میں کہتے تھے گرمیٹیا مزدور گاندی جی سب سے پہلا کیس انہی کے لیے للنے گئے تھے گرمیٹیا مزدوروں کے لیے جو گرمیٹیا مزدور یہاں سے گئے ہیں وہ پتہ ہے کون لوگ ہیں ہندوستان کے ہائیلی اسکلڈ پرسن تھے جن کو گرمیٹیا مزدور بنا کے لے گئے ہیں گرمیٹیا مزدور یہاں سے گئے ہیں وہ پتہ ہے کون لوگ ہیں ہندوستان کے ہائیلی اسکلڈ پرسن تھے جن کو گرمٹیاں مزدور بنا کے لے گئے گئے ہندوستان کے ہائیلی اسکلڈ لوگوں کو کیسے برباد کیا یا تو وہ لے گئے مزدور بنا کے اور وہاں جوت دیا ان کو کھیت میں حل کے ساتھ کھیت میں جوتا جاتا تھا حل کے ساتھ گاندی جی جب دیکھنے گئے تھے ڈربن کے آشرم میں تو ان کو آشر ہوا تھا کہ آدمی کھیت میں حل چلاتا ایسے ہی جیسے بیل کے کندے پر حل رکھا ہوتا اور دوسرا کام کیا کیا تھا انگریجوں نے کہ ہندوستان کے ہائیلی اسکلڈ پرسن کو جو بناتے تھے اتنا بہترین کپڑا کہ ایک چھوٹے سے رنگ میں سے پھار نکل جاتا تھا پورا تھان ایسے لوگوں کے ہاتھ کاٹ دیئے تھے انگوٹے کاٹ دیئے تھے یہی سب کیا تھا مہکولے میں اور مہکولے کے پہلے کے عذیکاریوں میں ایسے برباد کیا ہے اس تیش کو اور اس کند پرسن کو برباد کرنے کے لیے اس نے کانون بنا کے لاغو کروا دیا اور پورا سسٹم اس نے سب کیا ناش کر دیا پھر دو کیا تھا پھر بھی اس دوش میں جو سچائی ہے وہ یہ تھی کہ اس نے یونیورسٹیز چلائے چلے نہیں کانونٹ اسکول چلائے چلے نہیں سب سے پہلے کانونٹ اسکولوں کو کہا جاتا تھا فری اسکول چلے نہیں بند ہو گئے انگریجوں کی سرکار نے ہندوستان میں کچھ سالے تین سو کانونٹ اسکول چلانے کی کوشش کی ایک بھی نہیں چلا تھوڑے دن چلا بند ہو گیا چلا پھر بند ہو گیا بعد میں انگریجوں کی سرکار نے کیا کیا کہ ہندوستان کے کانونٹ اسکولوں کو چلانے کے لیے جروری ہے کہ جو انگریجوں کی نوکری کر رہے ہیں ہندوستانی ایسٹ انڈیا کمپنی میں ان کو اپنے بچوں کو کمپلسری کانونٹ اسکول میں بیجنا ہی پڑے گا اور ایک دوسرا کام اور کیا انہوں نے کہ کچھ ہندوستانی ایجنٹوں کو کھڑا کیا جو انگریجی سسٹم کو اس دیش میں لاغو کروائیں تو ایک سب سے بڑا ایجنٹ ملا ان کو راجہ رام مہن رائے جس کے بارے میں ہمارے اتحاس میں کہتے ہیں کتنا بڑا ہیرو سچا یہ ہے کہ وہ انگریجوں کا ایجنٹ تھا بہت کم لوگ جانتے ہیں اور ہمارے اتحاس کی کتابوں میں بتایا بھی نہیں گیا جان بوجھ کر راجہ رام مہن رائے بریٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کے کلکتہ کے آفس میں کلرک تھا سمپل کلرک تھا اس کو تیار کیا گیا تھا کہ تم کو ہندوستان میں انگریجی کا پرچار کرنا تو راجہ رام مہن رائے میں اپنی پوری شکتی لگا کے انگریجی کا پرچار کرنا شروع کیا تھا کیسے شروع کیا خود راجہ رام مہن رائے میں ایسا ایڈیٹ ویش دھارن کیا کہ سر پہ پگڑی اور گلے میں ٹائی ہاں سر پہ ہے ہندوستانی پگڑی اور گلے میں ہے ٹائی اور نیچے ہے دھوتی یہ میں ان کے آپ کو تین فوٹوگرافز دکھا سکتا ہوں ایسا راجہ رام مہن رائے کیا کہ گلے میں ٹائی نیچے دھوتی سر پہ پگڑی اب بتائیے اس سے بڑا ایڈیٹ کوئی دوسرا مل سکتا ہو آپ کو جس کے بارے میں ہندوستانی اتحاس میں پتہ نہیں کیا کیا کسیدے پڑے گئے کیا کیا اس کے بارے میں نہیں لکھا گیا تو وہ راجہ رام مہن رائے کیا کرتا تھا ایسٹ انڈیا کمپنی تو تنکہ ملتی تھی گاؤں گاؤں گلی گلی گھومتا تھا بچوں کے ماں واپ کو یہ سمجھانے کا کام کرتا تھا کہ اپنے بچوں کو کونونٹ میں بھیجی ایک بار کا قصہ ہے وہ قصہ پتہ نہیں میری کسی کیسٹ میں ہوگا تو جرور سنیے قصہ یہ ہے کہ قلقتہ کے پاس کسی گاؤں میں یہ گھوم رہے ہیں راجہ رام مہن رائے اور ایک گاؤں میں جاتے ہیں گاؤں کے لوگوں کی میٹنگ بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو کونونٹ اسکول میں بھیجو تو گاؤں کا ایک سادھاران کسان ہے وہ پوچھتا کیوں بھیجیں ہمارے گاؤں میں تو گرکل چلتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ تمہارے گرکل میں بچے اچھے نہیں بنیں گے کونونٹ میں اچھے بنیں گے تو وہ کسان پوچھ رہا ہے کہ اچھا کیسے ہوگا میرا بچہ تو بچارہ راجہ رام مہن رائے پچاس ترک دے رہا ہے تو اس کسان کے سمجھ میں نہیں آ رہا اچھانک سے راجہ رام مہن رائے ایک بات کہتا ہے کہ دیکھو تمہارا بچہ کونونٹ میں جائے گا تو ٹائی لگائے گا تو وہ پوچھتا کہ یہ ٹائی کیا ہوتی اب اس کسان کو کیا معلوم بچارے کو ٹائی کیا ہوتی اس نے جندگی میں کبھی دیکھی نہیں تو راجہ رام مہن رائے اپنے بھیک سے نکال کر بان کے دکھاتا ہے گلے میں لگا کے تو وہ کہتا ہے کہ میرا بچہ ٹھیک ہے یہ ٹائی لگائے گا لیکن اس کا کرے گا کیوں لگائے یہ ٹائی اس کا کیا کرے اس کو جرورت کیا ہے اس کی اس کسان کے ایک بھی سوال کا جواب راجہ رام مہن رائے کے پاس نہیں ہے پھر وہ کسان چلتے چلتے جب راجہ رام مہن رائے جا رہا ہے تو اس کو تھوڑی دیا آئی ہے تو اس کے من میں تھوڑی سی دیا آئی تو اس نے بڑے پیار سے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ انگریج جو آپ بتا رہے ہو مجھ کو اس کو تو معلوم نہیں انگریج کیا ہے ٹائی کا کہ آپ بتاتے ہو کہ انگریج ٹائی لگاتے ہیں تو ان کے دیش میں وہ ٹائی کیوں لگاتے ہیں یہ پوچھ رہا ہے وہ اور سہج جگیا سا ہے جو وہ پوچھ رہا ہے تو راجہ رام مہن رائے کا جواب سنیے وہ کہتا ہے کہ انگریجوں کے دیش میں سردی بہت پڑھتی ہے بہت تھنڈی پڑھتی ہے اور کتنی تھنڈی پڑھتی ہے کہ ایک سال میں چھ مہینے سات مہینے تک سورج نہیں نکلتا صحیح بات ہے برف جمعی رہتی ہے تو اتنی تھنڈی پڑھتی ہے تو جب بہت زیادہ تھنڈی پڑھتی ہے ان دیشوں میں تو وہاں کے لوگوں کو اکثر سردی جو کام ہوتا ہے تو ناک چلنے لگتی ہے تو وہ بیچارے کیا کرتے ہیں کہ جیب میں سے رومال نکال نکال کر پوچھتے رہتے ہیں پھر ان کو لگا کہ یہ رومال گلے میں کیوں نہیں لٹکا لیں تو ناک کے بھی پہت رہے گا اور پہنچنے میں بھی سوڑا رہے گی یہ جواب ہے راجہ رحم مہن رائے کا اب وہ کسان پوچھتا ہے بہت صحابہ ایک طریقے سے کہ مان لیا کہ انگریجوں کے دیش میں تھنڈی پڑھتی ہے ان کو سردی جو کام ہوتا رہتا ہے لیکن میرے دیش میں تو نہیں پڑھتی تھنڈی میں کیوں لگاؤں یہ اور میں یہی کہتا ہوں کہ وہ کسان ہم سے زیادہ بدھمان تھا جو کسی کون لینٹ میں نہیں پڑھا تھا ہم تو اتنے بے وکوف ہیں کہ اتنے گرمی پڑھنے والے دیش میں ابھی تھری پی سوٹ اور ٹائی پہن کے بیٹھتے ہیں ائر کنڈیشنر میں کیا مطلب ہے اس کا ہم کو خود نہیں مانوں کہ کیا مطلب ہے اس کا انگریج لگاتے ہیں تو لگانے دیجئے یورپ کے لوگ لگاتے ہیں لگانے دیجئے امریکہ کے لوگ لگاتے ہیں لگانے دیجئے ہم کیا کر رہے ہیں اس کا تو اس طرح کے کچھ قصے ہیں اور راجہ رامون راہ بیچارے اصفل ہو کے چلے آئے ہیں اور میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ انگریج پوری طاقت لگانے کے بعد بھی ایک اسکول نہیں چلا پائے اس پیش میں کونونٹ کا نہیں چل پایا بند ہوا تین سو فالہ تین سو اسکول کھولے اور وہ بعد میں بند ہو گئے کیونکہ کوری بھی مہباب اپنے بچوں کو کونونٹ میں بھیجنے کو تیار نہیں ہے کیوں ہر مہباب کو اس کے بچے کے لیے گرکل ملا ہوا ہے تو اس کو ضرورت ہی نہیں ہے کونونٹ میں بھیجنے کی اب کیا ہو گیا ہے انگریج چلے گئے آج آدھی آگئی اور میں اکثر لوگوں سے ایک ہی بات کہتا ہوں کہ انگریج تو چلے گئے لیکن انگریجوں کی آتما ہم سب میں پرویش کر گئی ہے کیسے پرویش کر گئی ہے کہ جو کونونٹ اسکول چلے نہیں انگریجوں کے زمانے میں وہ کونونٹ اسکول آج گاؤں گاؤں گلی گلی گھر گھر کھل گئے ہیں دو کمریٹہ دھر ہے اس میں کونونٹ اسکول کھول کے رکھا ہوا ہے اور کیسے کیسے کونونٹ اسکول ہے اس تیش میں بمبائی میں ایک کونونٹ اسکول میں نے دیکھا ہے اس کا نام ہے بجرنگ بلی کونونٹ اسکول اب آپ پوچھئے کہ بجرنگ بلی کا کونونٹ سے کیا رشتہ ہے کچھ دن کے بعد آپ کو سنائی دے گا گھنپپی بھپا کونونٹ اسکول ہیں گاؤں گاؤں گلی گلی میں اور اب یہ بیماری شہروں سے گاؤں میں پہنچ رہی ہے جس کو دیکھو وہ انگلیش میڈیوم اسکول جس کو دیکھو وہ کونونٹ اسکول ہے اور میں دوسری طرف ایک اور دیکھ رہا ہوں کہ جو ماں باپ کبھی کونونٹ میں بھیجنے کو تیار نہیں تھے آج وہ کیا کر رہے ہیں بچے کا جنم لینے سے پہلے ریجسٹریشن کروا کے آ جاتے ہیں انگلیش میں اور کونونٹ اسکول اور ایڈمیشن کروانے کے لیے پچیس ہزار کا ڈونیشن نہیں دیاتے ہیں اپنی جیب سے نکال کے اب میں لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ میکولے تو مر گیا میکولے کی آتما کو آپ اپنے میں دھارن کیوں کر رہی ہوئے تو کہتے ہیں راجیب بھائی اگر بچے کو کونونٹ میں نہیں پڑھائیں گے انگریجی میں نہیں پڑھائیں گے تو وہ تو پیچھے رہ جائے گا سب سے پہلا ترک کہ ہم انگریجی میں نہیں پڑھائیں گے کونونٹ میں نہیں پڑھائیں گے تو بچہ پیچھے رہ جائے گا تو تب اسی ترک کے آدھار پر دنیا کے وہ سارے دیشوں کے بچے پیچھے رہ جانے چاہیے جہاں انگریجی نہیں پڑھاتے کونونٹ اسکول نہیں ہے تو ایسا ایک دیش ہے اس کا نام ہے جاپان جاپان میں ایک بھی کونونٹ اسکول نہیں ہے اور جاپان میں ایک بھی اسکول انگلیش میڈیم بھی نہیں ہے یہ بھی جان لیچے اور ایک اور جان کر ہی جاتا ہوں جو آپ کو آشر لگے گا کہ جاپان میں میڈیکل کی پڑھائی ہوتی ہے جیپنیز میں انجنرنگ کی پڑھائی ہوتی ہے جیپنیز میں منیجمنٹ کی پڑھائی ہوتی ہے جیپنیز میں آرکیٹیکٹ کی پڑھائی ہوتی ہے جیپنیز میں سب کچھ بچپن سے لے کر اور اچھے سکھا تک سب جاپانیز میں ہی پڑھا جاتا ہے تب تو جاپان کو آگے بڑھ نہیں چاہیے سب سے پیچھے رہنا چاہیے تھا کیونکہ آپ مانتے ہیں کہ بینہ انگریجی پڑھے بچے آگے نہیں بڑھ سکتے تو جاپان تو پورا کا پورا ڈوب جانا چاہیے تھا لیکن سچائی تو الٹی ہے انیس سو پچاس میں یہ جاپان ڈوب گیا تھا لیکن آج جاپان امریکہ کے بھی صرف چڑھ کر بول رہا امریکہ کی ہمت نہیں ہوتی جاپان سے دو باتیں کہنے کی کیونکہ جاپان شکتی ہے آج اس کے پاس آرمی نہیں ہے جاپان کے پاس آرمی نہیں ہے یہ جان لیجئے آپ اس کے پاس اپنی آرمی نہیں ہے لیکن شکتی اتنی ہے کہ امریکہ کی حالت خراب ہوتی ہے جاپان کے سامنے شکتی کس کی ہے ٹکنالوجی کی اور پیسے کی اور اتنا پیسہ ہے آج جیپنیز بینکوں میں کہ وہ چاہیں تو امریکہ کو خرید کے پھیک سکتے ہیں اتنا پیسہ ہے ان کے پاس کیسے ہو گیا بنا انگریجی کے بنا کونونٹ کے اتنے آگے بڑھ گیا جاپان تو آپ کیوں بے وکوفی کر رہے ہیں کہ آپ کے بچے پیچھ رہ جائیں گے دوسرا یہ ایک دیش ہے فرانس انیس سو پیتالیس کے سیکنڈ ورڈ وار میں فرانس برباد ہو گیا تھا فرانس میں ایک بھی کونونٹ اسکول نہیں ہے ایک بھی انگریجی مادیم کا اسکول نہیں ہے فرانس میں بچپن سے لے کر اور اچھے سکشاہ تک سب فرنچ میں پڑھائے جاتا اور اتنا آگے ہے فرانس یورپ میں کتنے ویگیانک پیدا ہوئے ہیں فرانس میں جن کو نوبل پرائز ملا ایک دیش ہے چین وہاں کوئی انگریجی میں نہیں پڑھتا بچہ اور اچھے سکشاہ بھی کافی چین نہیں باشا میں ہی پڑھائی جاتی چین تو پیچھے نہیں ہے دنیا میں امریکہ کے بعد دوسرے نمبر کی شکتی اگر کسی کے پاس ہے تو وہ ہے چین تو پیچھے تو نہیں رہ گیا میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ جن دیشوں میں انگریجی نہیں ہیں وہی آگے بڑھ رہے ہیں ہمارے جیسے تو سب فسڈی ہی ہیں جہاں انگریجی ہے اور آپ کو آج کا تاجہ کہ آپ جو مانتے ہیں کہ انگریجی نہیں پڑھیں گے بچے کونونٹ میں نہیں جائیں گے تو پیچھے رہ جائیں گے ہمارے دیش کے ایک بہت بڑے ویگیانیک ہیں ان کا نام ہے ڈاکٹر اے پی جے کلام ان کو اس سال بھارت رتن ملا ہے اور ڈاکٹر اے پی جے کلام کی بچپن سے لے کر اور مادیا میں کس طرح کی پوری سکشاہ ملیالم اور تمیل میں ہوئی ہے کبھی وہ گئے نہیں کسی کونونٹ اسکول میں کبھی انہوں نے انگریجی پڑھی نہیں اور جو بچہ بچپن سے لے کر اور اتنی اونچی سکشاہ تک اپنی ماتر بھاشا میں پڑھ کر آیا وہ ہندوستان کا سب سے بڑا ویگیانیک ہے اس حدمی کے دماغ کی وہ دیکھئے کتنا دماغ ہے اس کے پاس ایک زمانے میں ہمارے پاس مسائل نہیں تھی دو سو کلومیٹر کی مار کرنے والی آج ہمارے پاس پانچ ازار کلومیٹر کی مار کرنے والی مسائل ہے اسی آدمی کی بدھی کا نتیجہ ہے ہندوستان جیسے راستر کو اس نے امریکہ کے سمکش بنا دیا ہے مسائل کی ٹیکنالوجی میں ایک بھی دیش نے ہم کو مسائل بنانے کی ٹیکنالوجی نہیں دی ایک بھی دیش نے ایک بھی ملٹی نیشنل نے ہم کو وہ ٹیکنالوجی نہیں دی وہ ڈاکٹر کلام کی بدھی سے نکلی ہے جس نے کبھی انگریجی پڑھی نہیں بچپن میں کونونٹ میں کبھی گیا نہیں تو آپ کیوں یہ مان کے بیٹھے ہیں کہ آپ کے بچے پیچھ رہ جائیں گے ایک دوسری بات اور کہتے ہیں لوگ تیراجی بھائی انگریجی تو انتراشتری بھاشا ہے انٹرنیشنل لینگویج دنیا کے مشکل سے بارے دیش ہیں جہاں انگریجی چلتی ہے باقی 188 دیشوں میں انگریجی چلتی نہیں اور اگر 188 دیشوں میں جو بھاشا چلتی نہیں وہ انٹرنیشنل کیسے ہے وہ تو کبھی نہیں ہو سکتی انتراشتری تیسرا کبھی کبھی لوگ مجھے کہتے ہیں کہ انگریجی بہت اچھی بھاشا ہے میں کہتا ہوں دنیا میں انگریجی سے ردی کوئی دوسری بھاشا نہیں ہے آپ پوچھیں گے کیوں یہ انگریجی ہی بھاشا ہے جس میں کاکا بھی انکل تھاؤ بھی انکل موسا بھی انکل ماما بھی انکل پھوپا بھی انکل پھوپا کا پھوپا بھی انکل اور یہ انگریجی ہی ہے جس میں کاکی بھی انٹی موسی بھی انٹی مامی بھی انٹی پھوپی بھی انٹی سب آنٹی اب آپ مجھے بتائیے کہ کھاکی کو موسی بنا سکتے ہیں یا پھوپا کو ماما کہہ سکتے ہیں انگریجی والے تو یہی کہتے ہیں سب انکل ہیں ان کے آیا سب آنٹی اس کا مطلب سمجھتے ہیں کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انگریجی اتنی ردی بھاشا ہے جس میں اپنے رشتوں کو کہنے کے لیے شبد نہیں ہے اور جس بھاشا میں اپنے رشتوں کو کہنے کے شبد نہ ہو وہ دنیا کی سب سے ردی بھاشا ہے انگریجی میں شبدوں کی بہت کمی ہیں کل ملا کر انگریجی میں مول شبد ہیں دو ہزار چھے سو صرف دو ہزار چھے سو دنیا کی تمام بھاشاوں سے جو ادھار لیا ہے انہوں نے فرنچ سے لیا سب سے زیادہ جرمن سے لیا لیٹن سے لیا دب سے لیا اٹیلین سے لیا دنیا کی تمام بھاشاوں سے جو ادھار لیے ہوئے شبد ہیں ان سب کو ملا دیا جائے تو انگریجی میں کل شبد ہیں بارے ہزار بس اور آپ کو شاید معلوم نہیں ہے کہ انگریجی میں کل ملا کے بارے ہزار شبد ہیں مراتھی میں اس سمیں اٹھالیس ہزار شبد ہیں اب آپ بتائیے کہ مراتھی بڑی ہے کہ انگریجی بڑی ہے انگریجی سے چار گنے زیادہ شبد ہیں مراتھی میں بجراتی میں اس سمیں چالیس ہزار شبد ہیں انگریجی میں صرف بارے ہزار ہیں انگریجی سے سالے تین گنے زیادہ ہنڈی میں اس سمیں بہتر ہزار شبد ہیں انگریجی سے چھ گنے زیادہ اور سنسکرٹ میں دوڑ لاکھ شبد ہیں انگریجی کی باپ ہے سنسکرٹ اور آپ جان لیجیے اگر آپ کے بچے سنسکرٹ نہیں پڑ رہے ہیں تو دنیا کے اتنے بڑے کھجانے سے وہ ونچت ہو رہے ہیں جو ہمارے پاس ہے کسی کے پاس نہیں اور یہ بھی جان لیجیے کہ ابھی دنیا کے ویگانکوں کو ایک ڈر لگ رہا ہے کہ انگریجی میں کام کرنے والے سب کمپیوٹر بند ہو جائیں گے سن دوہزار کے بعد ہاں ڈر لگ رہا ہے ان کو تو بہت ویگانک یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر ان کمپیوٹروں کو آگے چلانے کے لیے ہم کو سنسکرٹ کی ضرورت پڑے گی اس لیے دنیا کے کئی دیشوں میں سنسکرٹ کی الگارڈن سنسکرٹ کے سافٹ ویئر بن رہے ہیں جرمنی میں سب سے زیادہ بن رہے ہیں جرمنی کی سرکار نے تو پوری ایک یونیورسٹی بنا رکھی ہے سنسکرٹ پہ ریسرچ کرنے کے لیے پوری کی پوری یونیورسٹی ہے ان کے ہاں اور جتنے سنسکرٹ کے گرنٹ یہاں سے جرمنی میں ہیں آپ کلپنا نہیں کر سکتے ایک جرمنی کا ودوانتا میکس مولر جتنا سنسکرٹ بھاشا کا عدیان اس نے کیا ہے شاید ہی کسی ودیشی نے کیا ہوگا اور وہ اس نشکرش پر پہنچا کہ دنیا کی سب سے ویگیانک بھاشا ہے سنسکرٹ یہ میکس مولر نے کہا خود جرمن تھا اور اس لیے اس نے سنسکرٹ میں عدیان کرنا شروع کیا تو آپ جان لیجئے اگر آپ کے بچے اکیسویں شتابدی میں جانا چاہتے ہیں تو ان کو سنسکرٹ پڑھائیے کیونکہ اکیسویں شتابدی کی بھاشا ہوگی سنسکرٹ انگریجی تو ڈوبنے جا رہی ہے اور انگریجی اس لیے بھی ڈوبنے جا رہی ہے کہ جن دیشوں کی بھاشا ہے انگریجی وہ دیش ڈوبنے جا رہے ہیں سب سے بڑا دیش ہے انگریجی والا انگلیند یونائٹڈ کینگڈم یا برٹین برٹین ڈوبنے جا رہا ہے کیسے برٹین میں اس سمیں اتنی بھینکر کرائیسس ہے کہ پینے کا پانی نہیں ہے بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ اس سمیں برٹین میں پینے کا پانی شراب سے مہنگا ہے شراب سے مہنگا ہے پینے کا پانی ہے نہیں پینے کا پانی تو وہاں کیا ہو رہا ہے ٹائلٹ کے پانی کو سات سات بار ری سائیکل کر کے پینا پڑتا ہے یہ حالت ہے ان کے دیش کی اور وہاں کے ویگیانکوں میں آج کل ایک بحث شڑی ہوئی ہے کہ ہمارے پاس اربوں ڈالر ہے اور اس اربوں ڈالر سے ہم کوئی ایسی ٹیکنالوجی کیوں نہیں بنا پائے آج تک کہ سمدر کے پانی کو میٹھا بنا دے نہیں کر پائے آج تک اصفل رہے اور جس دیش میں پانی نہیں رہتا اس کی سبتہ نشت ہوتی ہے سب سے پہلے جان لیجئے آپ جنیا کی وہ ساری سبتہیں نشت ہوئی ہیں جہاں پانی نہیں رہا ہندوستان کے بارے میں کہتے ہیں کہ کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری ہمارے رہا پانی رہا اس لیے ہستی ہماری ہے اور ہندوستان کی پوری کی پوری سبتہ پانی پر ٹکی ہوئی سبتہ مانے ندیوں کے کناروں مکست ہوئی ہے ہندوستان کی پوری کی پوری سبتہ ندیوں کے کنارے مکست ہونے والی سبتہ اور ہندوستان کے ہر وہ شہر بڑے مانے جاتے ہیں جو کسی ندی کے کنارے ہیں پریاغ راج ناسک کوئی بھی شہر لے لیجئے جو ہندوستان کی ہے پرانے گرنٹوں میں مہتفور مانا جاتا بنارس کاشی سب ندیوں کے کنارے مکست ہوئے شہر حریدوار رشی کیش کوئی بھی نام لے لیجئے تو ہندوستانی سبتہ تو یہ بڑی سبتہ اس لیے ہے کہ ندیوں کے کنارے مکست ہوئی ہے مانے پانی رہا ہے پانی کے کنارے اب برٹین میں پانی ہی ختم ہو گیا گراؤنڈ وارٹر ختم ہو گیا اور چونکہ گراؤنڈ وارٹر ختم ہو گیا اس لیے ٹوائلٹ کے پانی کو استعمال کرنا پلتا ہے ری سائیکل کر کے ایسے حالت ہیں ان کے ڈوبنے جا رہے ہیں وہ اور ایک دوسری بات میں امریکہ کے بارے میں بھی کہہ رہا ہوں اگلے دو تین سال میں میں ایسا کہتا ہوں کہ نیچرل کریکشن ائر شروع ہونے جا رہا ہے اس بات کو سمجھئے کچھ گمبیر سی بات ہے پرکرتی پر اتنا اتیاچار کیا ہے امریکہ والوں نے یورپ والوں نے کہ پرکرتی اب ان کو سبق سکھانے جا رہی ہے اور اس کا ڈر ان کو لگ رہا ہے کیا ڈر لگ رہا ہے ابھی کچھ دن پہلے جاپان میں ایک سمیلن ہوا تھا ایک دسمبر سے لے کے دس دسمبر تک وہ شہر کا نام ہے کیوٹو کیوٹو میں دنیا بھر کے ہزاروں ویگیانک اکٹھے ہوئے اور انگریجی والے دیشوں کے سب سے زیادہ ویگیانک تھے کیا چنتہ کرنے کے لیے کہ ہم سب مرنے والے ہیں یہ کہہ رہے تھے کیسے مرنے والے ہیں ان دیشوں نے پرکرتی پر کیا اتیاچار کیے ہیں انہوں نے اپنے سبھتا کے لیے اپنے کو سمارٹ بنانے کے لیے اپنے کو زیادہ پروگریسیب بنانے کے لیے سب سے زیادہ سبتیا ناش کیا ہے جنگلوں کا اور جنگل انہوں نے کیوں کاٹے ہیں ٹائلٹ پیپر بنانے کے لیے آپ اس بات کی گمبیرتہ کو سمجھئے کہ ہم ہندوستانی کتنے اونچے ہیں اور یورپ امریکہ والے کتنے نیچے ہیں ہم کبھی بھی ٹائلٹ میں پیپر استعمال نہیں کرتے ہمارے ہاں تو پانی استعمال کرنے کی پرمترہ ہے ان کے ہاں ہمیشہ ٹائلٹ میں پیپر ہی استعمال ہوتا ہے اور ٹائلٹ کا پیپر استعمال کرنے کے لیے ہزاروں ہیٹیر جنگل برباد کر دیئے انہوں میں صرف اس بات کے لیے اب ان کو اندازہ ہے کہ ہم نے سکتیا ناش کیا ہے اپنا تو اب کیا کہہ رہے ہیں ہندوستان جاؤ اور وہاں سے ٹیکنالوجی لے کر آؤ کس کی لوٹے کی ٹیکنالوجی لے کر آؤ اس کو آپ مزاک میں مت لیجئے یہ میں بہت گمبیر بات آپ سے کہہ رہا ہوں یہ ہمارا ہی دیش ہے جو ہمارے پاس وہ ٹیکنالوجی ہے ان کے پاس نہیں ہے وہ جانتے ہی نہیں کہ پانی کا کیا استعمال کرتے ہیں ٹائلٹ میں وہ جانتے نہیں ہیں ان کی پرابلم ہے یہ اور اس پرابلم کو سولو کرنے کے لیے ان کا ڈیلیگیشن آب ہندوستان آ رہا ہے تو میں یہ مانتا ہوں کہ ہندوستان سے لوٹے ایکسپورٹ کرنے کا سب سے بڑا بزنس اب شروع ہونے والا ایسا ہی ایک دوسری پرابلم ہے ان کے آن انہوں نے کیا کیا کہ ترقی کے نام پر ڈولپمنٹ کے نام پر ائر کنڈیشنر بنائے ریفریز ریٹرز بنائے سینٹرل ائر کنڈیشننگ سسٹم بنائے اور تمام الٹے سیدھے کام کیے اب اس سے کیا ہوا کلورو فلورو کاربنز گیسز نکلے جس نے پردوشن کیا پریاورن میں اور پردوشن اتنا ہو گیا ہے پریاورن میں ان کے یہاں کہ اوزون میں ڈپلیشن ہونا شروع ہو گیا اب اوزون میں اگر ڈپلیشن ہو گا تو الٹرہ وائلٹ ریزز آئیں گے جن کا ٹیمپریچر زیادہ ہو گا اب وہاں خطرہ جانتے ہیں کیا ہو گیا خطرہ یہ ہو گیا ہے کہ پہلے ہی ٹیمپریچر بہت بڑھ گیا پچھلے دس پندرے سالوں میں اب اگر اور تھوڑا سا ٹیمپریچر بڑھا دو تین ڈگری سینٹی گریڈ تو کیا ہوگا نورت پول پر جو برف تھی ہے وہ پگھلنا شروع ہوگی اور وہ برف اگر پگھلے گی اور ون میٹر وارٹر لیول انکریز کیا سمدر میں تو سب سے پہلے کیلی فورنیا اور نیویورک ڈوبے گا اس میں یہ جان دی دیا اس لیے ان کے ہاتھ کان پر رہے ہیں آج کل کہہ رہے ہیں کہ اب بچنے کے لیے کوئی راستہ بتاؤ نیویورک ڈوبے گا کیلی فورنیا ڈوبے گا لیکن مجھے جو دوسرا دکھ ہے اور ڈر ہے وہ یہ کہ اتیاچار کیا ہے انہوں نے اور اس میں بچارے مارے جائیں گے کئی گریب دیش اگر امریکہ کا کیلی فورنیا اور نیویورک ڈوبا تو بنگلہ دیش بھی ڈوب جائے گا شری لنکا بھی ڈوب سکتا ہے ایسے ستر اسی دیش ہیں گریب جنہوں نے کچھ نہیں کیا بچارے ایک دم انہوں سینٹ ہیں وہ ڈوبیں گے کیونکہ یہ امریکی اور یورپی لوگوں نے اتیاچار کیا ہے پرکرتی کے اوپر اور میں تو مانتا ہوں کہ پرکرتی کے اوپر تم اتیاچار کرو اس کی ایک لیمٹ ہے اس لیمٹ کے بعد پرکرتی خود بدلہ لے لیتی ہے اسی کو میں کہتا ہوں کہ اگلے دو سال کے بعد میچرل کریکشن ایئر شروع ہونے جا رہا ہے اور اس میں کیا ہوگا آپ دیکھیں گے بھینکر بارے آئیں گی آپ دیکھیں گے بھینکر توفان آئیں گے آپ دیکھیں گے کہ بھینکر ٹیکٹونک ڈولپمنٹ ہوں گے بھوکم پائیں گے اور ایسے ایسے کام ہوں گے جن کو آپ کلپنا نہیں کر سکتے اور ہو سکتا ہے امریکہ یورپ کی ایک تہائی آبادی اس میں ختم ہو جائے یہ اتنا بڑا خطرہ پیدا ہو گیا اس کے لیے وہ ملے تھے ابھی کیوٹوں میں کہ کیا کریں اب تو ان میں جتنے ویگیانک تھے نوبل لوریٹ جو آئے ان میں سے سب نے ایک ہی بات کہی کہ ہم نے تو ستیاناش کر لیا اپنا اب دنیا میں ایک ہی دیش ہے جو ہم کو دشا دے سکتا وہ ہے ہندوستان تو ایک مہجیانک نے پتا ہے کیا کہا وہ سنسکرٹ جانتا اس نے کہا کہ ہندوستان سے دشا ملے گی کیوں تو اس نے ایک شلوک پڑھ کے سنایا جس کو میں اکثر ہر جگہ کہتا ہوں کہ ہندوستان ہی ہے جہاں پر یہ فلوسفی ہے ایشا واسیم ادم سروم یدکنچ جگت تیام جگت تین کے تین بھنجی تھا ماں وردہ کسچ سدھنم معنی جو کچھ اس چراچر جگت میں ہیں وہ سب تیاغ پوروبک بھوگ کرنے کے لیے ہے معنی لیمٹ لیس کنزمشن نہیں کر سکتے کنزمشن کو لیمٹیڈ کرنا پڑے گا اپو بھوک کو کم کرنا پڑے گا اور وہ کہتے ہیں کہ یہ سیکھنا ہو تو ہندوستان جانا پڑے گا اب آپ دیکھئے کہ ترقی کیا ہے اور بربادی کیا ہے ہم نے مانا کہ ترقی وہ ہے جو امریکہ کر رہا ہے اور آپ کر رہا ہے اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بربادی کے کگار پر وہ پہنچ گئے ہیں ترقی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے جیون میں چیزوں کا کتنا کم سے کم استعمال کرتے ہیں یہ ہے ترقی اور بربادی کیا ہے آپ جیون میں اپنی جرورت سے زیادہ جتنا استعمال کرتے ہیں وہ ہے بربادی اب دیکھئے ہماری سسٹم کتنی ویگیانک رہی ہے ہمارے یہاں کوئے ہوتے تھے کوئے ہوتے تھے کوئے پر وہ لگائی جاتی تھی پلی تو نہانا ہوتا تھا تو کوئے میں بالٹی ڈالنی پڑتی تھی اور بالٹی سے پانی کھینچنا پڑتا تھا تو اس میں شرم لگتا تھا تو جب ہم ایک بالٹی پانی کھینچتے تھے تو ہم کو ایک بالٹی پانی کا درد پتا ہوتا تھا کہ ایک بالٹی پانی کیسے نکالا جاتا اب ودیشی ٹیکنالوجی آئی اس نے ہمارے گھر میں نل لگا دیا تو بل 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 پانی بہتا ہی رہتا ہے ہم کو دردی نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں جب کوئے سے پانی کھینچنا پڑتا تھا تو ماں سپیشوں میں درد ہوتا تھا تو ایک بالٹی پانی میں نہا لیتے تھے اب ہم کو پانچ پانچ بالٹی چاہیے کیونکہ درد نہیں ہے ہم کو کہ پانی آتا کہاں سے ہے یہ تھی ہندوستانی سماج کی ویوست تھا جس میں سنیم کی بات کہی جاتی تھی اور اس سماج میں جو جتنا سنیمی ہیں وہ اتنا ہی اونچا ہے ہمارے سماج میں تو مہان کون رہا اور اونچا کون مانا گیا جس میں شہیدی اوڑی یا فقیری اوڑی وہ مہان ہے اس دیش میں دیکھ لیجئے آپ ادھارن اٹھا کے بھگوان رام جب تک راج کمار ہیں محل میں رہتے ہیں کوئی نہیں جانتا محل تیاغہ فقیری اوڑی اور چودہ سال کے لیے ون میں چلے گئے تو مریادہ پرشوتم ہو گئے ہم پوجہ مریادہ پرشوتم کی کرتے ہیں راج کمار رام کی پوجہ نہیں ہوتی اس دیش میں محاویر سوامی جب راج کمار ہیں محل میں رہتے ہیں کوئی نہیں جانتا تیاغ کرنے کے لیے نکل گئے جنگل میں اور تپسیا کی بھینکر چھوڑ دیا جیون کا سارا موہ اور تیاغ دیا سب کچھ تو تیر تھانگ کر ہو گئے ہم تیر تھانگ کر محاویر سوامی کی پوجہ کرتے ہیں نہ کی راج کمار محاویر سوامی کی مہاتمہ بدھ راج کمار ہیں محل میں رہتے ہیں کوئی نہیں جانتا محل چھوڑ کر تپسیا کے راستے پر چلے گئے تو مہاتمہ ہو گئے ان کی پوجہ ہوتی ہے گاندی جی تھری پی سوٹ اور ٹائی لگاتے ہیں تو بیریسٹر ہیں جس دن سوٹ جلا دیا ٹائی جلا دی ایک لنگوٹی اڑ لی تو مہاتمہ گاندی ہو گئے کرشن جب تک رہتے ہیں مطورہ میں تو راج کمار ہیں مطورہ چھوڑی ورندہون چھوڑا اور پہنچ گئے دوارکا میں تو بھگوان کرشن ہے ہم پوجہ کس کی کرتے ہیں کس کو اپنا بڑا مانتے ہیں ہم پوجہ کرتے ہیں جو جتنا بڑا تیاغی ہے اس کی سکھ دھرم میں جو پوجہ کی جاتی ہے جن بڑے گروہوں کی وہ گروہ کون ہیں جنہوں نے سماج کے لیے اپنا گھر چھوڑا جنہوں نے سماج کے لیے اپنی پتنی کو قتل کروا دیا سماج کے لیے اپنے بچوں کو دیوار میں چنوا دیا ان کی پوجہ ہوتی ہے تو اس دیش میں تو ہمیشہ سے جو جتنا بڑا تیاغی جو جتنا بڑا فقیر وہ اتنا ہی اونچا ہے یہ بھارتی سماج کی وشیشتہ ہے تو ہم نے تو تیاغ اور سنیم کو ہی ہندوستانی سنسکرتی کا بیس مانا ہے یورپ اور امریکہ میں کیا ہے اس کے ٹھیک الٹا جو جتنا بھوگ کرے وہ اتنا ہی ڈبلپڈ ہے مہنے کسی کے پاس ایک کار ہے تو کم ڈبلپڈ ہے دو ہو جائیں تو جادہ ہے تین ہو جائیں اور جادہ ہے چار ہو جائیں اور جادہ ہے اور دس بارے پچاس ہو جائیں تو بلیونیر ہے یہاں تو جس نے چھوڑا ہے وہ بھگوان ہے وہاں تو جو بھوگ رہا ہے اس کو کہتے ہیں کہ وہ اور آپ دیکھئے جیون کا آنند بھوگنے میں نہیں ہے تیاغنے میں ہے یہ گمبیر بات آپ سمجھ لیجئے تو جیون آپ کا ہمیشہ خوشی رہے گا جیون کے کوئی بھی کھنکو انبھب کریے آپ سب سے جادہ آنند کب محسوس کرتے ہیں جب سبے رہی سبے رہ اٹھتے ہیں شوچ کے لیے جاتے ہیں کچھ تیاغ کرتے ہیں تب آنند ملتا ہے یہ ہسنے کی بات نہیں ہے یہ بہت گمبیر بات ہے سبے رہی سبے رہی اٹھتے ہیں شوچ کے ساتھ ساتھ موتر کا تیاغ کرتے ہیں تب آنند ملتا ہے سوچئے تو صحیح یہاں تو تیاغنے میں آنند ہے بھوگنے میں آنند نہیں اور بھوگنے کی کوئی سیما نہیں ہوتی تیاغنے کی ایک لیمٹ ہے آپ اور لیمٹ تک جا سکتے ہیں بھوگنے میں آپ ڈوگنا شروع کر دیجئے اس میں سے باہر نہیں نکل پائیں اس لیے بھارتی سنسکرتی ہمیشہ سے تیاغنے پر جور بیتی ہے بھوگنے پر نہیں بھوگی جو ہوتا ہے جو کامی ہوتا ہے جو وشہ واسنہ میں ڈوبا ہوتا ہے وہ ہمارے سماج میں سب سے نکرشت مانا جاتا ہے بھارتی سماج میں جو جو تیاغی ہے وہ اونچا مانا جاتا ہے اوپر اٹھا ہوا مانا جاتا ہے تو یہاں ڈبلپمنٹ کی یاترہ کیا ہے بھوگ سے تیاغ کی طرف یہ ہے ڈبلپمنٹ اور یہ ڈبلپمنٹ اگر ہم نہیں سمجھیں گے تب تک ہندوستان کا شاید کلیاں نہیں ہونے والا یہ گمبیر بات آپ کو سمجھنے ہی پڑے گی اور جب آپ ڈبلپمنٹ کی اس پریغاشہ پر کسنا شروع کریں گے تو ہندوستان میں آپ کو جو وقصت نظر آئیں گے وہ ایسے ہی لوگ ہوں گے جن کو آج آپ حکارت سے دیکھتے ہیں وہ شاید اس دیش کے سب سے وقصت لوگ ہوں گے سمجھئے یہ بھارتی یہ سنسکرتی ہے اور یہ بھارتی یہ سنسکرتی جندہ رہے گی آگے بھی کیونکہ ابھی بھی یہاں تیاغ کی بات ہے کئی بار لوگ مجھ کو کہتے ہیں کہ راجی بھارت کا وحوشہ کیا بہت اچھا ہے کیوں ابھی بھی اس دیش کے اسی پرتشت آدمی تیاغی ہیں بھوگنے والے تو شروع کے بیس پرتشت لوگ ہیں اور ان بیس پرتشت لوگوں کو سمجھ میں آنے لگا ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ سمجھ نہیں رہے وہ سمجھ رہے ہیں کہ جیون کی جتنی سکھ سو ودائیں ہم نے بٹوری اتنا ہی جیادہ گولیاں لے لے کر نید آتی ہے جن کے پاس کارے ہیں جن کے پاس موٹے موٹے بینک بیلنسز ہیں جن کے پاس بڑے بڑے محل ہیں جن کے پاس ایشور اور ایاسی کے سب سے زیادہ سادن ہیں انہیں کو نید نہیں آتی رات میں بنا سلیپنگ پلز لیے ہوئے اور جن کے پاس کچھ نہیں ہے دن میں دس روپے کی مزدوری کرتے ہیں چادر تان کے تھاچ سے سوتے ہیں صدرے آنکھ کھلتی ہیں اور سڑک پہ ہی سو جاتے ہیں پتہ ہی نہیں ہے ان کو کہ گدے پہ سوئے ہیں کہ سڑک پہ سوئے ہیں اور جو آدمی آٹھ گھنٹے کی سکھ کر نید نہیں لے سکتا وہ دنیا کا سب سے زیادہ پھالتو وقتی ہے میرے شبروں میں جس کو نید نہیں آ رہی ہے جس کو بھوک نہیں لگ رہی ہے ٹھیک سے جس کا شریر ٹھیک سے کام نہیں کر رہا ہے جو دارہ گھنٹے چوبیس گھنٹے ڈپریشن میں ڈبا ہوا ہے کون سا وکسٹ آدمی ہے ہوڑا کروڑ پتی اپنے لیے لیکن وہ وکسٹ تو نہیں ہو سکتا وکسٹ تو وہ ہے جو سلک پر سو گیا چادر فان کے اور کے ابھی آٹھ بجے صویرے اٹھے گا چھ بجے اور ایک دم اس پورتوان ہو کے پھر سے کام میں لگ جائے ہم صویرے اٹھیں گے تو ہنڈرڈ پرسنٹ ڈپریشن کے سکار ہو کے اور اس ڈپریشن کو دور کرنے کے لیے چہار پینی پڑے گی کافی پینی پڑے گی یہ کرنا پڑے گا وہ کرنا پڑے گا ڈپریشن دور ہی نہیں ہوتا اور آپ یہ جان لیجئے جیون میں اگر آنند نہیں ہے آپ کے پاس تو کروڑوں روپے کی سمپتی کوئی مطلب نہیں رکھتی اور ایک چیز دوسری اور بتا دوں آپ کو پیسے سے آنند نہیں خریدا جا سکتا کبھی بھی کبھی بھی نہیں ہوتا اگر پیسے سے آنند خریدا جاتا تو جتنے کروڑ پتی لوگ ہیں وہ سب سے آنند والے ہوتے اور یہ جان لیجئے جتنے کروڑ پتی ہیں وہی سادھو سنتوں کی شرن میں سب سے زیادہ جاتے ہیں کیونکہ سب سے زیادہ دکھی ہے اگر دکھ نہیں ہے جیون نہ تو کائے کو جاتے ہیں سادھو سنت مہاتماؤں کے چکر میں کیوں منواتے ہیں گنڈا تابیج اس لیے کہ دکھی ہیں ہر طرف سے دکھی ہیں دکھ جو ہے بھوگنے میں ہے سکھ جو ہے تیاغنے میں ہے دولپمنٹ کی پریبھاشہ سمجھ لیجئے جتنا آپ تیاغ کریں گے اتنے ہی وکست ہوتے چلے جائیں گے اس لیے میں کہتا ہوں کہ تیاغ کریے چائے اور کافی کا آپ کا دولپمنٹ ہوگا تیاغ کریے پیپسی کولا اور کوکا کولا کا آپ کا دولپمنٹ ہوگا تیاغ کریے آپ کالگیٹ کلوز اپ سباکا فارہنس کا آپ کا دولپمنٹ ہوگا جائیے کدھر پیچھے لوٹیے پرکرتی کی طرف ہم بہت دور ہو گئے ہیں پرکرتی سے ہندوستان میں وکاس مانے بیک ٹو دا نیچر بھٹک گئے تھے آپ سمجھ میں آ رہا ہے تو واپس لوٹ آئیے کیونکہ امریکہ اور یورپ والوں کو آج سمجھ میں آ رہا ہے اور ان کو سمجھ میں آ رہا ہے تو کیا کہہ رہے ہیں ان کو سمجھ میں آ رہا ہے تو کہہ رہے ہیں کہ اب ہم کو آرگینک پروڈکٹس چاہیے امریکہ میں اس کسان کو سب سے بڑا انعام ملتا ہے جو بنا کیمیکل فرٹلائزر کے گئوں پیدا کرتا ہے سب سے بڑا انعام اس کو ملتا ہے یورپ میں ان کسانوں پر سب سے بڑا انعام ملتا ہے جو بنا کیمیکل فرٹلائزر کے بنا کیمیکل خواد کے ڈالیں پیدا کرتے ہیں چنہ پیدا کرتے ہیں فل پیدا کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم کو آرگینک پروڈکٹس چاہیے ضربہ کے سے ان کے پاس گائے کی سنچا اتنی نہیں ہے جو آرگینک مینیور دے سکے ان کو ہمارے پاس ہے ابھی بھی ہے بہت برباد نہیں ہوا ہے ابھی بھی یہ دیش کافی بچا ہوا ہے گاؤں میں تو ابھی بہت بچا ہوا ہے بربادی زیادہ آئی ہے شہروں میں گاؤں ابھی بھی بچے ہوئے ہیں کیونکہ سنسکرتی بچی ہوئی ہے بھارتیہ تھا بچی ہوئی لہٹیہ پرکرتی کی طرف کیوں کیونکہ ایک بات اور گانٹ بان کے جائیے یہاں سے ہندوستان میں رول آف دا نیچر چلتا ہے یہاں رول آف دا لاؤنی چلتا ہے اس دیش میں یورپ اور امریکہ میں رول آف دا لاؤ چلتا ہے ہندوستان میں رول آف دا نیچر چلتا ہے کیوں چلتا ہے دیکھئے جیون کا ایک ایک کام رول آف دا نیچر کو فالو کرنے کے لئے کیا جاتا ہے میری ماں آپ کی ماں آپ کے گھر کی ماتائیں بہنیں تلسی کو پانی دیتی ہیں رول آف دا نیچر فالو کرنے کے لئے اس دیش میں ماروتی کار کی پوجہ بے وکوف لوگ کرتے ہیں تلسی کی پوجہ ہوتی ہے اس دیش رون افدالہ چلتا تو ماروتی کو پانی دینا چاہیے اس کو تیکہ کرنا چاہیے لیکن نہیں ہوتا ماروتی میں بیٹھنے والی بھی ماتائیں تلسی کو ہی پانی دیتی ہیں معنی ابھی بھی بھارتیتہ جندہ ہے ماروتی میں بیٹھنے کے بعد بھی برباد نہیں ہوئی ہے پوری طرح سے اور میں مانتا ہوں کہ جب تک ہندوستان کے گھروں میں تلسی جندہ ہے ہندوستان کی سنسکرتی جندہ ہے جس دن وہ چلی جائے گی گھر میں سے نکل کے اس دن یہ سنسکرتی پر سنکٹ آ جائے گا تو بھارتی یہ سنسکرتی رون آف دا نیچر پر چلتی ہے ہم پرکرتی کے انروپ چلتے ہیں ہمارے ہاں پرکرتی کے خلاف چلنا پاپ مانا جاتا ہے ہندوستان میں چینٹی کو مارنا پاپ ہے جانتے ہیں کیوں کیونکہ پرکرتی میں چینٹی کا ایک مہتپور اسطحان ہے اور اس کو مارنا نہیں چاہیے نہیں تو وہ بیلنس ٹوٹ جاتا ہے اس لیے چینٹی کو آٹا ڈالنا پڑتا ہے مارتے نہیں اس کو چینٹی کو مارنا پاپ ہے کیونکہ سنسکرتی ٹوٹتی ہے یہاں سنسکرتی پتا ہے کس سے بنتی ہے ہندوستان میں سنسکرتی بنی ہے پرکرتی سے اگر پرکرتی نہیں رہے گی تو سنسکرتی ٹوٹے گی تو اس لیے جیون کے جتنے کام اس دیش میں کیے جاتے ہیں سب پرکرتی کے انروپ کیے جاتے ہیں پرکرتی کے برد جا کے کچھ بھی نہیں ہو سکتا اس دیش میں تو لاٹیے پرکرتی کی طرف تو آپ آئیں گے سنسکرتی کی طرف تو جب میں کہتا ہوں کہ کالگیٹ چھوڑیے میم کا داتن کریے تو آپ کو پرکرتی کی طرف لا رہا ہوں میں سودیشی تو بنائی رہا ہوں آپ کو پرکرتی کی طرف لا رہا ہوں جو ٹوٹ گیا ہے رشتہ پرکرتی سے اس کو میں واپس جوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں آپ سے جب میں کہتا ہوں کہ شیمپو استعمال مت کریے سابون استعمال مت کریے آولہ لے لیجئے عریٹہ لے لیجئے شیقہ کائی لیجئے یہ سب پرکرتی کے دیئے ہوئے اپہار ہیں جب آپ ان کو پرکرتی سے لیں گے تو پرکرتی سے آپ کا پریم بڑھے گا جب نیم کا ذات ان روج توڑیں گے تو نیم کے پیڑ کا خیال بھی آپ کو آئے گا تو آپ اس کو برباد کرنے کی نہیں سوچیں گے اور دس نیم لگانے کی سوچیں گے معنی پرکرتی کی طرف لوٹی ہے دور جا رہے ہیں میں جب کہتا ہوں کہ چاہے کافی پینا بند کریے کیونکہ آپ پرکرتک چیزیں ہیں دونوں اس لیے جہر ہے اس میں تو چاہے کافی نہ پی کر گائے کا دودھ پیجئے معنی پرکرتی کی طرف لوٹیے ماں کا دودھ سب سے اچھا دوسرے نمبر پر گائے کا دودھ سب سے اچھا تو گائے کے دودھ کو پینے کے لیے لوٹیں گے تو پرکرتی کی طرف لوٹیں گے اور جب گائے کا دودھ پینا شروع کریں گے تو آپ کو چنتہ بھی رہے گی کہ گائے بچنی چاہیے پھر ہو سکتا ہے ایک دن آپ معاروطی کار بیچ کر چاہے اور گائے خرید لائیں اور جس دن آپ معاروطی کار بیچ کر چاہر گائے خرید لائیں گے اس دن میں آپ کے گھر آوں گا یہ کہنے کے لیے کہ سچ میں آپ کا development ہو گیا ہے کیونکہ ماروتی گھر میں کھڑی کر لیں گے اس میں ڈالیں گے پیٹرول اور پیٹرول سے نکلے گا دھوان اور وہ دھوان گھسے گا فیفڑوں میں اور مر جائیں گے ایک دن آپ لوگ کس بیوکوفی میں فسے ہیں quality of life کی بات کریے quality of product بیوکوفی کی باتیں یہ بہت گمبیر بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں quality of life جیون کا مول لے جیون کی گروتہ جیون میں اتمتہ اس کو سمجھئے quality of life میں جندہ رہنے کی کوشش کریے quality of product جو ہے وہ آپ کو کوئی وشاہ دینے والا نہیں اس لیے سودیشی بنیے مانے پرکرتی کی طرف لوٹیے سودیشی بنیے مانے بھارتی اتا کی طرف لوٹیے یہ جو ٹوٹ گیا ہے رشتہ پچھلے پانچ سو سال میں انگریجوں کے آنے کے کاران اس ٹوٹے ہوئے رشتے کو جوڑنے کے لیے میں ایک پل کا کام کر رہا ہوں بس اتنی بھومکہ ہے اس سے زیادہ کوئی بھومکہ نہیں اور اگر یہ بھومکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے تو آپ کا بہت بہت آبھار بہت بہت شکریہ بہت 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 دنگیہ بہت بہت بہتés بڑا فقیر وہ اتنا ہی اونچا ہے یہ بھارتی سماج کی وشیشتہ تو ہم نے تو جب تیاور سییم کو ہی ہندوستانی سنسکرٹی کا بیسanish مانا ہے یورپ اور امریکہ میں کیا ہے اس کے ڈھیک الٹا جو جتنا بھوک کرے وہ اتنا ہی ڈبلپڈ ہے معنی کسی کے پاس ایک کار ہے تو کم ڈبلپڈ دو ہو جائیں تو زیادہ ہے تین ہو جائیں اور زیادہ ہے چار ہو جائیں اور زیادہ ہے اور دس بارے پچاس ہو جائیں تو بلیونیر ہیں یہاں تو جس نے چھوڑا ہے وہ بھگوان ہیں وہاں تو جو بھوگ رہا ہے اس کو کہتے ہیں کہ وہ اور آپ دیکھئے جیون کا آنند بھوگنے میں نہیں ہے تیاغنے میں ہے یہ گمبیر بات آپ سمجھ لیجئے تو جیون آپ کا ہمیشہ خوشی رہے گا جیون کے کوئی بھی کھنکو انہبو کریے آپ سب سے زیادہ آنند کب محسوس کرتے ہیں جب سبیرے ہی سبیرے اٹھتے ہیں شوچ کے لیے جاتے ہیں کچھ تیاغ کرتے ہیں تب آنند ملتا ہے یہ ہسنے کی بات نہیں ہے یہ بہت گمبیر بات ہے سبیرے ہی سبیرے ہستے ہیں شوچ کے ساتھ ساتھ موتر کا تیاغ کرتے ہیں تب آنند ملتا ہے سوچئے تو صحیح یہاں تو تیاغنے میں آنند ہے بھوگنے میں آنند نہیں اور بھوگنے کی کوئی سیما نہیں ہوتی تیاغنے کی ایک لیمٹ ہے آپ اور لیمٹ تک جا سکتے ہیں بھوگنے میں آپ دھوگنا شروع کر دیجئے اس میں سے باہر نہیں نکل پائیں اس لیے بھارتی سنسکرتی ہمیشہ سے تیاغنے پر جور بیتی ہے بھوگنے پر نہیں بھوگی جو ہوتا ہے جو کامی ہوتا ہے جو وشہ واسنہ میں ڈوبا ہوتا ہے وہ ہمارے سماج میں سب سے نکرشت مانا جاتا ہے بھارتی سماج میں جو جو تیاغی ہے وہ اونچا مانا جاتا ہے اوپر اٹھا ہوا مانا جاتا ہے تو یہاں ڈولپمنٹ کی یاترہ کیا ہے بھوگ سے تیاغ کی طرف یہ ہے ڈولپمنٹ اور یہ ڈولپمنٹ اگر ہم نہیں سمجھیں گے تب تک ہندوستان کا شاید کلیاں نہیں ہونے والا یہ گمبیر بات آپ کو سمجھنی ہی پڑے گی اور جب آپ ڈولپمنٹ کی اس پریغاشہ پر کسنا شروع کریں گے تو ہندوستان میں آپ کو جو وکسٹ نظر آئیں گے وہ ایسے ہی لوگ ہوں گے جن کو آج آپ ہکارت سے دیکھتے ہیں وہ شاید اس دیش کے سب سے وکسٹ لوگ ہوں گے سمجھ یہ یہ بھارتی یہ سنسکرتی ہے اور یہ بھارتی یہ سنسکرتی جندہ رہے گی آگے بھی کیونکہ ابھی بھی یہاں تیاغ کی بات ہے کئی بار لوگ مجھ کو کہتے ہیں کہ بھارت کا ووشہ کیا بہت اچھا ہے کیوں ابھی بھی اس دیش کے اسی پرتشت آدمی تیاغی ہیں بھوگنے والے تو شروع کے بیس پرتشت لوگ ہیں اور ان بیس پرتشت لوگوں کو سمجھ میں آنے لگا ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ سمجھ نہیں رہے وہ سمجھ رہے ہیں کہ جیون کی جتنی سکھ سو بدائیں ہم نے بٹوری اتنا ہی زیادہ گولیاں لے لے کر نید آتی ہے جن کے پاس کارے ہیں جن کے پاس موٹے موٹے بینک بیلنسز ہیں جن کے پاس بڑے بڑے محل ہیں جن کے پاس ایشور اور ایاسی کے سب سے زیادہ سادن ہیں انہیں کو نید نہیں آتی رات میں بنا سلیپنگ پلز لیے ہوئے اور جن کے پاس کچھ نہیں ہے دن میں دس روپے کی مزدوری کرتے ہیں چادر تان کے تھاٹ سے سوتے ہیں سبیرے آنکھ کھلتی ہیں اور سڑک پہ ہی سو جاتے ہیں پتہ ہی نہیں ہے ان کو کہ گدے تو سوئے ہیں کہ سڑک پر سوئے ہیں اور جو آدمی آٹھ گھنٹے کی سکھ کر نید نہیں لے سکتا وہ دنیا کا سب سے زیادہ پھالتی ہے میرے شبروں میں جس کو نید نہیں آ رہی ہے جس کو بھوک نہیں لگ رہی ہے ٹھیک سے جس کا شریر ٹھیک سے کام نہیں کر رہا ہے جو دارہ گھنٹے چوبیس گھنٹے ڈپریشن میں ڈبا ہوا ہے کون سا وکسٹ آدمی ہے ہوتا کروڑ پتی اپنے لیے لیکن وہ وکسٹ تو نہیں ہو سکتا وکسٹ تو وہ ہے جو سلک پہ سو گیا چادر تان کے اور کے ابھی آٹھ بجے صویرے اٹھے گا چھے بجے اور ایک دم اس پورتوان ہو کے پھر سے کام میں لگ جائے گا ہم صویرے اٹھیں گے تو ہندرڈ پرسنٹ ڈپریشن کے سکار ہو کے اور اس ڈپریشن کو دور کرنے کے لیے چہار پینی پڑے گی کافی پینی پڑے گی یہ کرنا پڑے گا وہ کرنا پڑے گا ڈپریشن دور ہی نہیں ہوتا اور وہ بچارہ صویرے اٹھے گا سوکھی روٹی کھائے گا پیاج کے ساتھ اور کھائے گا نمک اور چل دے گا کام پر پھر رات کو آئے گا سو جائے گا وقفت کون ہے جندگی کا آنند آپ کے پاس نہیں ہے اور آپ یہ جان لیجئے جیون میں اگر آنند نہیں ہے آپ کے پاس تو کروڑوں روپے کی سمپتی کوئی مطلب نہیں رکھتی اور ایک چیز دوسری اور بتا دوں آپ کو پیسے سے آنند نہیں خریدا جا سکتا کبھی بھی کبھی بھی نہیں ہوتا اگر پیسے سے آنند خریدا جاتا تو جتنے کروڑ پتی لوگ ہیں وہ سب سے آنند والے ہوتے اور یہ جان لیجئے جتنے کروڑ پتی ہیں وہ ہی سادھو سنتوں کی شرم میں سب سے زیادہ جاتے ہیں کیونکہ سب سے زیادہ دکھی ہے اگر دکھ نہیں ہے جیون میں تو کائے پہ جاتے ہیں سادھو سنت مہاتماؤں کے چکر میں کیوں بندواتے ہیں گنڈا تابیج اس لیے کہ دکھی ہیں ہر طرف سے دکھی ہیں دکھ جو ہے بھوگنے میں ہے سکھ جو ہے تیاغنے میں ہے دولپمنٹ کی پریبھاشہ سمجھ لیجئے جتنا آپ تیاغ کریں گے اتنے ہی وقصت ہوتے چلے جائیں گے اس لیے میں کہتا ہوں کہ تیاغ کریے چائے اور کافی کا آپ کا دولپمنٹ ہوگا تیاغ کریے پیپسی کولا اور کوکا کولا کا آپ کا دولپمنٹ ہوگا تیاغ کریے آپ کال گیٹ کلوز اپ سباکہ فورہنس کا آپ کا دولپمنٹ ہوگا جائیے کدھر پیچھے لوٹیے پرکرتی کی طرف ہم بہت دور ہو گئے ہیں پرکرتی سے ہندوستان میں وکاس مانے back to the nature بھٹک گئے تھے آپ سمجھ میں آ رہا ہے تو واپس لوٹ آئیے کیونکہ امریکہ اور یورپ والوں کو آج سمجھ میں آ رہا ہے اور ان کو سمجھ میں آ رہا ہے تو کیا کہہ رہے ہیں ان کو سمجھ میں آ رہا ہے تو کہہ رہے ہیں کہ اب ہم کو اورگینک پروڈکٹ چاہیے امریکہ میں اس کسان کو سب سے بڑا انعام ملتا ہے جو بنا کیمیکل فرٹلائزر کے گئوں پیدا کرتا ہے سب سے بڑا انعام اس کو ملتا ہے یورپ میں ان کسانوں کو سب سے بڑا انعام ملتا ہے جو بنا کیمیکل فرٹلائزر کے بنا کیمیکل خواد کے ڈالیں پیدا کرتے ہیں چنہ پیدا کرتے ہیں فل پیدا کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم کو اورگینک پروڈکٹ چاہیے دور بھاگے سے ان کے پاس گائے کی سنکیہ اتنی نہیں ہے جو آرگینک مینیور دے سکے ان کو ہمارے پاس ہے ابھی بھی ہے بہت برباد نہیں ہوا ہے ابھی بھی یہ دیش کافی بچا ہوا ہے گاؤں میں تو ابھی بہت بچا ہوا ہے بربادی زیادہ آئی ہے شہروں میں گاؤں ابھی بھی بچے ہوئے ہیں کیونکہ سنسکرتی بچی ہوئی ہے بھارتیہ کا بچی ہوئی ہے لہٹیہ پرکرتی کی طرف کیوں کیونکہ ایک بات اور گانٹ باندھ کے جائیے یہاں سے ہندوستان میں رول آف دا نیچر چلتا ہے یہاں رول آف دا لو نہیں چلتا ہے اس دیش میں یورپ اور امریکہ میں رول آف دا لو چلتا ہے ہندوستان میں رول آف دا نیچر چلتا ہے کیوں چلتا ہے دیکھئے جیون کا ایک ایک کام رول آف دا نیچر کو فالو کرنے کے لئے کیا جاتا ہے میری ماں آپ کی ماں آپ کے گھر کی ماتائیں بہنیں تلسی کو پانی دیتی ہیں رول آف دا نیچر فالو کرنے کے لئے اس دیش میں ماروتی کار کی پوجا بے وکوف لوگ کرتے ہیں تلسی کی پوجا ہوتی ہے اس دیش رول افدالہ چلتا تو ماروتی کو پانی دینا چاہیے اس کو تیکہ کرنا چاہیے لیکن نہیں ہوتا ماروتی میں بیٹھنے والی بھی ماتاں ہیں تلسی کو ہی پانی دیتی ہیں معنی ابھی بھی بھارتیتہ جندہ ہے ماروتی میں بیٹھنے کے بعد بھی برباد نہیں ہوئی ہے پوری طرح سے اور میں مانتا ہوں کہ جب تک ہندوستان کے گھروں میں تلسی جندہ ہے ہندوستان کی سنسکرتی جندہ ہے جس دن وہ چلی جائے گی گھر میں سے نکل کے اس دن یہ سنسکرتی پر سنکٹ آ جائے گا تو بھارتی یہ سنسکرتی رول آف دا نیچر پر چلتی ہے ہم پرکرتی کے انروپ چلتے ہیں ہمارے ہاں پرکرتی کے خلاف چلنا پاپ مانا جاتا ہے ہندوستان میں چیٹی کو مارنا پاپ ہے جانتے ہیں کیوں کیونکہ پرکرتی میں چیٹی کا ایک مہتپور اسطحان ہے اور اس کو مارنا نہیں چاہیے نہیں تو وہ بیلنس ٹوٹ جاتا اس لیے چیٹی کو آٹا ڈالنا پڑتا ہے مارتے نہیں اس کو چیٹی کو مارنا پاپ ہے کیونکہ سنسکرتی ٹوٹتی ہے یہاں سنسکرتی پتا ہے کس سے بنتی ہے ہندوستان میں سنسکرتی بنی ہے پرکرتی سے اگر پرکرتی نہیں رہے گی تو سنسکرتی ٹوٹے گی تو اس لیے جیون کے جتنے کام اس دیش میں کیے جاتے ہیں سب پرکرتی کے انروپ کیے جاتے ہیں پرکرتی کے برد جا کے کچھ بھی نہیں ہو سکتا اس دیش میں تو لٹیے پرکرتی کی طرف تو آپ آئیں گے سنسکرتی کی طرف تو جب میں کہتا ہوں کہ کالگیٹ چھوڑیے میم کا داتن کریے تو آپ کو پرکرتی کی طرف لا رہا ہوں میں سودیشی تو بنائی رہا ہوں آپ کو پرکرتی کی طرف لا رہا ہوں جو ٹوٹ گیا ہے رشتہ پرکرتی سے اس کو میں واپس جوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں آپ سے جب میں کہتا ہوں کہ شیمپو استعمال مت کریے سابون استعمال مت کریے آولہ لے لیجئے عریتہ لے لیجئے شیقہ کائی لیجئے یہ سب پرکرتی کے دیئے ہوئے اپہار ہیں جب آپ ان کو پرکرتی سے لیں گے تو پرکرتی سے آپ کا پریم بڑھے گا جب نیم کا داتھن روج توڑیں گے تو نیم کے پیڑ کا خیال بھی آپ کو آئے گا تو آپ اس کو برباد کرنے کی نہیں سوچیں گے اور دس نیم لگانے کی سوچیں گے معنی پرکرتی کی طرف لوٹی ہے دور جا رہے ہیں میں جب کہتا ہوں کہ چائے کافی پینا بند کریے کیونکہ اپراکرتک چیزیں ہیں دونوں اس لیے جہر ہے اس میں تو چائے کافی نہ پی کر گائے کا دودھ پیجئے معنی پرکرتی کی طرف لوٹی ہے ماں کا دودھ سب سے اچھا دوسرے نمبر پر گائے کا دودھ سب سے اچھا تو گائے کے دودھ کو پینے کے لیے لوٹیں گے تو پرکرتی کی طرف لوٹیں گے اور جب گائے کا دودھ پینا شروع کریں گے تو آپ کو چنتہ بھی رہے گی کہ گائے بچنی چاہیے پھر ہو سکتا ایک دن آپ ماروتی کار بیچ کر چاہے اور گائے خرید لائیں اور جس دن آپ ماروتی کار بیچ کر چاہر گائے خرید لائیں گے اس دن میں آپ کے گھر آؤں گا یہ کہنے کے لیے کہ سچ میں آپ کا development ہو گیا ہے کیونکہ ماروتی گھر میں کھڑی کر لیں گے اس میں ڈالیں گے پیٹرول اور پیٹرول سے نکلے گا دھوان اور وہ دھوان گھسے گا فیفڑوں میں اور مر جائیں گے ایک دن آپ لوگ کس بیوکوفی میں بھسے ہیں quality of life کی بات کریے quality of product بیوکوفی کی باتیں یہ بہت گمبیر بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں quality of life جیون کا مول لے جیون کی گروت تا جیون میں اتمتا اس کو سمجھئے quality of life میں جندہ رہنے کی کوشش کریے quality of product جو ہے وہ آپ کو کوئی ذشاہ دینے والا نہیں اس لیے سودیشی بنیے مانے پرکرتی کی طرف لوٹیے سودیشی بنیے مانے بھارتی اتا کی طرف لوٹیے یہ جو ٹوٹ گیا ہے رشتہ پسلے پانچ سو سال میں انگریجوں کے آنے کے کاران اس ٹوٹے ہوئے رشتے کو جوڑنے کے لیے میں ایک پل کا کام کر رہا ہوں بس اتنی بھومکا ہے اس سے زیادہ کوئی بھومکا نہیں اور اگر یہ بھومکا آپ کو سمجھ میں آ جائے تو آپ کا بہت بہت آبھار بہت بہت شکریہ بہت 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 بھلے گا بہت 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 بہ